بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائیم اور آج ہم ایک بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کمپیٹر کورسز سیکھنے کے لیے ان کو بہت ساری مختلف قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں اور بعض کو ان میں سے کچھ پارٹس جو ہیں وہ مس کر جاتے ہیں اور ان کو چیز جو ہے پوری ڈونڈنے میں بہت ساری دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ آپ ایک ہی ویڈیو کے اندر مس ورڈ پورا کیسے سیکھ سکتے ہیں آپ کو کہیں دوسری ویڈیو تلاش کرنے کا ضرورت نہیں ہے بلکل زیرو سے ہم شروع کریں گے اور ایڈوانس لیول تک لے کے جلیں گے اور آج کس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے مس ورڈ میں امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو انجوائے کریں گے اور یہاں پر ہم اس ویڈیو کو چھوٹے سیگمنٹس میں ڈیوائٹ کیا ہوا ہے آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ ہر سیگمنٹ کے بعد اس کی پریکٹس ضرور کریں تاکہ آپ آسانی سے آگے بڑھ سکیں تو اس سے پہلے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کی آئیکن پر کلک کرنا مد بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائد رسل کریں گے تو آئیے بغیر تاخیر کے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شہد نائی اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایم ایس ورڈ تو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایم ایس ورڈ معلوم جو استعمال کہاں پہ ہوتا ہے ایم ایس ورڈ جو ہے تقریباً کسی بھی جگہ جہاں پر آپ کمپیٹر استعمال کر رہے ہوتے ہیں جہاں کوئی بینک ہو سکول ہے کالیج ہے کوئی آفیس ہے وہاں پر آپ کا سامنا ایم ایس ورڈ سے ضرور ہوگا کیونکہ ایم ایس ورڈ جو ہے وہ ایک ایسا سافٹ ویر ہے جس میں ہم مختلف قسم کے لیٹرز لکھتے ہیں اپلیکیشنز لکھتے ہیں اگر آپ نے کوئی بک کمپوز کرنی ہے تو آپ بک اس میں لکھیں گے اگر آپ نے کوئی بروشر ٹائپ کرنا ہے تو وہ اس میں لکھیں گے کوئی ایمیل ڈزائن کرنی ہے تو وہ لکھیں گے یعنی ہر قسم کی کمپوزنگ اور ڈاکومنٹیشن جو ہے اس کے لیے آپ کو ایم ایس ورڈ کا سہارا لینا پڑے گا ایم ایس ورڈ کے ذریعے آپ مختلف قسم کے اپنے ڈاکومنٹس میں تھیمز لگا سکتے ہیں اس میں ویڈیو ڈیزائنز کا اضافہ کر سکتے ہیں مختلف قسم کی فارمیٹنگ کر کے اپنے ڈاکومنٹ کو خوبصورت کر سکتے ہیں اور بہت سے فیچرز ہیں جو ہم آگے جل کے آہستہ آہستہ اس کورس میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے آئیے ہم آپ کو اس کی سکرین کا تعریف کرواتے ہیں یہ جو سامنے آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے یہ بالکل مایکروسافٹ ورڈ کی ہے مایکروسافٹ آفیس کی فیملی ہے اور اس کا ایک حصہ ہے مایکروسافٹ ورڈ اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ کمپوزنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے تو سکرین پر آپ کو سب سے پہلے جو اوپر ایک چھوٹا نظر آئے گے چھوٹ چھوٹے آئیکنز ہیں انہیں کوک سیس مینیو کہتے ہیں اس کا کیا کام ہے یہ آنے والے ویڈیوز میں آپ ضرور دیکھیں گے اس کے بعد ایک چھوٹی پٹی اوپر نظر آ رہی ہے جہاں پر آکے وہ ڈاکومنٹ ون لکھا وہ نظر آ رہا اسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ٹائٹل بار ہے ٹائٹل بار میں آپ کو اپنی فائل کا نام نظر آتا ہے اور مختلف قسم کے کچھ بٹنز نظر آتے ہیں جن کو ہم باری باری دیکھیں گے اس کے علاوے اس میں منیمائز میکسیمائز اور کلوز بٹن ہوتے ہیں جن کا اپنے کام ہے پھر آپ کو یہاں پر نیچے چھوٹ چھوٹی تصویر نظر آ رہی ہیں ان کو ہم ریبن کہتے ہیں ریبن کا کیا کام ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے اور ریبن سے تھوڑا سو اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جیسے ہوم ہے انسٹ ہے ڈیزائن ہے یہ ریبن ٹیبز کہلاتی ہیں ریبن ٹیبز میں کلک کرنے سے آپ کا ریبن جو مختلف شکل اختیار کر جاتا ہے جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ایک نظر آ رہا ہے وان ٹو تری پیج کے بلکل ٹاپ پر یہ رولر کہلاتا ہے یہ انچز میں ہماری ڈاکومنٹ کو شو کرتا ہے اس کی سیٹنگ بہرحال چینج ہو سکتی ہے تو سینٹی میٹرز میں ہو سکتی ہے انچز میں ہو سکتی ہے تو یہ رولر کہلاتا ہے اس کے علاوہ بلکل پیج کے ٹاپ پر ایک بلینک جگہ ہوتی ہے خالی جگہ ہوتی ہے جسے ٹاپ پیج مارجن کہتے ہیں جو ڈارک گری کلر میں شو کرتا ہے کمپیوٹر اور ایک بلکل ورٹیکل چھوٹی سی لائن ہے جسے ہم کرسر کہتے ہیں اس کرسر کا کام یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا کرسر ہوگا ہماری ٹائپنگ وہاں پہ ہوگی ہم ماؤس کے ذریعے یا کی بورڈ میں موجود ایرو کیز کے ذریعے اپنا کرسر جو ہے وہ مختلف جگہوں پر موو کرسکتے ہیں اور جہاں پہ ہمارا کرسر ہوگا کمپیوٹر ٹائپنگ وہاں پہ کرے گا اس کے علاوہ ڈاکومنٹ جب لمبی ہو جائے تو اوپر اور نیچے موو کرنے کے لیے آپ کو سکرال بار ملے گا اسے ورٹیکل سکرال بار بھی کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ اوپر یا نیچے موو کرسکتے ہیں یہ آپ کے نارملی رائٹ سائیڈ بھی ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کی سکرین کو زوم ان یا زوم آؤٹ کرنے کے لیے پلاس اور مانس کا نشان نظر آئے گا جس کے ذریعے آپ سکرین کو بڑا یا چھوٹا کرسکتے ہیں اسی طرح جب ڈاکومنٹ بڑی ہو جائے تو آپ کو دائیں یا بائیں موو کرنے کے لیے ہوریزنٹل سکرال بار کا سہارا لینا پڑے گا اس کے ذریعے ہم اپنے ڈاکومنٹ کے دائیں یا بائیں موو کرسکیں گے آپ میں معلومات ملیں گی انہیں ہم سٹیٹس بار کہتے ہیں تو یہ تھا بالکل مختصر سا تاروف اس کے سکرین کا اب آگے چل کے ہم کورس کا بقائدہ آغاز کریں گے اور پہلی ویڈیو میں بقائدہ ورڈ کو چلا کر اس میں فائل بنا کے اس کو سیو کرنے کا طریقہ اور دوبارہ اپن کرنے کا طریقہ سیکھیں گے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بھی اسے فائدہ حاصل کرسکیں جیسا کہ ہم پچھلے لیسن میں ہم نے سکرین کا انٹرودکشن دیکھا اور امیس ورڈ کے سکرین کے مختلف پارٹس کے نام سیکھے تو آج ہم کچھ آگے کرتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ امیس ورڈ کے اندر اس کو چلانے کے بعد ہم امیس ورڈ کے اندر کیسے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کیسے اس کے اندر ڈاکمنٹ کو محفوظ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈاکمنٹ بنا ہو اس کو کلوز کیسے کر سکتے ہیں ڈاکمنٹ جو سیو ہے اس کو اوپن کیسے کر سکتے ہیں اور پھر ایک نئی ڈاکمنٹ خالی کیسے لے کے آ سکتے ہیں اور آخر پر ہم دیکھیں گے ورڈ سے باہر کیسے جائے جاتا ہے تو آئیے اپنے کلاس کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایم ایس ورڈ کی سکرین جو آپ کے سامنے ہے اس میں ہم مختلف قسم کی ٹائپنگ کر سکتے ہیں اور جب ہم ٹائپنگ کا آغاز کریں گے تو وہ یہاں سے لے کے یعنی یہاں سے یہ کرسر بلنک کر رہا ہے یہاں تک جانے کے بعد خود بخود نئی لائن پہ آ جائے گی تو آئیے ایک لائن کو ٹائپ کر کے دیکھتے ہیں اب دیکھیں جو ہمیں مزید ٹائپنگ جاری رکھیں گے تو نئی لائن کا آغاز خود بخود ہو جائے گا یہ دیکھیں اب ہم نے ایک چھوٹی سی ایک عبارت تحریر کی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے جب آپ اس کو تحریر کر چکے ہیں تو اب اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے محفوظ کرنے کے لئے ہم جو پروسس سے اختیار کریں گے وہ یہ ہے یاد رہے کہ جب ہم محفوظ کر چکے ہوں گے تو یہاں پر جہاں پر یہ ڈاکومنٹ وان لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو اپنی ڈاکومنٹ کا وہ نام نظر آئے گا جو آپ نے اس کے لئے ٹائپ کیا ہوگا محفوظ کرنے کے لئے تو دیکھتے ہیں کیسے ہم اس کو محفوظ کر سکتے ہیں دیکھیں اس کا مختلف طریقہ کار ہیں تو آپ کے سامنے یہ والی وینڈو نمودار ہوگی لیکن میں اس کو یہاں سے واپس جاتا ہوں اور فائل کے اندر سیو پر کلک کرنے سے بھی یہی وینڈو نمودار ہوگی اور ایک آپ کے پاس آسان ہن لہے کی بورڈ سے کنٹرول ایس کنٹرول ایس جب میں پریس کر رہا ہوں تو پھر یہی وینڈو آ رہی ہے اب یہ مائکرو سوفٹ آفیس کا یہ والے جو ورزن ہے یہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے اندر آن لائن بے اپنے ڈاکومنٹ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کا اپنا اکاؤنٹ سائن این کرنا پڑے گا ون ڈرائیو جو ہے اس میں جا کے آپ کی فائل سیو ہو سکتی ہے لیکن یہاں چونکہ ہم اپنے لوکل کمپیٹر پر کام کر رہے ہیں تو ہم کمپیٹر کو سلیکٹ کریں گے اور براوز پر کلک کریں گے براوز پر کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے ایک وینڈو آ جائے گی اس قسم کی یہ آپ کو مدد دے گی کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کو محفوظ کہاں کرنا ہے کس ڈرائیو میں کرنا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پر ڈرائیوز کی لسٹ آ رہی ہوگی آپ کو اپنے ڈاکومنٹ جس بھی ڈرائیو میں کرنی ہو آپ پہلے وہ ڈرائیو سلیٹ کر لیں اور جو ہی وہ ڈرائیو سلیٹ کریں گے تو آگے فولڈرز آئیں گے آپ کسی مقصود فولڈر میں بھی جا کے اس کو کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اپنی ڈاکومنٹ میں جا کر اس کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں اور اس کا نام میں رکھنا چاہتا ہوں my first file یاد رکھئے گا ہم اس کو اپنی ڈاکومنٹ کے فولڈر میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ڈاکومنٹ کا فولڈر میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد یا تو میں کی بورڈ سے انٹر پیس کر دوں گا یا سیپ پہ کلک کر دوں گا سیپ پہ کلک کرتا ہوں جو ہی میں نے سیپ پہ کلک کیا ہم اپنی ورڈ کی جو فائل ہے اس میں واپس آگئے ہیں لیکن اس دفعہ یہاں پر دیکھئے ڈاکومنٹ ون لکھنے کی بجائے my first file لکھا ہوا ہے اس طرح ہم اپنی فائل کو save کر سکتے ہیں فائل کو close کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی بورڈ سے control f4 بھی استعمال کر سکتے ہیں یا فائل پہ کلک کریں اور یہاں سے close پہ کلک کر دیں یہ دیکھئے فائل آپ کی close ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ کو فائل کا نام بھی نظر نہیں آ رہا اور اگر آپ نے blank document یعنی خالی document یا نئی فائل لے کے آنی ہو اس کا طریقہ کا یہ ہے فائل پہ کلک کریں اور یہاں پر new پہ کلک کر دیں تو یہ مختلف قسم کے آپ کے پاس designs آ جائیں گے posters آ جائیں گے calendars آ جائیں گے templates آ جائیں گے لیکن بہرحال آپ کو فیلحال یہاں سے blank document کو select کرنا ہے تو آپ کی نئی فائل کھل جائے گی اس کا ایک آسان حل بھی ہے میں پہلے اس کو close کرتا ہوں میں نے اس کو close کیا اور میں control n پریس کر کے direct blank document لا سکتا ہوں control n آپ دیکھئے آپ کے سامنے خالی document آ چکی تو ابھی ہم نے سکھا کہ ایک فائل بنانے کے بعد ہم اس کو محفوظ کیسے کرتے ہیں اس کے بعد اس کو close کیسے کرتے ہیں اور blank document کیسے لے کے آتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ جو فائل ہم نے محفوظ کی تھی اس کو کھولنا کیسے ہے اس کے لئے یہ سارا کام آپ کی فائل والی menu میں سے ہوگا فائل پر کلک کیجئے اور open پر کلک کیجئے جب آپ open پر کلک کریں گے تو وہی والی window آپ کے سامنے آئے گی کہ آپ نے اس کو open کہاں سے کرنا ہے کیا آپ نے اس کو recent documents میں سے دیکھنا جو بھی use کی ہیں one drive سے کھول سکتے ہیں computer سے کھول سکتے ہیں دو طریقے ہیں ایک تو recent documents آپ کی list نظر آ رہی ہوگی یہاں سے کھول کرنے سے بھی آپ اس کو کھول سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری جو فائل بنی ہوئی تھی وہ کھل چکی ہے اور یہاں پر اس کا نام بھی آ چکا ہے لیکن ایسا نہ کرنا ہو فائل کو ہم close کرتے ہیں آپ دوسرے طریقے سے کھولتے ہیں open اگر آپ کی اس فائل کی list میں فائل موجود نہیں ہے تو آپ computer پر کلک کریں اور یہاں سے browse پر کلک کریں اور پھر اس folder کا انتخاب کریں یا اس drive کا انتخاب کریں جہاں پر آپ نے فائل محفوظ کی تھی جو ہمارا folder document آپ اس کے اندر جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اپنی فائل بالکل ملے گی اس کا نام تھا my first document یہ ہماری first file اگر ہم یہاں سے m بھی پریس کریں گے تو direct ہمیں m کے فائل کے پاس لے جائے گا یہاں سے ہم اپنی فائل کا نام منتخب کرنے کے بعد open پر کلک کریں گے تو ہماری فائل اس طرح بھی آ جائے گی اور اس کا shortcut control o ہے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں گے control o کروں گا تو آپ کو direct اس window میں لے جائے گا تو اس طرح فائل کو محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے اور open بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے اس کے اندر کچھ اضافہ کیا جیسے کہ میں یہاں لکھتا ہوں its new file اب میں چونکہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے اگر اس file کو میں close کرنے کی کوشش کروں گا یا تو یہ ہے کہ اس کو آپ محفوظ کر لیں اگر اب یہ آپ نے محفوظ نہیں کیا آپ کے دھیان میں نہیں رہا تو آپ file پر کلک کر کے جب اس کو close کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے پاس ایک message آئے گا want to save your change to my first file یعنی جو آپ نے تبدیلی کی ہے وہ my first file کے اندر محفوظ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ save پر کلک کریں گے تو یہ تبدیلی محفوظ کر کے آپ کی file کو close کر دیا جائے گا اگر آپ don't save پر کلک کریں گے تو آپ کی file پہلی کی طرح جو ہے وہ محفوظ ہوگی جو نئی تبدیلی آپ نے کی ہے وہ محفوظ نہیں ہوگی اور cancel کرنے سے آپ دوبارہ word میں واپس آ جائیں گے ہم بہرحال اس کو save کرتے ہیں اور دوبارہ file close ہو چکی ہے اس کو open کر کے جب ہم دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو file تھی اس کے اندر جو تبدیلی ہم نے کی ہے وہ موجود ہے تو لہٰذا اس طرح file کو ہم close کرتے ہوئے بھی محفوظ کر سکتے ہیں آخر میں ہم دیکھیں گے word سے ہم باہر کیسے جا سکتے ہیں word کو close کرنا ہو تو وہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے مختلف طریقہ کر رہے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر یہ جو right side کے top پر آپ کو نظر آ رہا ہے cross کا نشان یہاں پر کلک کر دیں تو آپ کی word جو ہے وہ close ہو جائے گی ایک keyboard shortcut ہے alt f4 وہ بھی پریس کریں گے تو word close ہو جائے گی یا آپ یہ جو چھوٹا صاحب کو word کا نشان نظر آتا ہے اس پر کلک کریں اور close پر کلک کریں بہرحال کوئی بھی طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں ہم یہاں پر cross کے نشان پر کلک کرنے کے بعد word کو آسانے سے close کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم word کی فائل کے اندر ہمیں سے text جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں یا اس کو copy کر سکتے ہیں یا اگر ہمیں ایک ہی text کہیں بار بار چاہیے ہو تو ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپنے document میں تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں MS word چلانے کے بعد یہاں پر میں ایک فائل اپنی کھولوں گا جس میں میں نے کچھ text type کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو time بچے یہ میں نے کچھ بھی ایک دمی سا text رکھا ہوا ہے اس کے اندر اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح ایک paragraph کو copy کر سکتے ہیں اب اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے لیکن اس کو سیکھنے سے پہلے ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ computer کو کیسے بتائیں گے کہ ہم نے کس چیز کو copy کرنا ہے نئی جگہ پر اس کے لیے ایک ہمیں مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے جسے ہم selection کہتے ہیں text selection اس کا طریقہ کار آسان ہے یہ دیکھئے یہ اپنا جو cursor ہے فرض کریں یہاں پر اور اس کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں آپ کو یہ کرنا ہے shift کے ساتھ کوئی بھی arrow کی دبانی ہے مثال کے طور پر میں shift کے ساتھ right arrow کی دباؤں گا تو آپ دیکھیں گے right side پہ text جو ہے وہ highlight ہونا شروع ہو گیا جس کا مطلب text select ہونا شروع ہو گیا اگر میں اس کو دباؤں گا تو تیز جسے selection ہو جائے گی اگر میں اس کو left side پہ لے کے جاؤں گا تو left side والی جو ہے area جو select ہونا شروع ہو جائے گا اگر میں top پہ کروں گا top side پہ select ہونا شروع ہو جائے گا bottom پہ کروں گا تو bottom والا select ہو جائے گا تو یہ ہے text selection کا طریقہ کہ ہم نے کس area کو ایک جگہ سے دوسری جگہ copy کرنا ہے تو اس کا ایک اور آسان حل بھی ہے اگر آپ کے پاس mouse ہے تو mouse کو اس area کی شروع میں لے جائیں یا آخر میں لے جائیں جس کو آپ copy کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ میں اس جگہ سے copy کرنا چاہتا ہوں اپنے mouse کا cursor یہاں لے جا کے pointer تو left button کو press رکھنا ہے اور mouse کو move کرنا ہے اس کو dragging کہتے ہیں یا drag کرنا کہتے ہیں کہ button آپ press رکھیں گے اور mouse کو کسی خاص صمت میں move کریں گے تو اب دیکھئے گا text کی selection شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھئے نیچے کی طرف بڑی تیزی سے یا اوپر کی طرف اور جب selection ہو جاتی ہے اگر ہمیں selection ختم کرنا ہو تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ keyboard سے کوئی بھی ایک arrow کی press کر دیں یا mouse کا button کہیں دبا دیں بغیر کسی جگہ selection کے باہر کسی بھی جگہ دبا دیں تو selection ختم ہو جائے گی اور اگر آپ کی selection ہو یہ کی بورڈ سے کوئی بھی ارو کی دبائیں گے تو بھی selection ختم ہو جائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں select کرنے کے بعد ہم اپنے text کو کیسے copy کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے مرحلہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس area کو اس text کو select کر لیں highlight کر لیں جس کو آپ copy کرنا چاہتے ہیں تین paragraph یہ دیکھ لیجئے ایک paragraph ہے دوسرا ہے اور تیسرا ہے اب ہم اس کے نیچے یہاں پر منتقل کریں گے اس کی copy سب سے پہلے اس پورے paragraph کو میں select کر لوں گا یوں کر کے اس کے پاس میرے پاس تین option ہے کہ میں جو چاہوں اس میں سے select کر لوں ایک تو یہ دیکھیں آپ کے left side پہ یہاں پر copy کا option ہوتا یہ دیکھئے copy یا تو اس پہ کلک کر دیں اگر اس پر آپ ماؤس کو تھہرا رہنے دیں گے تو نیچے آپ کو نظر آئے گا copy کی shortcut یعنی control c یعنی یہاں پہ کلک کر دیں یا کی بورڈ سے control c پریس کر دیں ایک ہی بات ہے یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ right mouse button کلک کریں highlighted area پہ اور وہاں سے copy کو select کر اب جب ہم copy کو select کر لیں گے تو ہمارا جو select کیا ہوا ٹیکس ہے وہ computer کی memory میں چلا جاتا ہے computer کی memory دیکھنے کے لئے اس وقت اس میں کیا چیز ہے ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھئے clip board لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا arrow ہے اگر اگر ہم اس پر click کر دیں تو آپ computer کی memory نظر آتی ہے یہاں پر اس کو clip board کہتے ہیں یہاں دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن جو ہی میں اپنے highlighted text پر right click کروں گا اور copy کروں گا آپ دیکھئے گا اس کی ایک copy جو ہے وہ آپ کے clip board میں منتقل ہوگئے یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے یہ memory میں چلا گیا اب نئی جگہ پر جائیں اور یہاں پر right click کریں اور paste select کر لیں یا یہاں سے paste select کر لیں یا اس کا shortcut ctrl v keyboard سے وہ press کر دیں ایک ہی بات ہے memory سے نکل کے text آپ screen پر نمودار یا یہاں سے آپ click کرتے جائیں وہ دیکھیں اس کی copies بنتی جائیں یہ دیکھئے آپ دیکھیں اس کی copies بنتی جا رہی لیکن اگر یہاں سے ہم اس کو clear کر دیں گے اب اس صورت میں paste کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور paste option بھی disable ہے اس طرح سے ہم اپنی memory کے اندر سے data بار بار copy کر سکتے ہیں یہ تھا copy کرنے کا طریقہ اگر آپ اپنے text کو ایک جگر سے دوسری جگر منتقل کرنا چاہتے وہ کیسے کریں گے اس کے لئے بھی یہ کریں گے ہم پہلے اس کو highlight کریں گے let's suppose یہ میں جو نیچے text ہے اس اللہ میں آپ کے پاس ایک option ہوتا ہے undo سے کیا ہوتا ہے جو آپ نے کام کیا ہے وہ ختم ہو جائے اس کے لئے آپ کو quick assess menu پیانا پڑے گا اور یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے undo clear اور اس shortcut ctrl z اگر آپ اس پر کلک کر دیں یا ctrl z press کر دیں میں ctrl آخر پہ آپ سے غلط ہو گیا ہے وہ واپس آ جاتا لیکن یاد ہے جب آپ اس کو محفوظ کر لیں گے فائل کو پھر undo کرنا ممکن نہیں ہوگا anyhow میں دوبارہ اس کو delete کرتا ہوں اب ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے text کو کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے یہ دیکھ یہ ہمارا ہے paragraph جس کو میں highlight کیا اب ہم اس کو منتقل کرنے لگے تو رائٹ کلک کرنے کے بعد میں cut select کروں گا اور چاہوں تو یہاں سے cut select کر سکتا ہوں یا اس کا control keyboard چاہا control x میں نے cut کیا جو ہی cut کیا دیکھیں وہ paragraph وہاں سے غائب ہو چک ہے اور آپ کی clip board میں آگیا یعنی computer کی memory میں چلا گیا اور بلکل پہلے کی طرح آپ اس کو نئی جگہ پر جا کر یا to control v press کر دیں یا paste پر کلک کر دیں یا اپنے clip board پر کلک کر دیں آپ کا text نئی جگہ پر آ جائے دیکھیں اوپر سے غائب ہو چک ہے نئی جگہ پر آ چک دیکھ 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 heading ہے اس کو میں نے select کیا اب میں دوبارہ right click کر کے cut select کر لیا heading غائب ہو گئی اور دیکھ board پر دو چیزیں آ چکی ہیں roll دیتا ہوں جیسے کہ یہ پیرا گراف چاہے copy کر لوں یا cut کر دوں اب تین چیزیں آ چکی ہیں ہم ان تین چیزوں میں سے بھی مرضی کی چیز یہ پر paste کر سکتے ہیں اس پر کروں گا تو یہ paste ہو جائے گا اس پر کروں گا تو یہ clipboard خالی کر سکتے ہیں اور clipboard کو close کرنے کے لیے آپ cross کے نشان پر کلک کر سکتے ہیں تو آج ہم نے سیکھا ہے کہ کس طرح ہم اپنے text کو highlight کرتے ہیں اور ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں اگر آپ کی document لمبی ہو کافی اس میں صفات ہوں تو اگر آپ اپنے ساری document کو کٹھا select کرنا چاہتے آپ کے پاس ایک shortcut ہے control a control a کرنے سے میں دیکھئے control a press کرنے لگا ہوں control a press کرنے سے آپ document چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو تمام document select ہو جائے control a سے مراد select all اور یہ option آپ لگانی ہو اور پوری document کرنی ہو تو control ایک ایسا shortcut ہے جس سے آپ بہت لمبی document محض آدھے second کے اندر اندر آپ اس کو highlight کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم اپنی file میں سے text کو copy کر سکتے ہیں paste کر سکتے ہیں یا کسی دوسری جگہ سے دیا میں نے clear click کیا internet چلایا browser چلایا اپنا اور وہاں کسی قسم کی information چاہیے تھی مجھے جیسے کہ میں lahore کے بارے information چاہتا ہوں تو ظاہر lahore کے بارے میں کافی سار information ہمارے پاس آ جائے گی اور مجھے یہ والی information چاہیے ہے تو بالکل اس طرح میں highlight کروں گا mouse سے right click copy اور اپنے word کے اندر میں move کروں گا right click کروں گا اور paste کر دوں گا یہ دیکھئے وہاں سے text internet سے لے کے ہم اپنے word کی document میں paste کر رہے ہیں اس طرح مختلف programs میں بھی data exchange کر سکتے ہیں اور یاد رہے copy کے لیے control c shortcut ہے اور cut کے لیے control x اور اس کے علاوہ paste کے لیے control v جب کہ ہم نے undo کرنے کے لیے control z استعمال کی تھی اور select all کے لیے control a کی board shortcuts بھی بڑے helpful ہوتے ہیں بہر حال امید ہے اپنی اس ویڈیو سے کافی سیکھا ہوگا ms world کے lesson number 4 کے ساتھ میں ہوں شاہد نہیں پچھلے lessons میں ہم copy اور paste کے بارے میں پڑ چکے ہیں آج ہم ایک نئے topic کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو آئیے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے یہاں ہماری blank document ہے یہاں پر میں کچھ type کرتا ہوں جیسے کہ میں نے gloves type کر دیا کچھ بھی آپ نے type کر لیا اور آپ کو text selection کے بارے میں اچھی طرح سے پتہ ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ found کے بارے میں اس کے مختلف formations کے بارے سب سے پہلے یہ دو چیزیں ہیں جو اے نظر آرہ ہے اور اس پر اگر ٹھہرائیں گے تو یہ کہلائے گا increase found size اور اس کے لئے control greater than sign ہے اور ساتھ ہی ہے decrease found size یعنی کم کرنا اور اس کے لئے control lesser than sign ہے ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھیں ہم جیسے جیسے کلک کرتے جارہے ہیں دو دو پوائنٹس اس کو بڑھاتا جا رہا اور پوائنٹس آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں 22 24 یہ دیکھیں ساتھ ہی 26 28 36 تو اسی طرح اگر اسی ریشو سے کم کرنا ہو تو یہ ہاں پہ 28 26 found کو جتنا مزید بڑا یا چھوٹا آپ کر سکتے ہیں ان دونوں پوائنٹس کے ذریعے found کہلاتا ہے آپ کے جو لکھا ہوا ٹیکس ہے اس کی شکل کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کی دو تین کپیز بنا لیتے ہیں رائٹ کلک کیا اور میں نے کپی پہ کلک کیا اور ساتھ ہی نئی لائن پہ جانے کے بعد میں چاہے تو کنٹرول وی کرلوں تو میں نے کپیز جنریٹ کر لی ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے میں اس کو سیلٹ کرتا ہوں اور اس کا جو پہلا آپشن ہے یہ والا اس پہ کلک کر کے اس کو کوئی فاؤنٹ دے دیتا ہوں جیسے کہ ٹائمز نیو رومن اب دیکھیں اس کا لکھنے کا انداز مختلف ہے دوسرے کو سیلٹ کرتا ہوں اس کو میں کچھ اور دے دیتا ہوں فاؤنٹ تیسرے کو سیلٹ کرتا ہوں اور یہاں سے بے شمار فاؤنٹ ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ اس میں سے سیلٹ کر لیں یہ دیکھ یہ نیچے تک جائیں گے تو بے شمار مختلف ملنے والی ہے یہ دیکھ جو آپ کو پسند ہو آپ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ یں بہرحال ہر کمپیٹر میں اپنے فاؤنٹ مختلف ہو سکتے ہیں آپ اس میں چیک کیجئے گا آپ کو پسند آ ہے اس حساب سے پانچ مختلف سٹائل جو ہیں وہ ہم نے ایک ہی تحریر کے بنا لی ہیں اس عمل کو کہتے ہیں فاؤنٹ چینج کر ہم ہم سیکھا ہے کس طرح فاؤنٹ چینج کر سکتے ہیں کس طرح ہم اپنا size increase یا decrease کر سکتے ہیں اب ہم کچھ آگے دیکھتے ہیں اب آگے مجھے text چاہیے ہے تو میں ایسا کرتا ہوں ایک file کھول لیتا ہوں جس میں پہلے سے کچھ dummy text موجود ہے جس سے ہم پہلے بھی استعمال کر رہے ہیں practice file کے نام سے اس میں میں نے ویسے ہی text copy کیا ہوا ہے اب ہم چاہیں اس heading کا size جو ہے وہ بڑھا کر سکتے ہیں یہاں سے جتنا آپ چاہیں points کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں میں heading کو 20 کر رہا ہوں اس heading کو پکڑیں اگر اس کی شروع میں ایک ہی دور کلک کروں تو یہ سارے کو خود ہائی لائٹ بھی کر دے گا اور یہاں سے میں direct 20 اس کا size change کر سکتا ہوں یہاں سے 20 اس طرح سے دیکھیں اب ہمارا document جو کافی بہتر نظر آنا شروع گیا اب ہم تھوڑا سا 18 کر دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھنے میں آسانی رہے آپ دیکھئے گا اگر آپ غور فرمائے تو یہاں پر یہ جو پہلا دو لفظ ہیں یہ تھوڑا سے گہرے لکھے ہوئے ہیں اگر میں دیکھنا چاہوں کہ اس کا size کیا ہے میں اس پر کلک کروں گا آپ کو دیکھیں اس کا size نظر آگا 18 جب یہ والا جو text ہے اس کا size بھی 18 ہے تو کیا وجہ ہے یہ گہرے کی مظر آرہی ہیں اسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا لفظ bold ہے جب آپ کس چیز کو نمائیہ کرنا چاہئے جیسے ہم کہتے ہیں یہ since the fifteen hundred century یہ والا اس کو ہم بھی نظر آئے جو ہے control b اور یہ ایسا function ہے یہ تین وں جو پڑھنے جا رہے آگے ایک دفعہ کرنے سے on ہو جائیں جیسے switch ہے اور ایک دفعہ کرنے سے off ہو جائیں جیسے میں نے اس کو on کیا آپ دیکھیں یہ بھی bold ہو چکا ہے آپ کسی اور ٹیکس کو پکڑیں جیسے یہ میں نے printer took کا لفظ لیا اور اس کو b سے bold کر دیا اور اسی طریقے سے اس کو دوبارہ ہم normal حالت میں بھی لے کیا سکتے ہیں جیسے میں نے select کیا اس کو select کرنا پڑے گا اور دوبارہ b اور یہ دیکھئے دوبارہ b control بھی اس control i اس کا shortcut ہے اس پہ کلک کریں دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کا text تھوڑا سا ترچھا ہو جاتا ہے دوبارہ کلک کریں گے تو سیدھا ہو جاتا ہے اس عمل کو کہتے ہیں کہ ہم text کو italic کر رہے ہیں اسی طرح ہم کسی heading کو یا کسی چیز کو underline بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ یہ control u اس کا shortcut ہے ایک دفعہ کلک کریں گے ہمارا underline ہو جائے گا دوبارہ کلک کریں گے ختم ہو جائے گا پھر دیکھیں ایک دور کرنے سے on ایک دور کرنے سے off اسی طرح اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک چھوٹا down arrow نظر تھوڑا موٹا underline ہے اور اسی طرح مختلف قسم کی underline کی لائن یں جو ہیں یہاں سے ہی ہم underline جو کی ہوئی ہے line اس کا color بھی change کر سکتے ہیں underline color یہاں سے change کریں فرض کرتے ہیں ہم اس color blue کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اب ہم on off کریں گے تو color blue ہو جائے اور line جس قسم کی ہم select کریں گے اس قسم کی line سے underline ہو گا اس کو on off کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ میں تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں آپ کو بعض قوات ہمارے پاس دو تین چیزیں لکھی ہوتی ہیں یا کچھ ایسے لکھنا ہو سکتا پڑ سکتا ہمیں مسلم non مسلم تو ظاہر ہے اس میں سے ایک چیز کو کاٹنا پڑتا ہے جیسے کہ فرض کرنے کوئی بندہ میل ہے اس کو فی میل کاٹنا چاہیے یہ دیکھیں اس پر ہم کلک کریں گے تو یہ line لگ جائے اس پر ہم کلک کریں گے اس کے اوپر لکھا ہوا erase نہیں ہوگا بلکہ اس کے اوپر line لگا دی جائے گی اور یہ بھی on off ہوگا اس عمل کو ہم کہتے ہیں یہ strike through ہے strike through میں ساتھ لکھ بھی رہا ہوں تا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے یہ عمل کیا کیا ہے یہ ہے strike through اس کے علاوہ let's suppose ہم لکھنا چاہتے ہیں پانی کا فارمولا آپ سب کو پتا ہے h 2 o لیکن 2 ایسے نہیں ہوتا ہم کیا کرتے ہیں 2 کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھئے اس کو ہم کہتے ہیں سب سکرپٹ اور اس شارٹ کٹ ہے کنٹرول ایکوال سائن اس پر ہم کلک کرتے ہیں وہ چھوٹا ہو کے نیچے کی طرف چلا گیا یہ دیکھئے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا سب سکرپٹ ہے اس کے علاوہ باز کٹ ہمیں پاور بنانے پڑتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس x 10 ہے اور ہم چاہتے ہیں 10 چھوٹا ہو کے اوپر کی طرف چلا جائے کچھ یوں ہم کہتے ہیں یہ ہمارا سپر سکرپٹ ہے اگر ہم تھوڑا سا یہاں کھڑا رکھیں گے تو آپ کو نظر بھی آئے گا سپر سکرپٹ اور اس کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول شیفٹ پلس ٹھیک میں یہاں اور بھی ہیں جو ہم نیکس ویڈیو میں کلیئر کریں گے ہمارے پاس ایک فائل کھلی ہوئی ہے جس میں صرف ٹیکس موجود ہے اور اس پہ ہم کچھ پوائنٹس مزید ہم ڈسکس کریں گے جو یہ ٹاپک میں رہ گئے تھے اب یہاں پر ایک چینج کیس یہ ٹاپک اگر ہم اس کو اپر کیس پہ کلک کر دیں آپ دیکھ آپ کا سارے کا سارا ٹیکس جو نارمل تھا وہ کپیٹال لائز ہو گیا ہے یعنی ہر جو لیٹر ہے وہ بڑی ایبی سی میں اپر کیس میں شفٹ ہو گیا اسی طرح بلکل یہ سیکنڈ اپشن ہے جسے ہم کہتے ہیں لور کیس اس پہ کلک کریں آپ دیکھیں آپ سارے سارے ٹیکس جو ہے وہ چھوٹی ایبی میں کنورٹ ہو گیا ہے اسی طرح باز وقت آپ ٹائپ کر چکی ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کو کیس بعد میں چینج کرنا چاہے تو بہت دیکھیں l بڑا ہے کیونکہ نیا سنٹینس ہے یہاں سے فل سٹاب لگا اور پھر نیا سنٹینس یہاں سے شروع رہا ہے l اس کا بڑا ہے اگر یہاں سے دیکھیں تو each کا i بڑا ہے یہاں بھی i بڑا ہے تو جہاں چاہاں نیا سنٹینس شروع ہوگا اس کا پہلا letter جو ہے وہ اس کو بڑا کر دے اس طرح اس میں next option ہے یہ دیکھیں sentence case ہم پڑ چکے ہیں lower case پڑ چکے ہیں upper case پڑ چکے ہیں اب next capitalize each word یہ کیا کرے گا یہ آپ کا فل سٹ آپ کو چیک نہیں کرے گا بلکہ ہر لفظ کا پہلا character اس کو بڑی ABC یعنی upper case میں تبدیل کر دے دیکھیں جو بھی ایک لفظ ہے جو بھی word ہے اس کا پہلا character بڑا ہو چکا آخر اس کا option ہے toggle case toggle case ہوتا اُلٹ react کرتا ہے جو capital letters ہوں گے ان کو small letters میں تبدیل کر دے گا اور جو small letters ہوں گے ان کو تھے وہ small ہو چکے ہیں اور جو جو small تھے وہ capital ہو چکے ہیں آپ دیکھئے s جو capital تھا small ہو چکے ہے d capital ہو چکے باقی جو small تھے وہ capital ہو چکے ہیں اور اگر اسی کو دوبارہ ہم apply کر دیں پھر اُلٹ ہو جائے گا یعنی جو small letters تھے وہ capital اور جو capital letters تھے وہ small میں convert ہو جائیں بلکل اسی کچھ اور options دیکھتے ہیں یہ دیکھئے جی اگر ہم اپنی heading کو select کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا بڑھا کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آئے یہ points ہم پڑھ چکے تھے اب یہ ہے یہاں ہو اور اس کو میں شوٹ کر دیکھ یہاں سے دیکھیں ساتھ ساتھ کو نظر بھی آئے گا یہ دیکھ یہ سالیڈ ہے آپ یہ دیکھیں جیسے جیسے ڈیزائن بنے ہوئے آپ کی heading ویسے ویسے transfer ہوتی جا رہی یہ دیکھیں آپ اپنی heading کو بڑا خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ پہلے سے design کی ہوئے ہیں کچھ typography میں effects ہیں آپ ان کو apply کر کے اپنے document کو زبد اس قسم کے look دے سکتے ہیں یہ دیکھیں جہاں جو آپ پسند رہا ہے وہاں آپ ٹھہر جائیں آپ دیکھیں آپ کی تبدیلی ہو چکی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس کو نارمل رکھوں اور میں خود shadows دوں تو دیکھئے نیچے outline بھی ہیں shadows بھی ہیں reflection بھی ہیں glow ہیں چاروں option ہم discuss کریں باری باری outline نام سے ظاہر ہے کہ ہم text گرد ایک نئی line لگانا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے گرد ایک چلے نیلی line لگ جائے اور دیکھیں اگر آپ گوھر کریں تو اس کے نیچے ایک نیلی line ہے اگر آپ کو ویزیبل نہیں تو میں اس کا size تھوڑا سا بڑھا کرتا ہوں بلکل ویسے ہی outline میں جا کے آپ اس کے weight کو بڑھا سکتے ہیں دیکھئے جیسے جیسے آپ weight کو بڑھاتے جائیں گے آپ کو clear line نظر آتی جائے یہ دیکھ اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے آپ چاہتے کوئی اور color کریں اور اپنی مرضی کا color کریں تو outline میں جا کے color کو تبدیل کر سکتے ہیں اور جو color آپ کو پسند ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں اور weight کو بھی control کر سکتے جیسے کہ میں اس کا weight تھوڑا سا کم کر رہا ہوں یہ پہ تاکہ نظر بھی آئے آپ کو اسی طرح اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ outline میں ڈیش آئیں تو یہ دیکھیں یہ ڈیش کے شکل میں بھی آسکتا ہے اور مختلف قسم کے designs ہیں جو آپ اس کو apply کر سکتے سیکنڈ ہے shadows جب ہم shadow پر کلک کرتے یہ shadows آجائیں گے لفظ کے گرد دیکھیں گے ہلکہ ہلکہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اور مختلف سمت میں آئے گا جہاں پر آپ جو چیز select کریں گے اسے حساب سے دیکھیں یہ outer shadow ہے یہ اگر inner shadow ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ لیکن black color نظر نہیں آئے یہ دیکھیں یہ مختلف shadows ہیں جہاں پہ آپ اس کو ڈال سکتے میں یہ پہ رکھ رہا اس کو اب next option جو ہے reflection کہ آپ کا تیکس سایا سا نظر آ یہ دیکھیں ریف ریف دیکھیں size ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہ کہیں بھی set کر سکتے آپ دیکھیں reflection نظر آ رہا یہ کسی بھی چیز میں لگا سکتے ہیں اور آخری ہے glow glow سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے باہر کی جانب اس کا کچھ یہ دیکھیں اور اس کا جو color ہے وہ یہاں سے control کر سکتے جیسے کہ میں چاہتا ہوں نیلے color میں آئے دیکھیں کام کرنا ہے اگر آپ گوھر کریں تو چاروں option کے آخر پر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے shadows کے آخر پر لکھا ہے shadow options یا reflection کے آخر پر لکھا ہے reflection options اور glow کے آخر پر لکھا ہے glow options ہم کسی پر بھی click کریں گے تب right side پر ایک window کھل جائے یہ دیکھ ہے اب اس سے کیا کر سکتے ہیں اس کا color change کر سکتے ہیں دیکھ یہاں پر orange کر دیا ہم نے select ہو گیا اور اس کا size یہاں سے control کر سکتے ہیں اور اس کی transparency یعنی پیچھے سے کتنا نظر آیا کتنا dark ہو یا کتنا transparent ہو یہاں سے کر سکتے اس در یہاں سے close کر دیں reflection کو یہاں سے control کر سکتے ہیں یہ reflection کا size ہے وہ یہاں سے control ہو سکتا ہے یہ دیکھیں جتنا مرضی بڑھا لیں جتنا مرضی کم کر لیں transparency بھی یہاں سے اس در جو shadow تھا اس کی آپ size یہاں سے تبدیل ہو سکتا ہے چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے کتنا blur ہو یہ دیکھیں size میں بڑا کر دیتا ہوں کس angle میں جائے angle ویڈ جس کر لیں گے آپ اور distance کتنا ہو ٹیک سے وہ بھی دیکھ لیں گے آپ کس طرف جائے shadows کا اور کتنا blur ہو یہ ساری چیزیں برحال اس میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کا color بھی یہاں سے آپ control کر سکتے ہیں shadow کا یہ تھے مختلف options آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کافی کھچڑی پک چکی ہے لیکن اس کا حال دکھاتے ہیں آپ کو سا مزید پڑھ لیجی اب یہ next option ہے اس کو ہم کہتے تیکس highlight color یہ بالکل اس طرح کام کرتا ہے جس طرح بزار سے آپ marker ملتے ہیں highlight اور آپ اپنے document میں کسی خاص چیز کو جو آپ سمجھتے ہیں بڑی important اس کو highlight کر لیتے اگر ہم اس پر کلک کریں گے تو آپ کرسر جو ایک نارمل حالت میں مرکر میں تبدیل it means highlight کر رہا ہوں کہ یہ important ہے یہ دیکھ اگر آپ اس کا color change کرنا چاہیں تو color بھی change کر سکتے ہیں مختلف آپ کو colors دے گا آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی color لے سکتے ہیں جو آپ کو پسار دیں اس طرح یہاں سے اس کو off کر دیں گے تو پھر یہ color change نہیں ہو اس صرف highlighter ہے اس سے آگے جو option ہے وہ ہے text کو background change کر رہا تھا text اس کا سامنے حصہ مختلف colors میں کر سکتے جیسے یہ دیکھیں یہ لفظ میں select کر رہا ہوں اس پر click کر اگر میں اس کو red کر دیتا ہوں تو اس color red ہو گیا یہ heading ہے اس کو میں select کرتا ہوں اس کو میں یہاں سے اگر blue کر دوں dark blue تو یہاں سے ہو سکتی ہے اور یہ heading اگر یہاں سے پکڑوں اور میں اس کو دوبارہ سے dark blue کر دوں اور فرض کر دیں یہ سارا text مجھے یہ کسی اور color میں کرنا ہے تو یہاں سے میں اس کا جو color کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں جیسی یہ تو دیکھیں میں کسی طریق کس طرح سے آپ نے text color بھی change کر لیا background color change کر دیکھیں تو تمام options clear ہو چکے ہیں یہ option کیا ہے اس پر ہم click کریں یہ clear our formatting یہ جو سٹرائک through کیا سپر سکرپ سبسکرپ کیا colors change کیا فاؤن change کیا سارا کچھ کیا ہم کہتے ہیں یہ ہم نے formating کی تو clear our formating سے کیا ہوگا جو کچھ بھی آپ نے formate کیا ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا اور آپ کا text جو ہے وہ ایک عام normal حالت میں آجائے جیسے آپ type کرتے ہیں پرز کرتے ہیں میں یہ area select کیا اور select کرنے کے بعد میں کلک کروں گا اس option پہ یعنی clear our formations پہ آپ دیکھیں گے ہر قسم کی formation ختم ہو جائے گی سوائے highlight کے کیونکہ highlight جو ہم نے کیا ہوا ہے وہ اس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ formation نہیں ہے وہ چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ یہ ورہ text important ہے ہمارے لئے لہٰذا وہ clear نہیں کرے گا بلکہ ہر قسم کی جو formation ہے apply کی ہم نے clear کر دے گا اب دیکھئے کیسے میں نے click کیا اب دیکھیں آپ کا text جو ہے بالکل normal حالت میں آ چکے ہے جس کو ہم نے superscript کیا تھا وہ بھی ختم سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور صرف highlight کی چیزیں باقی ہیں اگر آپ یہ بھی ختم کرنی ہے تو آپ یہاں پر اس کو select کریں اور جہاں marker کا نشان تھا بلکل وہاں جا کے no color پر کلک کر دیں تو highlight ضرورت نہ پڑے تو ہم formations ختم بھی کر سکتے ہیں important چیز کو highlight بھی کر سکتے ہیں امید ہے آپ نے اس چیز کو سمجھا ہوگا اور اس کی practice جاری رکھیں اور ms word ہم سیکھ رہے ہیں ms word میں آج ہم سیکھ کچھ paragraph setting اس میں آج ہم دیکھیں کہ کس میں نام type کر لیتا ہوں یا کچھ items type کر لیتا ہوں جس کے بعد میں list کی شکل دیں گے میں کچھ type کرتا ہوں اب فرض کریں میں نے کچھ نام type کر لی ہیں اب مجھے اچھا لگے گا اگر اس کے شروع میں کچھ نشان آجائیں اب دیکھا ہوگا کہ شروع میں کچھ نشان ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں bullets اور یہ ساری paragraph settings ہوتی ہیں آپ فرض کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم اس سارے کو select کر لیتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ paragraph آپ لکھا ہوا ہے اس سے پہلا سب سے پہلا option ہے bullets کا اگر میں صرف اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو اس کے شروع میں گول دائرے آ چکی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں یہ bullets ہیں یہ list کو خوبصورت بناتا ہے اور دیکھنے میں یہ اچھی رکھتی ہے اگر ہم اس کو ایک دفعہ کلک کر دیں تو یہ off ہو جائے گا ایک دفعہ کلک کرنے سے on ہو جائے گا دیکھیں یاد دیکھیں جب بھی کسی option کے ساتھ down arrow ہو تو اس کا مطلب ہی ہے کہ اس یہ select کیا bullets وہ شکل اختیار کر چکے ہیں تو جس طرح ہم bullet لگائیں گے اس طرح کی اس میں تبدیل ہی آ جائے گی تو اپنی مرضی کا bullet ہم لگا سکتے ہیں اور اس جگہ سے ہم on off اس کو کر سکتے ہیں یہ تک bullets اس کے علاوہ بعض اوقات ہمیں یہ کرنا پڑتا bullets کی بجائے ہم numbers لگانے پڑتے ہیں اس کے ساتھ والا option ہے وہ numbers کا ہے numbering کرتے ہیں ہم اپنی list کو یہ بھی اس طرح ہے ایک دفعہ click کرنے on اور ایک دفعہ click off ہو جائے آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھ 1 2 3 4 5 6 7 8 numbering ہو سکتی ہے آپ اس قسم کی ABC دے سکتے ہیں آپ رومن میں دے سکتے ہیں آپ اس کو مختلف قسم کے numbering کے set ہیں اس میں سے کسی کو منتخب کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھے لگیں اب اس numbering کے بعد ہم مزید آگے اس کا numbering option ہے اس سے کہتے multi level list multi level list وہ ہوتی ہے جس کے آخر پہ اگر one ہے تو one کے آگے کر اس کے مزید one کا حصہ تو وہ 1.1 ہو جائے گا اس کے آگے مزید دوسرا حصہ 1.2 ہو جائے گا اس طرح سے so آئیے اس کو دیکھتے ہیں فرض کرتے ہیں اس میں سے ہم جو مزید option select کر لیں جو آپ کا پسند دیدہ ہو لیکن میں یہاں سے پہلا option select کر رہا ہوں اب دیکھیں میں یہ پہلی item کے آخر پر کلک کروں گا جو ہی میں کلک کروں گا یہ محمد عباس کا جو نام ہے یہ 3 پر shift ہو جائے گا اور 2 ہمیں blend جو میں enterprise کروں گا اب وہ ہمیں 1.2 دے دے گا یہ دیکھئے تو اس طرح ہم multi level list بنا سکتے ہیں numbers کے ذریعے تو آئیے اس کو آگے دیکھتے ہیں تھوڑا سا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک list ہے میں اس کو چلیں list جو ہے وہ ختم کر دیتا ہوں اور اس کا indent بھی ختم کر دیتا ہوں اب ہم اگر سارے کو select کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک option ہے اس کا مطلب ہے increase indent increase indent کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ margin ہے جو page خالص جو چھوڑتا ہے آپ اس سے دور ہوتے جائے گے یہ دیکھ آپ کا فاصلہ بڑھتا جائے گا اور اگر آپ اس کے ساتھ والا option select کریں گے تو یہ decrease indent ہے decrease indent کا مطلب ہوتا ہے کہ margin سے قریب ہوتے جائیں گے تو یہ بھی آپ اپنی سہودت کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق increase indent اور decrease indent کو استعمال کر سکتے اس میں کچھ مزید دیکھتے ہیں یہاں میں ایک خالی line لے کے آتا ہوں اب next ہے direction یہ left to right text direction جیسے ہم دیکھیں text type کرتے تو left سے right side کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ میں لکھ دیکھتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا cursor left side سے right side کے جانب move کر رہا ہے لیکن اگر ہم اس کے direction کو change کرنا چاہے کسی وجہ سے یہاں پر یہ دیکھئے next option right to left text direction اس پر اگر ہم click کر دیں گے ہم type کریں گے تو text ہمارا right سے left کی جانب move ہو گئے دیکھیں اس طرح اپنے text direction آپ list option ہے جو میں آپ کے ساتھ discuss کرنا چاہوں گا اس کو erase کر دیتا ہوں direction میں درست کر دیتا ہوں تاکہ ہماری list خراب نہ ہو یہ دیکھئے یہاں a to z لکھا کہتے ہیں sort کرنا یا sorting کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ list کی جو items ہیں وہ ایک خاص ترتیب میں آجاتی ہیں ترتیب جو ہے وہ numeric order میں بھی ہو سکتی ہے الفabetic لی بھی ہو سکتی ہے لیکن ترتیب دو قسم کی ہوتی ہے اگر ترتیب اس ascending order اور اگر اس اُلٹ ترتیب ہوگی یعنی z والے سب سے اوپر ہوں گے اور nine والے سب سے اوپر ہوں گے zero والے سب سے نیچے ہوں گے تو یہ ترتیب جو اُلٹ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں descending order آئیے دیکھتے ہیں ہم اپنی list میں ascending یا descending order میں ترتیب کیسے لے کیا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو دوبارہ select کریں گے اس کو بھی میں صحیح کر لوں select کرنے کے بعد ہم اپنے list کو بے شک اب number لگا لیں وہ بھی issue نہیں ہے 12 items ہیں ہم ہم چاہتے یہ ہے کہ ہم ایک ترتیب میں لے آئے اس کو دیکھیں z والا کہیں یہ ہاں number پہ ہے a والا جو ہے وہ اس میں ہے نہیں بی والا آٹھوے نمبر پہ ہم ترتیب سے کیسے لے کے آئیں گے صورت پہ کلک کریں گے پوچھے پیرا گراؤ کو سورٹ لسٹ ہے اس نے کمپیوٹر ترتیب لے کے number دوبارہ ری ارینج کر دیا اسی طرح اگر اس کو descending آٹر میں کریں گے تو یہاں سے descending سیلیٹ کرنے کے بعد اوکی پہ کلک کریں گے تو ہماری لسٹ الٹ ترتیب میں آ چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ سسٹم جو آپ اپنی مرضی کے مطابق ایڈجیس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ascending کیا تو دوبارہ alphabetic لے رینج ہو گیا اس کے علاوہ بعض اوقات بڑی complex documents ہوتی ہیں جہاں آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے paragraphs کہاں کہاں سے شروع ہو رہے ہیں کچھ ایسے چیزیں جو آپ کو دیکھنا مقصد ہوتا ہے یہ آخر پیک ہے نشان اسے کہتے ہیں hide or show paragraph marks اگر اس پر ہم click کر دیں تو یہ ایسے characters show کرے گا جو آپ مختلف چیزوں کے بارے میں بتائے گا یہ دیکھئے یہ ایرو بتا رہا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے یہ جو فل سٹاوپ ہے یہ دیکھئے یہ فل سٹاوپ کا نشان جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے space press کی ہوئی ہے اور یہ جو کی شکل میں چھوٹا سیمبل نظر آ رہا ہے یہ بتا رہا ہم نے enter کی key press کر کے اس paragraph بنائے ہوا اگر آپ یہ پر space زیادہ دیتے ہیں دیکھئے دو spaces دیتا ہوں دو تین چار تو یہ اتنی spaces دوبارہ دکھا دے گا اگر اس کے شروع میں میں tab دوبارہ دہوں دیکھیں وہ کیا کرے گا کہ آپ کو tab کی arrows دکھانا شروع کر دے گا تو یہ symbols جو ہوتے ہیں یہ non printable symbols ہوتے یہ جب آپ کاغذ پر اس کو print کریں گے تو یہ symbols print نہیں ہوں گے اس سکرین پر آپ یہ specify کرتے ہیں کہ یہ spaces کتنی ہیں tab کہ دبائی ہوئی ہے paragraph مار کیا ہے اور اگر اس کو off کرنا چاہے تو off بھی کر سکتے ہیں ایک دفعہ پریکٹس فائل رکھا ہوا ہے جس میں صرف ایک dummy text ہے اب اس text پہ ہم کام کرنا سکھیں سب سے پہلے ہم جو آج چیز سکھیں گے اس سے کہیں ہم alignment alignment کیا ہوتی ہے اگر آپ غور کہہ رہے ہیں تو آپ کی document اچھ میں اس کا size بڑھا دوں تا کہ آپ کو دیکھنے میں دشواری نہ ہو text کا size بڑھانے سے آپ تھوڑا سا easy size کو دیکھ سکیں گے یہ دیکھیں جی یہ simple text ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ غور کیجئے تو ہمارا text جو ہے left side جو بالکل برابر ہے ایک خاص مقصود جگہ سے characters شروع ہمارا جو text ہے وہ left align ہے اور اگر آپ دیکھیں یہ پیراگرام والے اوپر جو ribbon ہے اس میں سب سے پہلا option ہے left align اس پر ماؤس کھڑا کریں گے تو align left کا option آئے گا اور اس کے short cut ہے control L اس سے بالکل opposite اگر ہم چلیں یہ یہ یہاں بلکل برابر ہو چکا ہے جبکہ left side سے اس کی شکل تھوڑی بگڑ چکی ہے ہم کہیں گے یہ ہمارا paragraph جو right align ہے اگر آپ right align والے button پر click کریں گے تو تھوڑا ٹھہریں گے تو آپ کو نظر آئے گا align right ہے اور short cut ctrl r left align right align can control r اسی ذرا آپ left یا right move کر سکتے ہیں بعض وقت آپ کو اپنی heading یا paragraph center میں لانا پڑتا ہے اور بعض کچھ لوگ دوسیے غلطی کرتے ہیں کہ tab سے یا spaces سے اس کو یوں center میں لانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ظاہر تو نظر آتا کہ center میں آ چکا ہے لیکن exact center میں نہیں ہوتا اور اگر آپ پیج کا size کم زیادہ کریں مارچنز کم زیادہ کریں جو ہم آگے چل کے سیکھیں گے تو پھر اس کی center کو دوبارہ درست کرنا پڑے ہمارے پاس ایک option ہے یہاں پر second والا center align اس کا shortcut control e control e اس center میں c کے بعد e آتا ہے لہٰذا اس shortcut control e ہو گا ہم اس پر اگر کلک کریں تو دیکھیں آپ paragraph جو ایک heading تھی center میں چلے گی یہ heading left میں چلے گئی center میں چلے گئی جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں پہ اس کو رکھیں اگر آپ next paragraph ہمیں آپ کا cursor ہوگا paragraph select کنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں right side پہ چلا گیا paragraph alignment کے حوالے سے left line ہو گیا اور center line لیکن اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو کبھی books کو اس کی line دونوں طرف سے برابر ہوتی left side سے برابر ہوتی ہے اور آخری option ہے justified پہ اس پہ کلک کر دیں اور justified پہ کلک کر دیں اور اس کے shortcut ہے control j اس سے کلک کرنا سے ہوگا کہ آپ left side سے line برابر ہوگئیں right side سے برابر ہوگئیں اور دیکھنے میں آپ کا text خوبصور نظر آئے گا دوبارہ دیکھئیے left line center line right line اور justified اس طرح ہم اپنی text کو justified کر سکتے ہیں next option دیکھتے ہیں بعض اوقات ہمارا text ہمیں کھلا کھلا چاہیے ہوتا ہے لائنوں کا فاصلہ زیادہ ہو اس صورت میں کیا کریں گے یہ دیکھئے یہاں پر ملے line and paragraph spacing اس پر کلک کریں یہ single line spacing لیے نظر آئیے ذرا غور کیجئے 1.5 2 2.5 3 جتنی آپ کرنا چاہیں یہ آپ کر سکتے ہیں normally یہ 1.5 یا 1.15 کافی بہتر ہے اس میں آپ جو options نیٹ کرنا چاہیں وہ کر لیں اس سے یہ text آپ میں mix up نہیں نظر آتا کھلا کھلا نظر آتا یاد رہے سنگل لائن سپیسنگ کی شورٹ کٹ ہے کنٹرول 1 ڈبل لائن سپیسنگ کی شورٹ کٹ ہے کنٹرول 2 اور 1.5 لائن سپیسنگ کا شورٹ کٹ ہے کنٹرول 5 تو کی بورڈ سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں میں کر کے بھی دکھاتا ہوں کنٹرول 1 سنگل لائن سپیسنگ کنٹرول 2 ڈبل لائن سپیسنگ اور کنٹرول 5 1.5 لائن سپیسنگ تو جو آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں بہار یہاں سے آپ اس کو ماؤس سے بھی کر سکتے ہیں پیرا گراف بیگراؤن کہلاتا ہے اگر آپ کسی بھی پیرا گراف کے پیچھے شیڈ دینا کریں گے اور کوئی بھی آپ شیڈ کر لیں گے تو آپ کے پیرا گراف میں شیڈ سکھ جائیں گے بیگراؤن پہ اس سے پیرا گراف کچھ اور دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو بھی میں جسٹیفائیڈ کر دیتا ہوں اور اس کا شیڈ دیتا ہوں میں یہاں سے کچھ اور جو آپ چاہیں اس طرح آپ اپنی ڈاکومنٹ کو کچھ نئی شکل بھی دے سکتے ہیں کوئی اگر امپورٹن چیز ہے تو اس کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مختلف پیرا گراف کو مختلف کلرز دی جا سکتے اب یہ ہیڈنگ ہے اگر ہیڈنگ پر ہم کھڑا رکھیں گے اس کو اور اس کو کلر دیں گے تو دیکھئے گا آپ کا ہیڈنگ کا کلر وہ ہو جائے گا یہ دیکھیں اور اگر اس کو ختم کرنا چاہیں سمپل سی بات ہے یہاں کلک کریں اور نو کلر پر کلک کر دیں کلر ختم ہو جائے گا ہیڈنگ سے کلر ختم کرنا جیسے کہ میں یہ دو تین سنٹنس شروع کر دیتا ہوں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب اس صورت میں جب ہائیلائٹ ہوگا پورا پیرا گراف نہیں ہوگا بلکہ وہ ایریہ ہوگا جس کو آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اور لائنوں کے درمیان گیب بھی نظر آئے گا جیسے یہ صرف اتنا ایریہ بھی اس نے ہائیلائٹ کیا جتنا آپ نے سیلیکٹ کر دی اسی طرح اگر آپ اس کو چاہیں کچھ اور رنگ دینا ایک ہی پیرا گراف ہے حالانکہ یہ اس کو آپ کوئی اور رنگ بھی دے سکتے ہیں اس طرح باقی جو پیرا گراف ہے اس کو کچھ اور پیرا گراف میں دو تین چار کلر مکس کر دی ہیں تو ایسا بھی ممکن ہے بہرحال ہم اس کے اندر جا کے اس کو نو کلر کرتے ہیں تو سارا کلر ختم ہو جائے آہ 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 لیدھر لیدھر کرنے پڑھیں گا ہمیں کلر لیدھر لیدھر گیا نیچ اس اپشن ہے یہ دیکھئے گا یہ ہے آپ کا بارڈر لگانے کے لیے باز کو پیراگراف کی گیت بارڈر لگانے چاہتے ہیں یہ دیکھئے گا مثال کے طور پر میں یہ آل بارڈر لگا دیتا ہوں اور اس کا کر بھی کچھ کر دیتا ہوں تو آپ بارڈر لگ چکے ہم میں ہیڈنگ کو بھی دوں گا چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کا ٹاپ والا نظر نہ آئے یہ دیکھیں بارٹم بارڈر میں نے بارٹم پر کلک کیا تو اب دیکھیں بارٹم پر بارڈر نہیں تھا یہ دیکھیں بارٹم سے خالی ہو چکے ہیں یہ سارے اس طرح ہیں اگر کلک کرنا سے آن اگر کلک کرنا سے آف میں ٹاپ کو ختم کر رہا ہوں دیکھیں ٹاپ پہ ختم ہو گیا ٹاپ پہ لگا دیا لیفٹ سے ختم کر دیا پھر رائٹ سے ختم کر دیا اس طرح اپنی مرضی سے اوپر اور نیچے لائنے بھی لگا سکتے ہیں اور یہ آل بارڈر سے تمام جنگوں پہ لگا دے گا آؤٹ سائیڈ سے صرف آؤٹ سائیڈ بھی لگائے گا یہ تمام بارڈر کی قسم ہیں جو آپ پریکٹس کر کے دیکھ دیکھ جس سے آپ کی ڈاکومنٹ بہت خوبصور نے صرف کچھ ٹیکس رکھا ہو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ پر دیکھیں تو یہ آگے آپ کا سٹائیل کا پورا باکس ہے جس میں ہمیں مختلف سٹائل نظر آتے ہیں اب یہ سٹائل کیوں ہیں اور ان کا کام ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلو یہ ان لوگوں کے کرنے پڑتی ہے اور بار بار ہم کو یہ کام کرنا پڑتا ہے تو اس سلسلے میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے سٹائل کر کے سیو کر لیں اور اپنے ڈاکومنٹ کو بڑی سپیڈ سے فارمیٹ آپ کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم یہ ایک ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہے جس میں ہمارے پاس مختلف قسم کی ہیڈنگ ہیں ہم چاہتے ہیں ان تمام ہیڈنگ کو ایک جیسی شکل دی جائے اب اگر ہم باری باری فارمیٹ کریں گے تو بہت ٹائم لگے گا لہذا ہم اپنا خاص قسم کا فارمیٹ جو ہے وہ ریکارڈ کر کے اس کو محفوظ اور اس کو میں ایسا کرتا ہوں کہ ہپر کیس میں کنورٹ کیا کلر اس کا ریڈ کیا سائز اس کا میں چھلیں بیس کر دیا فاؤنٹ اس کا میں کوپر بلیک کر دیا اور اس کو میں نے سینٹر میں کر دیا یہ ہماری مین ہیڈنگ ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کا سٹائل کر جب جب میں ایک فارمیٹنگ کر لی تو سٹائل کرنے کے لیے یہاں پر کلک کروں گا اور کریئیٹ سٹائل اس پر میں کلک کروں گا اور یہاں پر اپنے سٹائل کے ایک نام رکھ دوں گا مثلا میں یہاں رکھتا ہوں مین ہیڈنگ مین ہیڈنگ اور اس کے بعد میں کلک کروں پر اگر مزید کچھ تبدیلی کرنی ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز میں صرف کوکے پر کلک کروں گا آپ یہ دیکھئے ہمارے سٹائل کے اندر مین ہیڈنگ کے نام سے اگر میں یہاں کلک کروں تو آپ کو نظر رہے گا کہ مین ہیڈنگ کے نام سے ایک سٹائل بن بولڈ بھی کر رہا ہوں اٹیل بھی کر رہا ہوں اندر لائن بھی کر رہا ہوں اور کلر میں اس کا کر رہا ہوں دارک گلو اور اب اس کو میں سٹائل کو محفوظ کرتا ہوں پھر اسی طرح ڈاؤن ایر پر کلک کروں گا کریئی سٹائل پر کلک کروں گا اور یہاں اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں سب ہیڈن اور موڈیفر پر کلک کرنے کے بعد اگر مجھے کوئی تبدیلی کرنی ہے تو ٹھیک ہے اگر میں اوکی کر دوں گا اب تیسرے میں پیرا گراف کو فارمیٹ کرتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا ٹیپ دے کے تھوڑا 1.5 کر دی اور ہیڈنگ میں اس کا سائز کر دیا چودہ اس کے بعد اس کا کلر بھی چلیں دکھانے کے لئے کر دیتا ہوں چلیں میں محرون سا کر دیتا ہوں اور اس کو اٹیلک بھی کر دیتا ہوں اور جو جو میں اس میں کر نا ہے وہ کر نے کے بعد یہاں دوبارہ میں کلک کروں گا کر کا نام میں رکھ دیتا ہوں پیرا گراف اور موڈیفر پہ کلک کر کر اگر مجھے مزید کلر چینج کر کر دیکھیں میں نے تین سٹائل اپنے ریکارڈ کر لی اب دیکھیں باقی ساری ڈاکمنٹ مجھے اسی طریقے سے فارمیٹ کر نہیں ہے اب مجھے دوبارہ یہ سارا کچھ کرنے کچھ ضرورت نہیں ہے دیکھیں یہ سب ہیڈنگ ہے میں نے اس کو سلیٹ کیا اور یہاں پر دیکھیں سب ہیڈنگ پہ کلک کیا سارے فارمیشن پہ اپلائی ہوگئے پیرا گراف کلک کیا اور یہاں پیرا گراف پہ کلک کر دیا بلکل وہی فارمیشن اپلائی ہوگیا یہ دیکھیں سب ہیڈنگ اور پیرا گراف سر یہ پیرا گراف اور اگر ہماری مین ہیڈنگ ہے تو یہ مین ہیڈنگ اور پیرا گراف کو پھر پیرا گراف پھر یہ دیکھیں ہمارے سارے سارے ڈاکومنٹ جو ہے بلکل ایک ہی فارمیٹ میں ایک ہی سائز میں اور ہر قسم جو فونٹ ہم نے سٹور کر تھے وہ ہر جگہ اپلائی ہوگئے تو اس طرح ہم اپنے سٹائل خود بھی سٹور کر سکتے ہیں اور ان کو اپلائی کر سکتے ہیں ورڈ کے پاس اپنے بھی بہت سٹائل ہوتے ہیں جو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں جیسا کہ میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور ورڈ کے بنے بنے سٹائل یہاں سے مل جائیں گے اگر آپ کو سٹائل پسند ہو آپ اس میں سے بھی لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ خود اپنے بنائیں تو جیسا بھی سٹائل آپ پسند ہو ویسا آپ یہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تھے سٹائل امید کرتا ہوں آپ نے اس میں کو سیکھا ہوگا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے واقعی آپ نے کو سیکھا ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے آج کی اس لیسن میں ہم دو تین ٹاپک مزید سیکھیں گے جس میں ہم سیکھیں گے فائنڈ کیا ہوتا ہے ری پلیس کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہم اس کے اپنے ڈاکومنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو کو آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے کو ہم اپنی فائل کھول لیں گے سابق جس میں ہمارے پاس کچھ ٹیکس ہے اور اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے پریکٹس فائل میں سمپل رف ٹیکس رکھا ہوا اور کچھ بھی نہیں تاکہ ہمیں ٹائپنگ کرنے میں جو وقت درکار ہوتا ہے وہ بچ جائے اب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ سب سب رائٹ سائٹ پہ ٹوپ پہ آپ فائن ملے گا اگر آپ اس پہ کلک کریں گے یا تھوڑی در موس کو کھڑا رکھیں گے تو آپ اس کا شارٹ کٹ بھی نظر آئے جو ہے کنٹرول ایف اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اپنی پوری ڈاکومنٹ میں سے کوئی بھی ٹاپک یا کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی ہیڈنگ تلاش کر سکتے جیسا کہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں جو ہی میں اس پہ کلک کروں گا آپ کے لیف سائٹ پہ ایک نیویگیشن باکس کھل جائے گا جس کے اندر آپ چیز تلاش کر سکیں گے اب اس ٹیکس باکس کے اندر ہم کچھ ٹائپ کریں گے تو ہمیں تلاش کر دے گا کہ اس ڈاکیومنٹ میں وہ لفظ کہاں پہ ہے جیسا کہ میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں بک اور انٹرپیس کرتا ہوں تو آپ کو بتائے گا کہ بک کا لفظ ہے وہ یہاں پر اس کو ہائلائٹ بھی کر دے گا اگر میں اس پہ کلک کروں گا اس نے ہائلائٹ کر دیا اگر نیکس پہ کلک کروں گا تو وہ آپ کو وہ لے جائے گا جہاں بک کا لفظ ہے اس کو ہائلائٹ بھی کر دے گا اس سے کچھ اور تلاش کر نا چاہتے ہیں let's suppose ہم یہاں پر تلاش کرنا چاہتے ہیں کوئی لفظ اور جیسا کہ ہم ٹائپ کر دیتے ہیں pages یا page اس نے بتایا کہ تین دفعہ آیا تین results ملے ہیں یہ دیکھ page یہ دکھیں ہائلائٹ ہو گیا next پہ کلک کریں گے next ہائلائٹ کر دے گا اور اس سے اگرے پہ کلک کریں گے تو اس کا اگلا ہائلائٹ کر دے گا اور اسی درہ اگر کوئی ایسی چیز اس میں ٹائپ کر دے جو موجود نہ ہو جیسا کہ کمپیوٹر میں لفظ ٹائپ کرتا ہوں تو اس نے کہا ہے no matches تو اس طرح کوئی بھی لفظ اس پہ ٹھہرائیں تو تھوڑے دیر بعد اس کا نظر آ جائے کہ replace کرتا کیا ہے اور اس کا shortcut ہے control H اب اس پہ میں کلک کروں گا تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک window نمودار ہوگی جس میں دو boxes ہوں گے find wet اور replace with اس کا کام کیا ہے پہلے تمہیں بتا دوں کہ اس کا کام یہ ہے کہ اگر اپنی پوری document کے اندر آپ کو مخصوص لفظ کسی دوسرے لفظ سے بدلنا چاہیں تو پھر آپ یہ option use کرنا کرنا آپ کے لئے مفید ہوگا میں اس کو cancel کر رہا ہوں دیکھئے سب سے پہلے یہاں پر پہلے item میں لکھا ہوا ہے lorem ipsum یہ لفظ ہے یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے lorem ipsum اور یہاں بہت سے جگہوں پہ آپ کو یہ لفظ ملے گا جیسا کہ اگر ہم اس کو find کرتے ہیں کتنی جگہوں پہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں find کیا اور چونکہ ہم نے select کیا ہوا تھا lorem ipsum جو ہے وہ automatically typed ہے اور یہ بتا رہا کہ 18 جگہ میں موجود یہ دیکھیں یہ پہ ہے 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 جبکہ computer لفظ کہیں بھی موجود نہیں تھا یہ دیکھئے گا اگر ہم computer کو تلاش کرتے تو وہ کہیں پر موجود نہیں ہے ہم کیا کریں گے ہم اس میں یہ کریں گے کہ لفظ ہے lorem ipson اس کی جگہ پر computer لکھوائیں گے ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں replace پہ کلک کریں گے اور یہ پہ چاہتے ہیں کہ find کرے sorry ہم چاہتے ہیں کہ find وہ کرے lorem ipson اور replace with اس کی جگہ کس کی لکھوائے ہم چاہتے جب ہم یہ ٹائپ کر چکے تو اگر ایک ایک کر replace کر کر دیں اور اگر اگر اٹھا کر کر دیجئے تو replace all پہ کلک کر دیجئے اب یہ پر replace all پہ کلک کر دیں تو اس نے بتایا ہے کہ we made one replacement in your selection do you want to search rest of the world کیونکہ ہم selection کی ہوئی تھی تو اس نے one replace کی ہم کہتے yes آگے بھی کرے اور یہ 16 replacement اس نے کر دی ہیں we made 16 replacements ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ختم اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پر ہمارا لفظ lorem ipsum تھا وہ نہیں ہے یہ دیکھیں computer یہ دیکھیں computer اور ہر جگہ وہ computer ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ نے پوری document میں یہ دیکھیں اور جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ computer کے لفظ نظر آگا تلاش کر کے دیکھتے ہیں find پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم لفظ لکھتے ہیں computer off کو میں یہاں سے کاٹ رہا ہوں اور وہ دیکھیں آپ کہے گا کہ 18 جگہ پر مجھے computer کا لفظ ملا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ اگر ہم خود کرنا چاہتے تو ہمیں 18 جگہ پر یا سینکڑ جگہ پر بھی ہو سکتا ہے ہمیں لفظ جو ہے وہ اریز کرنا پڑے گا اس کی جگہ نیا لفظ ٹائپ کرنا پڑے گا اور جو کافی مشکت والا تکلیف دے کام ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کوئی آج جگہ پہ بھول چک سے چھوڑ جائیں اور پرانہ لفظ لکھا رہ جائیں لیکن اگر یہ کام ہم کمپیوٹر سے کرائیں گے تو وہ اس کے اندر ہے سیلیکٹ آل میں نے پہلے بتایا تھا اس کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول اے نظر آرہا آپ سکرین پہ اگر اس پر ہم کلک کریں گے تو آپ کی پوری کی پوری ڈاکومنٹ اس میں جو کچھ بھی ہے چاہے وہ دس صفوں کا ہے سو صفوں کا ہے یا ہزار صفوں کا ہے وہ سارا کا سارا سیلیکٹ ہو جائے گا اسے ہم کہتے ہیں سیلیکٹ آل تو یہ تھا ہمارا ٹاپک فائنڈ اور ریپلیس اور سیلیکٹ آل تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مزید کو سیکھیں گے ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں آپ اپنی رائٹ سائٹ پہ بوٹم پہ یعنی نیچے کی درہ دیکھئے تو یہاں پر آپ کو ایک پلاس کا اور ایک مائنس کا نظر آ رہا ہے اب پلاس کے نشان کے ساتھ ہنڈر پرسن لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ کو اصل حالت میں دیکھ رہے ہیں اگر آپ پلاس کے نشان پہ ایک دور کلک کریں تو آپ کا ڈاکومنٹ کا سائز سوڑا سا بڑا ہو جائے گا سکرین کا سائز آپ کو بڑا کر دکھا جائے گا یہ دیکھئے میں نے کلک کیا سائز 110 پرسنٹ ہو گیا 110 پرسنٹ ہو گیا اب یہ دیکھئے اور جیسے جیسے میں مینس نشان پہ کلک کرتا جاؤ گا آپ کلک کلک کرتا جائے گا تو اس طرح جہاں آپ کو اچھا لگے جہاں آپ اس کو ایڈجیسٹ کرنا چاہئے آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں سیکنڈلی اس کے ساتھ view کے مختلف option کی طرز پہ آجائے ہم کی بورڈ سے اس کی برس کریں گے تو واپس آجائیں گے اس کے ساتھ یہاں پہ ہے web layout کہ اگر آپ document web page کی شکل میں ہوتی اور ایس web page ہم save کرتے تو internet پہ کیسی نظر آتی اس پہ کلک کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کیونکہ ویب سائٹ چڑھائی میں کافی بڑی ہوتی ہے سکرین کے سائز کو مطابق ہوتی ہے خرسن لائنہ کو بڑا کر دی ہے اور بڑا کر کے آپ کو دکھا رہا ہے اب آپ دیکھیں گے تو document کچھ اس چکل میں نظر آگی بلکل ویب سائٹ کی طرح اور اگر آپ پہ جیسے کہ اگر آپ یہاں گوھر کریں تو یہاں لکھا پیج 2 اور 5 اس کا مطلب یہ ہے کہ اس document میں total 5 pages ہیں اور ہم اس وقت دوسرے پیج پہ تھے اب لکھا وہ نظر آرہا ہے 1 اور 5 اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ہم پیج 1 پہ ہیں اور ٹوٹل پانچ صفحے ہیں اس طرح ہم ویل کو موو کرتے ہو نیچے تک موو کر سکتے ہیں یا آپ کے رائٹ سائیڈ پہ نظر آنے والے سکرول بار کے مدد سے بھی نیچے کی طرف جا سکتے ہیں تو جیسا آپ کو اچھا لگ اب یہی کام ہم ایک اور طریقہ سے بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ پر جہاں آپ کا main menu ہے اور tabs ہیں وہاں end پہ لکھا ہے view اگر آپ view پہ click کریں تو یہ چیزیں وہاں پر بھی یسر ہوں گی یہ دیکھئے read view escape کر میں واپس آتا ہوں print layout تو پہلے ہے web layout دکھاتا ہے اور heading بھی دکھاتا ہے کر کے دیکھ لیتے خاص چیز نہیں ہے یہ دیکھئے اس طرح آپ کو formatting کرنے میں آسان جاتی ہے اگر آپ یہ ہاں سے close کر دیں تو close ہو جائے گا view میں ایک اور چیز ہے draft یہ بھی آپ چھوٹی شکل میں دکھاتا ہے آپ document تاکہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ format کر سکیں اور آپ کو جلد ایک document میں موو کر سکیں ٹھیک ہے لیکن normally ہمیں print layout ہی رکھ چاہیے اسی درہ یہ screen کے اوپر رولر نظر آرہا جو آپ کو بتاتا ہے کہ ہم ہماری typing کتنی ہو چکی ہے اس کو off on on کرنے کے لیے یہ option دیا گیا ہے ایک دفعہ کرنے سے off ہو جائے گا ایک دفعہ کرنے سے on ہو جائے گا جیسی درہ grid lines جیسے آپ نے graph paper دیکھ رہا ہوگا اگر grid lines کو on کر جاتے ہیں تو graph paper کی شکل اختیار کر جائے گا document یہ دیکھئے اور پھر ایک خاص تناسب سے ہم اس میں لکھ سکیں گے اگر ضرور پڑھ اس کو on کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ option ہے navigation panel navigation panel جو ہم نے پچھلے lecture میں پڑھا تھا کسی word کو find کرنے کے لیے میں اس ٹاپک کو تلاش کر سکتے اس کو بھی یہاں سے on off کیا جا سکتا ہے اس کے آگے zoom ہے یہ بلکل اسی درہ کام کرتا ہے جیسے ابھی ہم نے کام کیا ہے لیکن اس کو دیکھتے تھوڑا سا مختلف ہے zoom پہ کلک کریں گے دیکھ ونڈو کھلے گی یہاں بلکل percentage چاہتے تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں let's suppose میں اس کو 185 پر دیکھ چاہتا ہوں تو 185 پہ ہو جائے گا 100% کرنا ہو تو یہاں سے اسی طرح اگر اپنی document کو اپنے ایک page پہ دیکھ نا ہو یعنی ایک وقت میں نظر آئے تو اس پہ مطابق جتنی پیج adjust کر سکے گا وہ دکھائے گا اور اگر آپ پیج ویڈز پہ کلک کیا تو ایک پیج بڑھا کر دکھائے گا جتنا وہ کر سکتا تو جہاں پہ آپ کو مناسب لگے آپ option کو use کر اسی طرح اگر آپ کی window آپ نے کوئی نئی کھول نہیں ہو تو یہاں سے نئی window بھی کھول سکتی ہے اور اگر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ایک اور file کھول لی ہو وہ بھی adjust کر سکتا جیسے میں دو تین files کھول تا ہوں یہ دیکھئے گا میں ایک دو files open کرتا ہوں جیسے یہ short courses میں نے ایک file بنا رکھی ہے اس کو کھول لیا ایک میں اور file کھول لیتا ہوں جیسے کہ یہ میں نے ایک file کھول لی تو میں دو تین files کھول لی ہیں اب یہاں پہ ان files کے در میں move کیسے کر سکتے ہیں view میں ہی جائیں گے اور اگر ہم arrange all کریں تو تمام windows ایک خاص arrange ہو جائیں آپ دہا آرام سے اس میں move ہو جائیں 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 جیسا آپ چاہیں اس کو بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ window میں switch کرنا چاہیں تو یہاں سے کر سکتے switch window maximize کریں گے دیکھیں practice file میں چلے گے اس practice file میں چلے گے اس کو بھی maximize کیا ہے پہلے ہم نے چھوٹا کیا ہوا تھا اور short courses کو maximize کریں آپ دیکھ گے view میں جائیں گے اور switch window ایک file میں دوسری file میں تیسری file میں اور چوتھی file میں اس طرح windows کے درمیان ہم move کر سکتے دوستو MS word کے lesson number 11 کے ساتھ میں ہم شاہد نہیں آج ہم اس lesson میں کچھ مزید آگے چیزیں پڑھیں گے ریبن ہے وہ پڑھ چکے ہیں اب ہم insert پر کلک کریں گے تو دیکھیں کہ یہ جو ribbon ہے یہ change ہو چکا ہے اب اس کے پہلے pages option ہے ہم اس کو discuss کریں گے لیکن اس سے پہلے میں زرہ zoom level کم کر دوں تا کہ آپ کو نظر آسکے کہ ہمارے document میں کتنے صفحے ہیں اس document میں صرف ایک text file ہے جو ہم شروع سے لیے چل رہے ہیں اس کا zoom میں کم کرتا ہوں تو دیکھئے گا ہمارے pages مزید کم کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی ہمارا document جو ہے اس وقت پانچ صفحہ پر مشتمل ہے جسے ہم notice کر سکتے cover page کا option start کرانے سے پہلے میں بتا دوں cover page ہوتا کیا ہے جیسا کہ ہم book type کرتے ہیں یا notes type کرتے ہیں یا document arrange کرتے ہیں تو اس کا title page بنانا یعنی اس کا جو باہر وارا صفحہ ہے جس تھوڑا سا decorated ہوتا ہے تھوڑی تصویر ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا cover page ہے وہ ہم خود بھی design کر سکتے ہیں لیکن Microsoft Word جو ہے ہمیں بنے بنائے cover page بھی دیتا ہے جس ہم تھوڑا بہت modify کر کے اپنی مرضی کا بنا سکتے ہیں آئیے آگاز کرتے ہیں اور cover page ڈالتے ہیں اپنے documents والے pages ہیں اس کے شروع میں اور یہ ہمیسا شروع میں آتا پہلا صفحہ آتا یہ دیکھیں cover page پہ میں کلک کرتا ہوں تو پہلے بہت سے design جو اس کے پاس موجود ہیں وہ آپ کو دکھا رہا ہے نیچے تک یہ بہرحال مختلف computer تھوڑے مختلف ہو سکتے تو آپ اس میں کوئی سیلیکٹ کر لیں یعنی نیچے option مزید بھی ہے more cover pages from office dot com تو چاہیں تو آپ یہاں سے select کر لیں بات ایک ہی ہے چلیں میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا document 6 صفحوں پہ مشتمل ہے 3 نیچے اور 3 اوپر اب اس cover page کو ہم design document title میں دیتا ہوں مس word notes ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں step بے step اور یہاں author کا نام لکھنے ہے تو میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں date چو بھی date ڈالنی ہے وہ ہم یہاں سے ڈال سکتے ہیں ورس title ہم کہہ دیتے ہیں microsoft office یہ دیکھیں ہم نے title بنا لی ہے بڑا آسانی سے چند seconds کے اندر اور یہ پہلے سے اس طرح سے design کیا ہو ہے اور اگر document title مجھ ہو یہ تھا cover page اب کچھ مزید آگے دیکھتے ہیں توڑ دے گا یہ جو next text ہے یہ اگلے صفحے پہ چلا جائے گا اور دونوں صفحوں کا درمیان ایک خالی صفحہ یعنی blank آ جائے گا دیکھئے کیسے یہ دیکھئے یہاں سے نیا صفحہ start ہو گیا text آگے منتقل ہو گیا اور درمیان میں ایک نیا صفحہ بھی add ہو گیا اگر آپ کو اس قسم کی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ اس طرح blank page اپنے ڈاکومنٹ کے اندر add کر سکتے ہیں میں control z کرتا ہوں واپس آتا ہوں بالکل اسی طرح اگر آپ اسی جگہ پر blank page کی بجائے page break کے option کو select کرتے ہیں تو کیا ہوگا یہاں سے نیا صفحہ start ہو جائے گا لیکن درمیان میں blank page یعنی خالی page نہیں آئے گا یہ دیکھئے گا یہاں سے topic ختم ہو جائے گا اور نیا صفحہ پر چلا جائے گا یہ دیکھئے یہاں سے topic ختم اور نیا صفحہ پر چلا گیا تو اس طرح آپ document کے اندر cover page ڈال سکتے ہیں blank صفحہ blank page وہ ڈال سکتے ہیں یا page break کر کے اپنے topic کو next page پر منتقل کر سکتے ہیں آج کی اس topic میں پڑھیں گے ہم tables کیا ہوگا جیسا کہ آپ سکرین پہ نظر آ رہا چھوٹی سے document کھلی ہوئی ہے جس میں typing ہوئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ boxes بنے ہوئے جس میں ہمارے text لکھا ہوئے میں اس کو پڑھا کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو نظر آجائے یہ دیکھ دیکھئے اب یہ text ہم نے لکھا boxes میں لائنیں لگا کر اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا table ہے اب table میں یہ دیکھئے یہ جو پہلا serial والا خانہ ہے اس کو کہتے ہیں یہ column one ہے name of external examiner یہ جو خانہ ہے یہ column two ہے یہ column three ہے یہ column four ہے یہ column five ہے اور یہ column six it means اس table میں six columns اور یہ جو اوپر اوپر لائن ہے اس کو row one row two row three row four row five row six یعنی اس میں six rows ہیں اور six columns ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے tables کو کیسے بنا سکتے ہیں اس مقصد کے لیے میں ایک نئی فائل کو کھولتا ہوں یہ دیکھئے new اور blank document اب یہاں ہم table insert کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے table میں کتنی rows آپ کو درکار ہیں اور کتنے columns چاہیے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں insert کے اوپر click کریں گے تو next سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ یہ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ پر آپ دیکھیں boxes سے نظر آ رہے ہیں اگر اپنا mouse پہلے box میں لے کے آتے ہیں تو screen پر آپ لمبی سی line نظر آ جائے گی box کی آپ ایک line insert کر چکے ہیں اگر اپنا mouse چھوڑا سے نیچے لے گے جاتے ہیں تو دو line ہو جائیں گی it means کہ آپ ایک ایسا table insert کر چکے ہیں جس پہ column تو ایک ہی ہے لیکن اس کی line یں دو ہیں مزید mouse کو نیچے کرتے جائیں تو line وں کی تداد بھٹتی جائے گی تین چاہ پان چھے سات جتنی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور اگر اپنے mouse کو right side موو کریں گے تو column دو ہو جائیں گے اور screen پر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ table جو ہے وہ دو columns میں مشتمل ہے اسی طرح 3 columns 4 columns 5 columns 6 columns جتنے آپ کرنا چاہیں کریں اور mouse سے click کر دیں تو سکرین پر table بن چکا ہے جیسے میں چھوٹا سا لکھتا ہوں مثلا serial number name of student father's name next move کرنے کے لئے آپ tab کا button دبانا پڑھائے گا یا آپ mouse سے click کریں گے ٹھیک ہے total marks obtain marks اور یہاں ہم لکھتے ہیں percentage تو یہ تھا پہلا تو ہم نے کس طرح اپنے document کے اندر table insert کر لیا ہے اب table کو ہم کیسے modifier بھی کر سکتے بہر اس text کو چھوٹا کرنا ہو بڑا کرنا ہو تو بلکل وہ procedure جو ہم پہلے جانتے ہیں آپ اس کو select کر لیں select کرنے کے بعد home پہ وہ ہی font چاہیں تو آپ change کرنے اس کا آپ چاہیں تو size بڑھا کر لیں یا چھوٹا کر لیں وہ آپ کے اپنی choice ہے اس پر یاد رکھئے کہ ٹیبل تمہیں انسٹ کر سکتے ہیں لیکن دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ روز سے زیادہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے اسی طرح کولمز میں کتنا ہے دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یعنی ہم صرف ایسا ٹیبل انسٹ کر سکتے ہیں جو لیمیٹیڈ روز رکھتا ہو یعنی آٹھ اور لیمیٹیڈ کولمز رکھتا ہو یعنی دس لیکن اگر ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمیں کولم تو بارہ چاہیے ہیں اور روز بیس چاہیے ہیں تو اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا آپ کی یہ نیچے والا آپشن کرنا پڑے گا انسٹ ٹیبل آپ اس پر کلک کریں اب چھوٹی شی ایک سکرین ایک وینڈو نمودار ہوگی جس میں لکھا ہوگا ٹیبل سائز اور آگے آپ سے پچھے گا کہ نمبر آف کولمز آپ چاہیے یہاں ٹائپ کر دیں یا ایرو کیس کی مدد سے آپ بارہ لکھ دیں نمبر آف روز آپ بیس ٹائپ کر دیں اور ٹائپ کرنے کے بعد آپ صرف اوکے پہ کلک کر دیں یہاں صرف آپ کو نمبر آف کولمز اور نمبر آف روز دینے ہیں اور اس کے بعد صرف اوکے پریس کرنا ہے تو آپ دیکھیں ٹیبل آپ کے سامنے ہوگا اب اس کے کولمز دیکھ لیں بارہ ہوں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ اور روز اس کی نیچے تک دیکھیں تو بیس روز ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح آپ چھوٹا اور بڑا ٹیبل بھی انسائٹ کر سکتے ہیں دوبارہ میں کنٹرول اے کرتا ہوں اور دلیٹ پریس کرتا ہوں یہ تھا دوسرہ طریقہ کہ کس طرح ہم ٹیبل انسائٹ کر سکتے ہیں اب تیسرہ طریقہ دیکھیں تیسرہ طریقہ بڑا سمپل ہے اس میں ڈرا ٹیبل کا اپشن کو دیکھئے انسائٹ ٹیبل سے نیچے ہیں ڈرا ٹیبل جب آپ یہ اپشن سیلیکٹ کریں گے تو آپ کا کرسر جو ہے وہ ایک پینسل کی شکل اختیار کر جائے گا آپ دیکھئے اب آپ کا کرسر ماؤس کا جو کرسر ہے وہ پینسل کی شکل اختیار کر چکا ہے اور بلکل جیسے آپ کاغذ پر ایک ٹیبل ڈرا کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح اب آپ اپنے ڈاکرمین میں ٹیبل ڈرا کر سکتے ہیں دیکھئے گا فرز کرتے ہیں میں یہاں پر ایک ڈرا کرتا ہوں وہ ڈرا ہو چکا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کے میں سینٹر سے دو حصے کر دوں تو میں بلکل کر سکتا ہوں یہ دیکھئے اگر میں چاہوں اس والے پوزشن میں میں مزید دو حصے تقسیم کر دوں یہ بھی ممکن ہے میں اس کو دو حصے میں کر دوں بلکل اسی طرح جس طرح آپ کے پاس کاغذ سامنے ہوتا ہے اور جہاں مرضیہ پینسل سے ایک لائن میں آ سکتے ہیں بلکل اسی طرح اب میں چاہوں اس کو یوں تقسیم کر دوں یہ بھی ممکن ہے اگر میں چاہوں اس کو یوں تقسیم کر دوں اس کو یوں تقسیم کر دوں یہ بھی ممکن ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو یہاں سے اس طرف کو لائن لے کے آؤں وہ بھی ممکن ہے اگر میں اس طرف کو لے کے آؤں وہ بھی ممکن ہے اگر میں اس کو مزید حصے میں تقسیم کرنا چاہوں وہ بھی ممکن ہے اور بعد میں ہم اس پر لکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈراڈ ٹیبل میں یہاں سے آف کرتا ہوں اب آپ چاہیں تو اس کے اندر لکھ سکتے ہیں کچھ بھی تو اس طرح آپ اپنی مرضی کا مطابق ٹیبلز بنا سکتے ہیں اور ڈاکومنٹ میں شامل کر سکتے ہیں اب ان ٹیبلز کو مزید اچھے طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں ان کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے ان ٹیبلز کی مزید فارمیٹنگ کیسے ممکن ہے ان کے کالومز کو یا روز کو چھوٹا بڑا کیسے کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تفسیر کے ساتھ ایم ایس ویڈ کے لیسن نمبر تیرہ کے ساتھ میں ہوں شاہد نائی جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح ہم ٹیبلز کو تین مختلی طریقوں سے ڈرہ کر سکتے تھے آج ہم اپنی ڈاکومنٹ میں ایک ٹیبل کو ڈرہ کرنے کے بعد اس کے مزید آخر کیسے فارمیٹنگ کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹیبل ڈرہ کرتے ہیں انسائٹ پر کلک کرتے ہیں اور ٹیبل آپ کسی بھی طریقے سے ڈرہ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اور لیٹس پوز میں نے یہاں پر پانچ روز ہے اور چار کولمز ہیں اور ایک چھوٹا سا ٹیبل ڈرہ کر دیا اب آپ جو ذرا غور کیجئے گا رولر پر اس وقت دو تین چیزیں مختلف ہوں گی آپ کے سامنے ایک تو رولر کے اوپر اس وقت کوئی نشان نہیں ہے لیکن جب میں اپنا کرسر ٹیبل کے اندر لے کے جاؤں گا تو دیکھئے گا کس طرح نشان بنتا ہے اور اس کے اندر بٹنز بن جائیں گے ہر کولمز کی لائن کے شروع میں بٹن بن جائے گا اور اسی طرح یہاں پر جو ہمارے پاس روز کے لیے رولر ہے اگر میں اس پر اندر کلک کروں گا کرسر لے کے جاؤں گا تو ہر رو کے اگینس آپ کو ایک چھوٹا سا بٹن نظر آئے گا اس کے علاوہ دوسری طب کے لیے یہ نظر آئے گی آپ کا یہ جو مین مینیو ہے یہاں پر یہ لکھا ہوئے ریفرنسز مین ریویو اور ویو اس کے لئے کچھ نہیں ہے تو آپ کو مزید دو آپشنز نظر آئے گے لیکن دیکھئے کیسے جیسے ہی میں اس کے اندر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں ویو کے آگے ڈیزائن اور لی آؤٹ کے آپشنز بن چکے ہیں ان کا کیا کام ہے ابھی دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جو بٹنز بن چکے ہیں ان کا کیا کام ہے دیکھئے جیسے ہی ہم ڈاکومنٹ میں کہیں باہر کلک کرتے ہیں تو بٹنز بھی غائب ہو جائیں گے اور مینیو بھی غائب ہو جائے گا اور جو ہی ہم کلک کرتے ہیں اپنے ٹیبل کے اندر تو مینیوز میں بھی دو آپشنز مزید آ جائیں گے اور یہاں لکھا ہوا ہے ٹیبل ٹولز اور یہاں پر بٹنز بھی بن جائیں گے it means ان کا تعلق خاص طور پر صرف ٹیبل سے ہے ان سے کیا کام دے سکتے ہیں دیکھئے گا اگر ہم اس بٹن کو پکڑتے ہیں اور اس کا ہم دیکھیں گے ماؤس کا جو سٹائل ہے وہ ایسے بن چکا ہے تاکہ اس کی دونوں طرف ایروز نظر آ رہے ہیں اب اگر ہم ماؤس کا بٹن پریس رکھیں اور ڈریک کریں چاہے کولم کو چھوٹا کر لیں چاہے آپ اس کو بڑا کر لیں یہ آپ کے اپنی چوائیس ہے جہاں آپ چھوڑ دیں گے کولم کی وہاں پر ویٹس سیٹ ہو جائے گی اسی طرح نیکس کولم دیکھیں چاہے آپ کولم کو بڑا کر لیں چاہے کولم کو چھوٹا کر لیں اپنے حساب سے اس کو کولم کو اڈجس کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ کام آپ کولم کی لائنز پر بھی کر سکتے ہیں دیکھئے گا جب ہم اس پر لے کے آتے ہیں تو آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں یا اس کو آپ جیسے آپ چاہیں اس کو مزید بڑا بھی کر سکتے ہیں اسی چیز کو مزید چھوٹا بھی کر سکتے ہیں آپ کے اپنے چوائیس ہے اسی ذرا روز کے اگینس بھی یہاں پاس دیکھیں بٹن بن چکے ہیں آپ روز کو ہائٹ کو یہاں سے پکڑ کے بڑا کر سکتے ہیں یا اگر چھوٹا کرنا چاہیں تو آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کی اپنے چوائیس ہے میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں آپ فرز کرتے ہیں میں یہاں لکھتا ہوں سیریل نمبر اور یہاں پر لکھتا ہوں سٹوڈن نیم ایڈریس اور فول نمبر آپ فون نمبر کا کولم چھوٹا ہے تو ہم یہاں سے اس کو تھوڑا سا بڑا کر سکتے ہیں اب ہم اس پر ڈیٹا ٹائپ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم کرنا اچھا ہے مزید یہ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ منیوز کا کیا کام ہے منیوز جو دو طرح کی ہیں اس میں ایک ہے ڈیزائن اس کا تعلق صرف اس چیز سے ہے کہ آپ اپنے ٹیبل کا ڈیزائن کیسے تبدیل کر سکتے ہیں جبکہ لے آؤٹ کا تعلق اس سے ہے کہ آپ اپنے ٹیبل کے جو سیلز ہیں ان کو بڑا کر سکتے ہیں چھوٹا کر سکتے ہیں ان کی تداد میں کمی یا اضافہ کر سکتے ہیں نمبر اف کولمز یا نمبر اف روز جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں یا انسرٹ ہو سکتی ہیں تو پہلے ہم ڈیزائن پر چلیں گے اور ڈیزائن کے برے میں بات کریں گے ڈیزائن میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ بنے بنائے کچھ آپ کو ڈیزائن ملیں گے یہ دیکھئے اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو بے شمار ڈیزائن ملے گے اور آپ کا ٹیبل نیچے سے اس طرح سے تبدیل ہوتا ہو آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھئے اگر میں اس پہ چھوڑ دیتا ہوں تو آپ دیکھیں آپ کی ٹیبل کی شکل کیا ہو چکی ہے اگر یہاں پر میں دیکھیں موو کرتا ہوں تو آپ کا ٹیبل جو ہے اور مختلف کلک کی کلک سکیمز جو ہیں وہ آپ کو دکھا رہا ہے جو آپ کو پسند ہیں وہ آپ یہاں سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اور اگر آپ ٹیبل کو سمپل حالت میں واپس لے کے آنا چاہتے ہیں سب سے پہلے پلین ٹیبل کا آپشن ہے آپ اپنا ٹیبل اصل حالت میں واپس لے کے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں اس کی بیگراؤنڈ خود چینج کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سیلٹ کر لیں اور یہاں پر شیڈنگ کا آپشن ہے شیڈنگ کا آپشن میں دیکھیں بے شمار کلرز ہیں آپ یہاں سے کوئی بھی کلر سیلٹ کر کے اپنے ٹیبل کو اپنی مرضی کی شیڈنگ دے سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے اسی حساب سے اور اگر اس میں کلر آپ کو پسند نہیں ہے تو یہ مور کلرز کے ذریعے آپ مزید کلر سکیمز لے کے آ سکتے ہیں اس میں اس سے جو آپ پسند کریں جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اوکی کر دیں تو آپ کا شیڈو لگ جائے گا اگر آپ نیچے بھی شیڈو دینا چاہتے ہیں آپ اتنے ایریے کو سیلٹ کر لیں اور اس کو مزید اگر کوئی کلر دینا چاہتے ہیں جیسا کہ یہاں پر ہم یہ کلر دینا چاہتے ہیں لیٹس پوس چلیں یہ دے دیا تو دیکھیں آپ کا بارڈر جو ہے وہ اپنی مرضی سے سادہ ہے لیکن اس کی کلر سکیم جو ہے وہ آپ نے خود سے لگائی ہے آپ اپنے بارڈر کو بھی چینج کر سکتے ہیں کیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بارڈر جو ہے وہ باہر ذرا ڈبل لائن کا ہو اور اندر ایسا ہی ہو ہم کیا کریں گے بارڈر سے آگے ہے شیڈنگ سے آگے ہے بارڈر سٹائل بارڈر سٹائل لگانا سے پہلے ہم یہاں سے لائن کا سٹائل جو ہے وہ دیکھیں گے یہ دیکھئے گا ہم کس قسم کا بارڈر لگانا چاہتے ہیں لیٹس پوز ہم یہاں سے یہ والی لائن سٹائل کرتے ہیں اور یہاں سے بارڈر کے آپشن میں جا کے آؤٹسائیڈ ہم یہ والا بارڈر اپلائی کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں بلکل ٹیبل کے آؤٹسائیڈ بھو اس قسم کا بارڈر لگ چکا ہے اب اگر ہم اس کے بارٹم والی لائن کو چینج کرنا چاہیں ہم اس کو سٹائل کریں گے لائن ہماری سٹائل ہے ہم اس کے بارٹم والے پر آکے ایک درخور کلک کر دیں گے تو دیکھیں بارٹم والی لائن بھی چینج ہو چکی ہے اسی طرح اگر ہم اس کی لائن کا سٹائل کچھ اور کرنا چاہتے ہیں ہم دوبارہ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ہم باہر والے سائٹ پر اس قسم کی لائن لگانا چاہتے ہیں ہم اس کو کریں گے آؤٹسائیڈ اور اندر والے لائن ہم کچھ چاہتے ہیں یہ ڈاٹیڈ سی ہو جائے تو اس کو ہم کریں گے انسائیڈ یہ دیکھیں گے انسائیڈ اب آپ اس سارے ٹیبل کے اندر ڈاٹیڈ لائن ہے انسائیڈ کے اندر اور ڈپل لائن ہے آپ کی آؤٹ لائن کے اوپر آپ ان لائن کے جو ویٹ ہے یعنی مٹائی ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ جہاں لائن سیٹ کرتے ہیں مختلف قسم کی لائن آپ کو ملیں گے یہ دیکھیں آخر تک جو آپ پسند کریں اسی طرح اگر آپ نو بارڈر کریں گے تو بارڈرز ختم بھی ہو جائیں گے اس کے بالکل نیچے ہیں پوائنٹس میں بارڈر کا ویٹ ہے اگر آپ ڈاٹیڈ لائن موٹی دینا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں اس پر کلک کرتا ہوں اور انسائیڈ والے بارڈر کو دوبارہ یہاں سیٹ کرتا ہوں دیکھیں موٹی لائن والے بارڈر آپ کے پاس آ چکے ہیں اسی طرح بڑا آسان حل ہے ایک چیز کا کہ میں اس کو سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے پلین ٹیبل سیلیٹ کروں گا آپ کا ٹیبل بلکل اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے گا اور یہ ورڈ میں بڑا زبردست قسم کا ایک اپشن آیا ہے کہ آپ یہاں سے لائن سیلیٹ کر لیں اور یہ بارڈر پینٹ کا اپشن سیلیٹ کر لیں اس سے کیا ہوگا آپ اپنا برش بن جائے گا جس لائن پر پھیریں گے وہ لائن اس قسم کی ہو جائے گی جو آپ نے سیلیٹ کی ہے یہ دیکھئے اگر آپ یہ والی لائن بھی کرنا چاہتے ہیں چینچ یہ کر لیں یہ والی بھی کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں یہ چاہتے ہیں یہ کر لیں اسی طرح اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ ورڈ لائن آئے اور اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ آئے تو اب آپ نے اس کو یوں پھیرنا ہے اب آپ کے اوپر والے ریڈ ہو جائے گا نیچے والا بھی ریڈ کر دیتے ہیں یہ اور سب سے نیچے والا بھی ریڈ کر دیتے ہیں تو یہ بڑا زبردست آپشن ہے کہ آپ اپنے بارڈرز کو اپنی مرضی کے مطابق ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ اب میں اس کا کلر ایک اور کرتا ہوں بلو اور اس کو یوں لکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں آپ اپنے جو ٹیبل ہے اس کو اپنی مرضی کے اپنے بارڈرز لگا لیے اور اگر آپ چاہیں کہ بارڈرز قتم کرنے ہیں اور یہ جو بارڈر پینٹر ہیں اس کو آف کرنے کے لیے اب دوبارہ کلک کرنا پڑے گا یہ بارڈر پینٹر آف ہو جائے گا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے بارڈر سٹائل سے یا بارڈر سے جا کے نو بارڈرز یہاں پر ہوگا نو بارڈرز یہ والا آپشن اس کو سیلیکٹ کرنا تو نو بارڈرز آ جائے گا بلکل بارڈرز ختم لیکن اگر آپ پلین کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں تو یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا اور یہاں پر مزید چھٹ چھٹے آپشنز ہیں جیسے ہیڈر رو ہے اگر آپ اس کو آن آف کرنا چاہتے ہیں یہ تب استعمال ہوتا ہے جب آپ نے آرٹومیٹک ٹیبل بنائی ہوں تو یہ ہیڈر رو جو ہے اس کو آن آف کرنے کے لیے ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے بینڈیڈ روز جو ہیں ان کو آن آف کرنے کے لیے first column کو آن آف کرنے کے لیے last column کو آن آف کرنے کے لیے تو یہ چھوٹ چھوٹے آپشن ہیں تو یہ سب کا مقصد جو ہے وہ آپ کے ٹیبل کو خوبصورہ سا ڈیزائن دینا ہے تو نیکس کلاس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم ٹیبل کا لی آؤٹ چینج کر سکتے ہیں اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لیسن نمبر 14 جس میں ہم ٹیبل کے بارے میں مزید ڈیٹیلز کے بارے میں جانیں گے تو آئیے آگاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اپنی ڈاکومنٹ میں ایک چھوٹا سا ٹیبل انسائٹ کریں گے کہ دیکھئے ٹیبل کیا انسائٹ پہ کلک کیا اور ٹیبل کے اندر جا کے انسائٹ ٹیبل کے ذریعے میں اس دفعہ کروں گا اور اس میں اس وقت number of columns جو میں ہیں چار دے رہا ہوں اور number of rows جو ہیں مچھے دے رہا ہوں اور اس کے بعد اوکے پریس کروں اب دیکھیں جہاں 1 2 3 4 5 اور 6 اور درہ سے دیکھیں 2 3 اور 4 یہ 1st column 2nd column 3rd column 4th column اور یہاں پر rows میں دیکھیں 1 2 3 6 rows ہیں 4 columns ہیں 5 اب ہم اس کا layout change کرنے کے لئے layout پر click کریں گے تو اس میں سب سے پہلے بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہمیں کہ اگر ہم اس کی column کی width کو ہاتھ سے کرنا چاہیں یہ دیکھیں تو کر تو لیتے ہیں ہم ہاتھ سے بھی لیکن اس سے یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمیں بالکل exact width نہیں مل رہی ہوتی ہماری width میں کو تھوڑا بہت فرق آ رہا ہوتا ہے تو اگر کوئی ایسی situation ہوں کہ ہمیں width ایک جیسی کرنی ہے تو ہم یہاں پر select کریں گے اپنے table کو اور یہاں دیکھیں width کو ہم adjust کریں گے یہاں پر cm میں یہ دیکھیں اب اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے width جو ہے وہ بالکل ایک جیسی ہو جائے گی جتنی آپ کرنا چاہیں اس کو ہم کر سکتے ہیں اور بالکل اسی طرح یہ واعلا option ہے row height کو adjust کرے گا یہ دیکھئے جتنی میں ہم row height کرنا چاہیں اپنے مرضی سے ہم کر سکتے ہیں اور جتنی میں width کرنا چاہیں ہم اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے اب اس کے اندر مزید alignment ہے یہ دیکھئے گا یہ text کی alignment یہاں پر اگر ہم یہاں کرتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے text ہمارا center میں آ رہا ہے text ہمارا right align ہو رہا ہے یہاں text ہمارا vertically بھی center میں آ رہا ہے لیکن horizontally right میں ہے اور یہاں پر بالکل center میں ہے تو آپ اپنے text کی alignment کو جہاں چاہیں جہاں آپ کو اچھا لگے وہاں آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں یہ alignment کا option ہے اسی طرح جی مزید کچھ چیزیں جو important ہیں وہ دیکھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم کس طرف آتے ہیں ایک ہے merge cells اور ایک ہے split cells اور split table یہ دو تین چیزیں دیکھتے ہیں جہاں بھی split کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو توڑنا حلق کر دینا کٹ دینا اور جہاں merge کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو جوڑ دینا mix up کر دینا ایک بنا دینا جیسے کہ اگر میں اس تین cells کو select کرتا ہوں تین columns کو اور merge cell پر کلک کرتا ہوں تو کیا کرے گا تینوں cells کو ملا کر ایک بنا دے گا یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں ہمارے تینوں جو ہیں وہ cells مل کر ایک بن چکے ہیں control z کر رہا ہوں اچھا میں تھوڑا سا اس کی جو border ہے اس کو موٹا کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے دیکھیں اس کے لئے میں ڈیزائن میں جاؤں گا یہاں سے line کا option line کا کلر میں بلیک ہی رہنے دوں گا اور اس کی مٹائی جو ہے وہ میں 3 کر دیکھا ہوں تاکہ آپ کو نا نظر آئے اور یہاں سے میں آکے all borders کر دیکھا ہوں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو layout میں آسانی سے سمجھ آسکیں ہم کر کر رہے ہیں اب دیکھیں جی جیسے پہلے میں نے merge کیا دوبارہ کرتا ہوں کوئی سے بھی جی میں نے cells ہائلائٹ کر لئے ہیں اور یہ merge cell پر کلک کیا ہے اب دیکھیں ہمارے تینوں cell ملکے ایک ہو چکے ہیں اسی طرح Ctrl Z سے میں اس کو واپس لاتا ہوں اگر آپ rows کو mix up کرنا چاہیں کسی وجہ سے دو کو چار کو یا جتنوں کو بھی merge cells کریں گے تو آپ کی rows آپس میں mix ہو جائیں گے Ctrl Z کریں گے تو دوبارہ واپس اسی طرح اگر آپ کا یہ cell ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے آپ چاہتے ہیں اس میں مزید تین columns بنجھیں رو ایک رہے تو آپ split cell پر کلک کریں گے اس دفعہ split cell پر کلک کیا اب پوچھتے ہیں کتنے columns اور کتنی rows ہم کہتے ہیں تین columns ہو جائیں row ایک رہے تو آپ دیکھیں اب ایک ہی row کو ایک cell کو اس نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا اب یہاں آتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس والے کو چار حصوں میں کر دیں ہم چاہتے ہیں row ایک ہی رہے اور حصے اس کے چار ہو جائیں اب اس نے اس والے کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا نیکس والے کو اگر ہم چاہیں split کر دے پانچ حصوں میں تو وہ پانچ حصوں میں کر دے گا تو اس طرح ہم اپنے columns کو divide کر سکتے ہیں مزید portions میں میں control z کرنے کے بعد واپس اصل حالوں میں واپس آ رہا ہوں اس کے علاوہ ہے یہاں پر دیکھیں تین اور چار کے درمیان میں یہاں cursor رکھنا ہوں اب کی بار میں split table پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں اگر میں split table کرتا ہوں تو آپ کا table دو سوئے تقسیم ہو گئے جہاں پہ آپ کا cursor تھا وہاں سے الگ ہو گئے اگر آپ انٹرپیس کرتے ہیں تو وہ table الگ ہے یہ table الگ ہے اگر آپ اس پہ کوئی بھی فارمیشن لگائیں گے تو اس پہ الگ لگانی پڑے گی اس پہ الگ لگانی پڑے گی اور اگر اس کو جوڑنا مقصد ہو تو آپ اپنی لائن پر آکے delete press کرتے جائیں وہ قریب آتا جائے گا اور آخر پہ جب delete press کریں گے تو وہ ساتھ جڑ جائے گا بلکل اسی طرح سے تو یہ ہے layout جس میں ہم table کو split کر سکتے ہیں cell کو split کر سکتے ہیں یا merge کر سکتے ہیں آگے کی طرف دیکھتے ہیں اگر آپ کے یہ چار columns ہیں اور کسی وجہ سے آپ کو پانچوے column کی بھی ضرورت پیش آئے تو یہ دیکھیں insert right آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس کے right side پہ یعنی کہ دو اور تین کے درمیان ایک نیا column آ جائے گا یہ دیکھیں دو اور تین کے درمیان خالی column آ چکا ہے اسی طرح ہماری lineیں کتنی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ہم تین پر رکھ کے اچھا اگر left کریں گے تو left side پہ آ جائے گا یہ دیکھیں گا اب ہمارے left side پہ آ گیا تو right اور left پہ insert کر سکتے ہیں جہاں آپ چاہیں جہاں کرسر ہے اس کے اب اگر ہمارا تین نمبر پہ کرسر ہے insert blue کرتے ہیں تو آپ کے تین نمبر line کے نیچے ایک نئی line شامل ہو جائے گی یہ دیکھیں تین کے اور چار کے درمیان ایک نئی line شامل ہو چکی ہے اگر آپ اس کو insert above پہ click کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک line آ جائے گا اب اس کی lineیں جو ہیں وہ 8 ہو چکی ہیں اور columns جو ہیں وہ چار کی بجائے 6 ہو چکی ہیں اسی طرح اگر آپ پورا کا پورا column delete کرنا چاہیں یہ دیکھئے گا select کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ delete اور delete column آپ کا column جس میں آپ کا cursor ہوگا وہ delete ہو جائے گا اگر مجھے یہ بھی delete کرنا ہے delete column اگر مجھے یہ raw delete کرنی ہے یہ دیکھیں یہ جو raw ہے تو delete raw اب مجھے یہ بھی delete کرنی ہے تو delete raw اسی طرح اگر آپ کا پورا table delete کرنا ہے تو delete table آپ کا table delete ہو جائے گا لیکن مجھے ابھی چاہیے ہیں تو میں control z کرتا ہوں تو واپس آ جائے گا اسی طرح ایک اور بڑی اس میں زبردست چیز ہے اگر آپ یہ دیکھئے گا یہ دو نمبر پر آپ کا دو نمبر column پر cell پر آپ کا ہے موجود cursor اور یہاں پر آپ delete cell کرتے ہیں تو پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا میں cell کا data left سے لے کے آؤں یا up کر دوں اگر ہم up کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کا نیچے سے data اوپر کی طرف آ جائے گا اور دو نمبر delete ہو جائے گا دو delete ہو گیا دو کی جگہ لینے کے لئے تین اور تین کی جگہ لینے کے لئے چار اور اس طرح data اوپر کی طرف move ہو گیا control z کر رہا ہوں اسی طرح اگر ہم دو کو delete کرنا چاہتے ہیں یہاں سے delete cells اور یہ دیکھیں shift cells left اگر میں اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں چار کا data جو ہے وہ اس طرح کو move ہوگا یہ دیکھیں دو ختم ہو گیا اور اس کی جگہ cells نے لیتے لیتے یہاں پر آگئے چونکہ وہ بڑا سلسہ تھا اس لئے یہاں پر ایک بڑا gap آگیا آپ کے پاس control z کرتے ہیں تو اس طرح بھی ممکن ہے اسی طرح next جو ہے وہ یہ ہم کر سکتے ہیں erase table یہ بالکل ایک eraser ہے rubber کی طرح ہے آپ اس کو پکڑیں اور جہاں پہ لگاتے جائیں گے یوں دیکھیں یہ میں نے رکھا تو پوری پوری line remove اگر مجھے یہ کرنا ہے remove پورا پورا data remove اگر مجھے صرف یہ دو سال remove کرنا ہے دو سال remove ہو جائے گے یہ اوپرور line remove کرنی ہے وہ بھی ہو جائے گے اگر مجھے اگر مجھے یہ پورشن remove کرنا ہے وہ بھی ہو جائے گا اگر مجھے یہ پورشن remove کرنا ہے تو بلکل یہ eraser کی طرح آپ ایک اپنی نئی look دے سکتے ہیں اپنے table کو تو یہ تھا eraser eraser کو off کرنے کے لئے دوبارہ آپ کو یہاں پہ پر click کرنا پڑے گا اور اس طرح آپ اپنے table کی columns کی جو width ہیں اس کو change کر سکتے ہیں rows کی height کو change کر سکتے ہیں آپ نے table کو split کر سکتے ہیں cells کو split کر سکتے ہیں cells کو merge کر سکتے ہیں اور اپنے existing table میں نئی rows اور نئی columns کا اضافہ کر سکتے ہیں ان کو مٹا بھی سکتے ہیں اس طرح چھوٹ چھوٹے بیشمار options ہیں alignment ہے وہ بھی میں نے دکھائی آپ کو تو چھوٹ چھوٹے مزید options ہیں آپ اس کو خود explore کریں یہ آپ کا task ہے major چیزیں میں نے آپ کو کروا دی ہیں آج کے lesson number 15 کے ساتھ میں ہوں شاہید نائیم اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں ms word اور اس میں ہم نے پچھلی lesson میں tables کا مطلق بات کی تھی آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کہ ہم اپنی document کے اندر pictures کو کیسے insert کر سکتے ہیں اور اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے اپنی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اپنی document کے اندر pictures کو لگانے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے insert کے اندر اور insert کو جب آپ click کریں گے تو آپ کو یہ table سے آگے ایک option ملے گا pictures pictures آپ دو طرح سے لگا سکتے ہیں یہ اگر آپ pictures پر click کریں گے تو آپ اپنے computer کے اندر موجود pictures میں سے کسی ایک تصویر کو یہاں پر insert کر سکیں گے اور اگر آپ online pictures کریں گے تو آپ کا computer internet سے connect ہونا ضروری ہے اور آپ کچھ بھی لکھیں گے تو اس سے مطلقہ pictures جو ہے وہ آپ کی document میں شامل ہو جائے گی پہلے picture کو computer سے لے کے آتے ہیں click کیا تو normally دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر pictures میں بھی کافی سارے pictures ہوتی ہیں آپ اس میں سے کوئی بھی picture لے لیں let's suppose میں یہ لے لیتا ہوں اور inside پر click کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں جتنی بھی بڑی تصویر ہوگی وہ آپ کے سامنے آ چکی ہوگی لیکن اگر آپ غور کریں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو اس کے کناروں پہ اور center میں آپ کچھ boxes نظر آئیں گے اور اسی طرح نیچے بھی نظر آئیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی picture کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں جیسے میں اس picture کو یہاں پر click کر کے اگر اس کو میں drag کروں اندر کی طرف تو یہ دیکھیں آپ کی تصویر چھوٹی ہوتی جائے گی یہ دیکھیں اور اگر میں مزید اس کو drag کروں اندر کی طرف تو مزید چھوٹی ہوتی جائے گی اور اگر اس کو باہر کی طرف drag کروں تو باہر ہوتی جائے گی اگر یہ center والے ہینڈل سے پکڑیں گے تو جو picture ہے اس کی جو proportional ratio ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس کی شکل جیمسی ہو جاتی ہے لیکن بہرحال اس کو دیکھ لیں آپ اگر ہم اس طرح کو کھینچتے ہیں تو آپ کی تصویر جو ہے وہ چڑائی میں بڑی ہو رہی ہے لیکن height اس کی change نہیں ہو رہی ہے اسی طرح اگر آپ اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں آپ کی جو height ہے وہ change ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کی width change نہیں ہو رہی ہوتی جس کی وجہ سے تصویر کا کچھ image خراب نظر آتا ہے تو آپ اس کو بہرحال بہتر یہ ہے کہ ایک ratio میں رکھیں تاکہ تصویر دیکھنے میں اچھی لگے اسی طرح اس کے کچھ اور options بھی ہیں جو ہم یہاں سے discuss کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ internet سے تصویر کیسے آ سکتے ہیں اس کو میں delete کرتا ہوں ہوں select ہے تو delete کرتا ہوں اب insert کے اوپر کلک کرتے ہیں تو online picture پہ کلک کرتے ہیں جب ہم نے online picture پہ کلک کیا تو ایک تو one drive جو آپ کا drive ہوتا ہے internet پہ ایک storage place ہوتی ہے وہاں سے بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ months لکھیں اور آپ نے اس کا account حاصل کیا ہوا ہے otherwise یہاں پہ کچھ بھی لکھیں جس چیز کے متعلق آپ لکھنا چاہتے ہیں let's suppose میں cars لے کے آنا چاہتا ہوں تو میں یہاں cars لکھوں گا تو internet سے cars کی تصویریں سرچ ہونا شروع ہو جائیں یہ دیکھئے لیکن ایک بات کا خیار رکھئے اگر آپ کسی ایسی document میں تصویر لگانا چاہتے ہیں تو جو internet پہ جائے گی یہ official document ہے تو پھر تصویروں کا copyright جو معاملات ہوتے ہیں ان کو آپ کو مدنظر رکھنا پڑے گا یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آئے گا you are responsible for respecting the other rights including copyright تو یہ دیکھ لیجئے گا اگر آپ ایسے professional document نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو آرام سی use کر سکتے ہیں بہنال جو بھی آپ کو تصویر اچھی لگے آپ اس پر کلک کریں اور insert پر کلک کر دیں تو آپ کی تصویر جو ہے چند سیکنڈ میں ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ کی ڈاکاون میں موجود ہوگی یہ دیکھئے اس کو بھی اسی طرح چھوٹا یا بڑا کیا جا سکتا ہے یہاں سے میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں اور اگر آپ اوپر سے گوھر سے دیکھیں تو ایک گول دائرہ ہے rotate handle اسے ہم کہتے ہیں اگر اسے پکڑ کر ہم ماؤس کے ذریعے یوں rotate کرنا شروع کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کی تصویر جو ہے وہ vertical rotate بھی ہو سکتی ہے horizontal rotate بھی ہو سکتی ہے کسی خاص angle میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں الٹا بھی کر سکتے ہیں سیدھا بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے آپ اس طرح تصویر کا size یا اس کو adjust کر سکتے ہیں کسی طرح اس کو دوبارہ raise کرتا ہوں کچھ اور تصویر لے کے آتے ہیں insert pictures اب یہاں پر میں سرچ کرتا ہوں let's pose flowers اگر آپ اس وینڈو کو مزید غور سے دیکھیں flowers تو آگے ہیں آپ کے تو یہاں پر یہ ایک نشان بناوجہ جیسے filter کہتے ہیں اگر ہم اس پر click کریں تو مزید آپ اچھی تصویریں اپنے مطابق لے کے آسکتے ہیں small images آسکتے ہیں medium آسکتے ہیں large extra large size کے حساب سے اور جس size کے حساب سے image بڑا ہوتا ہے اس کی quality بھی اتنی ہی اچھی ہوتی ہے اسی طرح photography والی image لے کے آسکتے ہیں clip parts ہوتے ہیں line ڈرائنگ اگر آپ بچوں کے لئے paper ملان چاہتے ہیں اس پر color کریں تو اس طرح کی چیزیں لے کے آسکتے ہیں دیکھیں medium images کر لیتے ہیں medium images دکھائے گا یہ دیکھئے اس image پر click کریں اور insert یہ image چند seconds کے اندر آپ کے insert ہو جائے گا اس کی بھی اسی طرح rotate handle ہے اس کو آپ گما سکتے ہیں آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں اس کو بڑا کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں یہ آپ کی اپنی چوئس ہے نئی جگہ پر آتے ہیں insert online pictures اچھا اب یہاں پر ہم let's pose دیکھ دیتے ہیں ball اب یہ دیکھیں football کی تصویریں آ چکی ہیں اگر ہم اس پر click کر کے اس کو photographی پر لے کے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں تصویروں میں کیا بدلا ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر ہمیں بچوں کے لئے چاہیے ہیں صرف outline چاہیے ہیں تو ہم line drawing کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں بچوں کے لئے وہ تصویر ہیں جس میں وہ color fill کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ تصویر اگر میں ایڈ کرنا چاہیے اور insert یہ دیکھیں دیکھیں اب یہ تصویر آپ کس طرح ڈیجرس کر سکتے ہیں جلد جلد سے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ آپ پہلے سے معلوم ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے جو ہم نے practical فائل کے طور پر بنائی ہوئی ہے پریکٹس کے لئے بنائی ہوئی ہے اور اس کا نام بھی ہم نے پریکٹس فائل ہی رکھا ہوا ہے اس میں صرف ٹیکس رکھا ہوا ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے اس میں پہلے پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹائٹل ڈالا تھا اب اس جگہ پر جہاں پر آپ نے تصویر لگانی ہے وہاں پہ آپ اپنے کرسر رکھیں یہاں پہ اور اب تصویر لگائی ہے ہم insert کرتے ہیں online picture کر لیتے ہیں اور let's suppose یہاں پہ ہم لگا لیتے ہیں جی کمپیوٹر کمپیوٹر کی تصویر آپ کے سامنے ہوں گی تھوڑی دیر میں چلے یہ والے لگا لیتے ہیں پہلے والے اور یہ دیکھیں سائز بہت بڑا ہے ہم اس کو چھوٹا کرتے ہیں اب یہاں دو تین چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ امید ہے اس کو سمجھ جائیں گے یہ دیکھیں تصویر کو چھوٹا تو میں نے کر دیا لیکن ٹیکس اس سے بہت دور ہے اور یہاں پہ تصویر کو move کرنا بھی ایک مشکل کام ہے آپ exact location میں move نہیں کر سکتے اب اس کے لئے ایک option آتا ہے جب ہم picture کو select کرتے ہیں تو اوپر ایک format کا menu بن جاتا ہے اس میں ایک آتا ہے wrap text اس میں مختلف options ہیں دیکھتے ہوں کیا ہیں سب سے اچھا option تو ہوتا ہے آپ اس کو tight select کر لیں tight سے کیا ہوتا ہے اگر آپ جب تصویر کو چھوٹا کریں گے یا بڑا کریں گے text automatically اس کا مطابق اپنے آپ کو adjust کریں گے دیکھیں میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں تو adjust کر رہا ہے اگر اس کو بڑا کرتا ہوں تو text automatically اس کا ساتھ ساتھ اپنے آپ کو adjust کرتا ہے پھر اس میں movement کرنا بڑا آسان ہے آپ اس کو اس کو right side پہ لے آنا چاہتے ہیں right side پہ لے آئے آپ اس کو center میں رکھنا چاہتے ہیں center میں رکھ لیں شروع میں رکھنا چاہتے ہیں شروع میں رکھ لیں تو یہ بڑا اچھا option ہے اسی طرح اگر اس کا size بڑا کریں گے چھوٹا کریں گے تو اپنے آپ کو adjust کرے گا next options میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی in line with text یہ text کے size in line ہو جاتا ہے اگر آپ اس کا نیچے کی طرف کریں گے تو gap چھوڑنا شروع ہو جائے گا اگر آپ square کریں گے تو وہ text اس کے ساتھ لکھیں گے لیکن تھوڑا تھوڑا square کی شکل میں فاصلہ blank space جو ہے وہ چھوڑے گا تو یہ بھی اچھا option ہے پھر اسی اسی طرح اس میں آپ کو behind text ایک option ملے گا اس میں یہ ہوتا ہے آپ کا جو picture ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے اور اس کے اوپر اوپر text آ جاتا ہے اگر کسی جگہ یہ option ضرورت ہو تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طرح in front of text ہو بھی آ جائے گا لیکن text آپ کا چھپ جائے گا text move نہیں ہوگا text اس کے پیچھے چھپ جائے گا لہٰذا یہ سارے option ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں بہترین option اس میں یہ ٹائٹ والا ہے اس کو بھی استعمال کریں اس میں بہت سارے دوسری options بھی ہیں انچالا نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے لیکن ایک آدھ اور picture insert کرتے ہیں آپ اس میں سے یہ دیکھیں یہ ایک لوگو بنا ہوا ہے آپ اس کو insert کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ بہت بڑا ہے آپ کی document disturb ہو جاتی ہے تو بہتر ہے اس کو پہلے چھوٹا کر لیں اور اسے بھی اچھا ہے بہتر ہے کہ پہلے اس کو ٹائٹ کے option set کر لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کا text کس طرح اس کے ساتھ adjust ہو رہا ہے یہ دیکھیں جائے تو اس طرح اس کو move کرنا بھی جب آسان ہے جیسے مرضی لہٰذا میں یہ recommend کروں گا تمام دوستوں کو جو یہاں پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی آپ picture insert کریں تو سب سے پہلے format میں جا کے wrap test کے ذریعے یہاں سے ٹائٹ کا option یا square کا option جو بھی ان کو اچھا لگے وہ select کر لیں اب اس میں ذرا فرق ہے تھوڑا ایسا فرق ہے آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پہ جب ہم square پہ کرتے ہیں تو تصویر کے ساتھ ساتھ ٹیکس جو بالکل align ہے یہ دیکھیں بالکل سیدھ میں ہے اور اگر اس کو ہم ٹائٹ کرتے ہیں تو ٹیکس اس کے ساتھ بالکل جڑا ہوا جیسے یہ تصویر گول ہے تو یہ دیکھیں بالکل ایک گولائی میں ٹیکسٹ آ رہا ہے بہت معمولی سے فرق ہے بارہ دونوں میں سے جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ select کریں اور اپنی تصویر کو جو ہے داکومن میں استعمال کریں تاکہ ڈاکومنٹ آپ کا اچھا لگے مس ورڈ کے لیسن نمبر سکسٹین کے ساتھ میں ہوں شاہد نائم پچھلے لیسن میں ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح ہم اپنی ڈاکومنٹ میں پکچرز انسرٹ کر سکتے ہیں آج ہم اس میں مزید کچھ آپشنز دیکھیں گے کہ ہم اپنی پکچرز کے ساتھ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس کو توجہوں سے دیکھئے گا اور میں امید کرتا ہوں اس میں سے بہت سی آپ ایسی چیزیں سیکھیں گے جو آپ نے شاید پہلے سے سنی بھی نہ ہو لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے ایک دفعہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے نظر آنے والے بٹن کے ذریعے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے نشان پر کلک کریں اور اس پر بھی کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ جو ہی ہم کوئی اپ ڈیٹ یا تازہ ترین ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو اس کی انفرمیشن ملے گی اور ساسی طرح اگر آپ سمجھیں گے کہ اس ویڈیو سے آپ نے واقعی کوئی سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے دوستوں کے ساتھ تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تو آئیے اس ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں ایک یا دو تصاویر انسرٹ کرنے لگا ہوں اپنے کمپیوٹر سے انسرٹ اور پکچر پر کلک کیا اور میں یہاں سے ایک یہ تصویر لے رہا ہوں انسرٹ کر رہا ہوں اور اس کو ساتھ ہی میں یہاں پر ٹائٹ کا آپسن بھی سلٹ کر رہا ہوں اور اس کو چھوٹا کر رہا ہوں تاکہ مجھے پھر بعد میں یہ ایڈجسٹ کرنے میں آسان رہے ایک اور تصویر انسرٹ کروں گا میں پکچر اور یہاں سے فرض کرتے ہیں میں یہ تصویر لے لیتا ہوں انسرٹ کر لیتا ہوں اور اس کو بھی میں شوٹا کر کے ایک دفعہ میں اس کو بھی ٹائٹ کر لیتا ہوں اور اس کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں یہ دیکھئے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ دونوں تصویریں ایک ہی جنرہ نظر آئیں تاکہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ اس میں آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم کرنا کہ چاہ رہے ہیں دیکھئے ہم نے دونوں تصویریں اب ایک ہی پیج پر رکھ لی ہیں اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم ایک تصویر کو سیلیکٹ کرتے ہیں کسی کی تصویر کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہ اب آپ کی چوائس اپنی ہیں اب اس تصویر کو سیلیکٹ کیا ہے اس کے سامنے جب ایک نیا منیو کھلے گا فارمیٹ کے نام سے سب سے پہلے ہے remove background اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی تصویر کی background کو remove کر سکتے ہیں کیسے اگر میں remove background پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھئے گا keep areas اور mark areas to remove دونوں option ہے plus کا بھی نشان اور minus کا بھی نشان جیسے کہ یہ دیکھیں میں یہ یہاں سے یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو یہ جو areas ہیں یہ میں نہیں چاہ رہا اپنی background کے اندر تو میں یہاں سے اس کو remove اس طرح سے بھی کر سکتا ہوں یہاں پر میں کلک کر دوں گا وہ سارا areas کو selection میں لے لے گا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے اس area کو میں یوں select کر دیتا ہوں جب آپ سمجھیں کہ سارا area ایسا select ہو چکا ہے جو آپ background میں نہیں دکھانا چاہتے یہاں سے بھی تھوڑا سا ہے یہ چاہتے ہیں اور یہاں سے بھی تھوڑا سا وہ نظر آتا ہے اس کے بعد ابھی میں نے rough سا selection کی ہے برحال آپ اس کو need کر سکتے ہیں مزید تو keep changes پر کلک کیجئے آپ دیکھیں گے background آپ کی remove ہو چکی ہے اب آپ چاہیں تو اس تصویر کو پکڑ کے کسی دوسری تصویر پر رکھ سکتے ہیں اب چونکہ یہ پیچھے چھپ گئی ہے تو یہاں پہ ایک option ہے bring to forward اور یہ دیکھیں جو کیا ہوا جو کام ہم بڑے سے بڑے graphic designing کے پروگرام سے کرتے تھے ہم نے صرف ms word کے ذریعے کر لیا یہ دیکھیں اب اگر یہ تصویر کو تھوڑا سا بڑا کریں گے تو proportionally ہم اس کے مطابق اس کو adjust کر سکتے ہیں چھوٹا کرنا چاہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہاں یہاں تو آپ اس کو چھوٹا کر کے بھی دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اگر آپ اس کو اس image کے ساتھ بڑا کر کے دکھنا چاہتے ہیں تو بڑا کر کے بھی دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ آپ کے اپنی choice ہے کہ آپ کتنی مہارت سے کسی چیز کو select کر کے ایک تصویر کو کسی دوسری تصویر میں لے گئے ہیں چھوٹا سا اس کا کام اور دیکھتے ہیں میں نئی document کھولتا ہوں file new blank document اب یہاں پر دیکھئے گا میں یہاں پر ایک تصویر insert کر رہا ہوں جیسا کہ دیکھ لیتے ہیں یہاں سے کوئی اچھی سی تصویر چھوٹا میں یہ لے دیکھیں یہ دیکھیں ایک frame ہے اس کو میں نے یہاں سے tight select کر لیا ہے اور شوٹا کر دیا ہے یہ دیکھیں اب آپ کوئی اور تصویر لے لیں میرے پاس ہو سکتا ہے اب ایسے تصویر نہ ہو جو اکیے لے کی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں ہم کوئی تصویر پکڑ کے اس کے اندر لے کے آتے ہیں شہر نے یہ لے 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 یہ دیکھیں اب یہ تصویر اگر میں اس کو tight کر کے چھوٹا کرتا ہوں اور اب اگر یہ تصویر اس کے اندر رکھتا ہوں تو شاید آپ کو وہ خوبصورتی نظر نہ آئے جو اس میں آنے چاہیے جیسا یہ دیکھیں وہ چیز نظر نہیں آئے گا لیکن اب اس کے ہم ground remove کریں گے وہ کیسے جی اس پہ ہم تھوڑا سا اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور remove ground آپ یہ دیکھیں ہمیں یہ اس کے بال چاہیے ہیں تو ہم یہ پین سے اس کے بالوں کو یوں کریں گے ڈرینک تو اس کے بال جو ہے وہ اس میں آنا شروع جائیں گے اور ہم اس کے صرف ground remove کرنا چاہتے ہیں اب اگر ہم پین کی مدد سے یوں اس کے selection کو اوپر لے جائیں تو ہم آسانی سے اس کو کر سکیں گے یہ دیکھیں جو مزید اس کو خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں ذرا پین کے ذریعے آپ مزید اس کو بہتر کر سکتے ہیں لیکن بہرحال میں یہیں چھوٹا ہوں اس کو اور keep cheese کرنے کے بعد اب اس تصویر کو میں دوبارہ اس کے اوپر رکھنے لگا ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ کس طرح سے ہم نے اپنی کسی بھی تصویر کو چھوٹا سا ایک فریم لگا لیا جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ تصویر کافی بہتر لگ رہی ہے تو اس طرح آپ اپنی تصویر کا background تبدیل کر سکتے ہیں مزید دیکھتے ہیں اب اس کو دوبارہ میں remove کروں گا اور ایک تصویر اور لے کے ہوں گا جلدی جلدی آپ لوگوں کے لیے جیسا کہ ہمارے پاس اگر آپ کو تصویر ہو چلیں یہ ایک پکچر ہے ہمارے پاس اس کو میں جلدی سے چھوٹا کرتا ہوں اور یہاں سے ڈائٹ بھی میں کر سکتا ہوں تصویر میں چھوٹا اور اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو کس کے لیے پر نظر آئے اب ہے correction correction سے کیا ہوتا ہے کہ تصویر کا contrast اور تصویر کا جو brightness کنٹرول ہوتی ہے میں اس کی copy بنانے لگا ہوں right click copy اور کسی بھی جگہ جب پر جا کے right click اور paste اب paste سے کیا ہوا کہ آپ کو دونوں تصویریں جیسا نظر آ رہی ہیں میں جب تبدیلی کروں گا تو آپ کو بڑا واضح نظر آئے گا کہ ہمارے پکچر میں تبدیلی ہوئی کیا ہے click کریں گے جب ہم اس کو format میں جائیں گے correction پر جائیں گے تو یہ دیکھئے گا آپ کے colors کی مختلف قسم کی combinations بنے ہوئے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی original تصویر میں اور ساتھ والی copy میں کیا فرق آ رہا ہے یہ دیکھیں جو brightness میں فرق آ رہا ہے جہاں آپ کو بہتر لگے جس قسم کو بہتر لگے اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں کیلے کی position کو یہاں پر دیکھیں تو بڑا difference نظر آئے گا اسی طرح اس میں colors بھی دے سکتے ہیں کچھ classical colors ہوتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھئے ہم colors change کرنا چاہتے ہیں کچھ color tone change کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھئے گا یہ تھوڑا سا bluish آ جائے گا یہ جس طرح black and white تصویر ہوتی ہیں وہ آ جائیں گی تو اس طرح ہم کسی کو مختلف color بھی دے سکتے ہیں اسی طرح color ہم اس کو regular کر دیتے ہیں artistic effect بھی ہوتے ہیں جیسا کہ ہم اس تصویر کو کچھ یہوں کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے painting paint ہوئی ہوتی ہے تو قریبا یہ اس طرح کا ہو جائے گا artistic effects کے ساتھ یہ دیکھیں جیسے painting brush سے paint ہو جائے ہیں اسی طرح آپ اس کو مزید effects بھی دے سکتے ہیں کچھ مختلف look میں آگیا ہے اور آپ کچھ مختلف look میں آگیا ہے تو یہ artistic effect اگر کسی جگہ آپ مناسب سمجھیں آپ کو اچھے لگیں تو آپ دے سکتے ہیں اور ایک بڑا ہی classical look سی آپ اس کو دے سکتے ہیں اور جہاں کہیں بھی آپ سمجھیں آپ کی تصویر خراب ہو گئی ہے یہ ری سیٹ پکچر ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ اس کو اپنی اصل حالت میں واپس لے کے آ سکتے ہیں اسی طرح change picture اگر آپ کو یہ آپ size دے چکے ہیں کچھ آپ کام کر چکے ہیں change picture سے کیا کریں گے اسی جگہ پر کوئی اور picture آ جائے گی اسی جگہ پر وہ آپ فائل میں سے بھی لے سکتے ہیں online بھی search کر سکتے ہیں جیسے آپ کے مرضی جیسا کہ میں یہاں پر first کرتے ہیں کہ اس کے جانے یہی والی picture لے لیتے ہیں ہم تو آپ دیکھیں اسی size میں picture آئیے اور یہ ہمیں دوبارہ نہیں کرنے کہ ضرورت اس کو ٹائٹ یا اس طرح کی چیز تو یہ تھا option adjustment اسی طرح اس میں ایک option ہے compress picture compress picture کیا کرتا ہے اگر ہم اس پہ click کر دیں تو okay کر دیں اس سے صرف یہ ہوگا picture کی quality کو بدلے بغیر computer اس کو complex compress کر دے گا اور آپ کی document کا size بہت بڑا نہیں ہوگا تو میں اس کو جلد جلد یہ delete کرتا ہوں تصویروں کو اور اسی کو لے لیتا ہوں بے شک اب next جو ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہے next ہے جیس کے frames اب غور کیجئے اگر اس پہ click کرتا ہوں picture کے ساتھ frame لگ چکا ہے frame آپ آسانی سے change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے جیسے آپ cursor move کرتے جائیں گی آپ کی picture کی شکل change ہوتے جائیں گی یہ دیکھیں shadow نظر آ رہا ہے اس کے کنارے ہیں وہ dissolve ہو رہے ہیں یہاں frame لگ رہا ہے موٹا frame لگ رہا ہے بری frame لگ رہا ہے اور اگر آپ اس پہ click کر دیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی pictures جو ہے مختلف شکلوں میں بدلتی بھی آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں گے تھوڑا سا میں چاہتا ہوں گا پھل سکرین پہ نظر آئے یہاں پہ آپ دیکھیں گے اب آپ کی تصویر کو بہت ہی خوبصورت قسم کے frames لگوا سکتے ہیں بہت ہی کام effort سے یہ دیکھیں گے اگر آپ کو ویسے ہی کام کرنا پڑے تو بہتا ٹائم لگے گا لیکن اس کے پاس ready made چیزیں ہیں وہ آپ کی تصویروں کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے adjust کر سکتا ہے جیسے آپ چاہیں تو جو آپ چاہیں ہم یہ کر دیتے ہیں دیکھیں frame لگ کے اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ border جو ہے white ہے ہم اس کا color change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں دیکھیں picture border اس پر click کریں آپ دیکھیں کسی بھی color میں picture کا border کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ border نہیں چاہتے تو no border پر click کر دیں picture کی shape وہی دے گی border قائب ہو جائے گا اور picture کو آپ کوئی بھی اپنے مرضی سے border دے سکتے ہیں اسی طرح فرض کریں یہ border میں دیتا ہوں اب border کی موٹائی کو کم زیادہ کرنا کیلئے آپ یہاں سے weight کو set کر سکتے ہیں دیکھیں بلکل بریق border جتنا آپ موٹی لائن کی طرف آتے جائیں گے آپ کا border جو ہے وہ بڑھتا ہو اور محسوس ہوگا تو جتنا آپ کو border اچھا چاہیے بڑا چاہیے اچھا لگے وہ کر لیں اور آخر پر اس میں option ہے ڈیشز اگر آپ ڈیشز والا border چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس پر click کر دیں گے تو آپ کے border میں ڈیشز لگیں گے لیکن یہاں پر effect اس لیے نظر نہیں آرہا کہ ہم نے اس کا weight کو اتنا زیادہ کی ہوئے کہ ہمیں وہ نظر آنے میں مشکل پیش آ رہی ہے anyhow next سلتے ہیں اس میں مزید دیکھتے ہیں picture effects کیا کیا ہیں picture effects ہم نے بہت شوری میں دیکھے تھے کہ ہمارے text effects ہیں بالکل اس طرح سے یہ shadows shadows میں دیکھیں آپ اپنے تصویر کو shadow دے رہے ہیں نیچے کی طرف یا مختلف angle میں مختلف shadow آپ کو نظر آئیں گے جہاں آپ کو اچھے لگیں وہ دے دیں اس کے علاوہ اس میں پھر next option ہے reflection یہ دیکھیں picture کا reflection بننا شروع ہو جائے گا وہ reflection کتنا چھوٹا یا کتنا بڑا ہوگا یہاں پر آپ کو خود ہی نظر آئے گا دیکھئے یہ دیکھیں یہ سارے option دیکھئے گا reflection option پر کلک کریں گے تو آپ کے right side پر ایک window سی نمدار ہوگی جس سے آپ مزید اس کے adjustment کر سکتے ہیں جیسے کہ transparency ہے وہ کتنی ہوئی ہے دیکھیں size اس کا کتنا کم یا زیادہ ہو یا اس کا blur کتنا ہو distance کے دیکھیں یہ glow کے بھی option ہے softness کے بھی ہیں 3D format کے ان کو آپ خود چیک کریں بہت آسان چیزیں ہیں اور بہت مزے مزے کی چیزیں بنے گی اسی طرح glow ہیں جو picture کے آپ کے شروع میں دیکھیں ایک کسی خاص کلور میں glow لگ جاتا ہے وہ بھی اب لگا سکتے ہیں اور اس کا size بھی change کر سکتے ہیں پھر کافی سارے چھوچوں چیزیں ہیں پھر اگر آخر میں picture layout ہے اگر آپ اس پر click کریں تو یہ دیکھیں آپ کے picture دائرے میں change ہوگی آپ اس پر text بھی لکھ سکتے ہیں یہاں box میں change ہوگئی ہے یہاں دیکھیں frame ہے یہاں مختلف layout بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر کچھ لکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ایسے یہ دیکھیں why froze اس کو آپ کو چیک کریں جب اس پر click کریں گے تو یہ دیکھیں اس میں مختلف options بھی آئیں گے اس کے colors بھی آپ change کر سکیں گے یہ دیکھیں گے color options change ہو جائیں گے اس کے اور مختلف ساری چیزیں آپ کو ملے گی بہرحال اس کے علاوہ ہم اپنے format میں جب جاتے ہیں تو picture کی کافی ساری positions والے options آتے ہیں کہ آپ text کی کس position میں آپ کو لکھنا چاہتے ہیں text wrap ہم کر چکے ہیں تھوڑی سی مزید چیزیں ہم دیکھیں گے لیکن میں pictures change کروں اس کے effects بہت زیادہ لگے ہیں آپ کو confusion نہ ہوگا میں ایک چھوٹا ساتھ جلدی سے کر کے ایک نئی picture insert کرتا ہوں اور پھر اس میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جیسا کہ اور اس کو ہم چھوٹا کیا اور چھوٹا کرنے کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ text to wrap بھی کر دیتے ہیں اب ہم اس کو جاں مرضی لے لیں اچھا جا اب اس picture میں مزید option کیا ہو سکتے ہیں اس میں دیکھئے گا جی جیسے ہم نے last time دیکھا تھا bring to front اور send to back یہ چیزیں ہم دیکھ چکے تھے alignment میں اگر text ہو گئی رہا ہو چیزیں ہیں تو وہ بھی alignment آپ آسانے سے کر سکتے ہیں alignment پٹ چکے ہیں rotate rotate یہاں سے بھی ہو سکتا یہ دیکھیں اگر آپ یہاں سے rotate نہیں کرنا چاہتے اب rotate پر click کر کے کسی خاص angle میں بھی آپ اس کو flip horizontal بھی کر سکتے ہیں flip vertical بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو ship ہے picture کے right side پر نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اثر حال میں دیکھیں گے تو یہ left میں نظر آ رہی تھی اور اگر آپ اس کو horizontal flip کرتے ہیں تو right side میں نظر آ رہی ہے اس طرح تصدروں کو flip بھی کر سکتے ہیں اگر اس کی adjust height اور width یہاں سے بھی ہو سکتی ہے اور یہاں سے دیکھیں یہاں سے بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ سات سینٹی میٹر ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ہم اس کی height جو ہے وہ دس سینٹی میٹر کرنا چاہتے ہیں اور width جو ہے وہ بارہ سینٹی میٹر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی یہ ممکن ہے اسی طرح آخری چیز ہے crop crop سے ہوتا ہے picture کو آپ کاٹ سکتے ہیں اگر آپ اس پر click کرتے ہیں تو picture کے ارد گرد ایک border سا آ جائے گا آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں borders آ چکے ہیں تو آپ کو picture کسی خاص سمت میں کاٹنی مقصد ہو یا چھوٹا کرنا مقصد ہو تو آپ اس کو کر سکتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں یہ بحری جہاز جو وہ نظر نہ آئے ہمیں صرف اتنے سی تصویر چاہیے ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں اتنے تصویر کرنے کے بعد اگر کسی وجہ سے آپ کو اس کی ground بھی remove کرنی ہے remove ground کریں remove ground کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا اتنا سا کر لیں یہ دیکھیں آپ کی background remove ہو رہی ہے اگر یہ portion آ رہا ہے تو آپ اس کو mark کر سکتے ہیں تاکہ یہ portion نہ آئے اور یہ دیکھیں یہ جی اور یہ دیکھیں اب آپ کی تصویر جو ہے بلکل چھوٹا تھا ایک transparent سے تصویر بن گئی ہے اب آپ چاہیں تو اس کو چھوٹا کر لیں بڑا کر لیں یا کہیں لگانا چاہیں تو transparent طریقے سے لگا بھی سکتے ہیں last video میں نے دیکھا تھا کہ کیسے pictures insert کرتے ہیں اور پھر کس طرح ان کی properties کو set کرتے ہیں یعنی ان کی جو مزید formations ہیں وہ کیسے کرتے ہیں بالکل آگے insert پر ہم کلک کریں گے تب دیکھیں گے picture سے آگے ہیں shapes shapes کیا ہوتا ہے اگر ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں بیشمار مختلف قسم کی shapes ہیں جو آپ یہاں سے draw کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں جیسے میں نے یہاں پر ایک shape draw کر دی ہے اور اسی طرح اگر یہاں سے shape چاہوں تو مزید لے سکتا ہوں میں نے یہ shape draw کر دی ہے اسی طرح جی میں نے یہ shape draw کر دی ہے اور مختلف قسم کی چار پانچ میں آپ کو لکھاتا ہوں shapes کو draw کر کے اور فائنلی ہم نے یہ shape draw کر دی ہے تو دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے drawing کی basic shapes وہ draw کر لی ہیں اب یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ جب بھی آپ کسی shape کو منتخب کرتے ہیں تو اس کے چاروں کونوں پر یہ دیکھیں boxes بن جاتے ہیں جس کے ذریعے shape کو ہم چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی صمت میں یا کسی بھی shape کو یہ دیکھیں تو اس طرح تصویر کی شکل بگر جاتے ہیں تو کسی بھی شکل کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں یا اس کو rotate کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ handle ہے rotate handle آپ اس کے ذریعے اس کو کسی خاص handle میں جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک yellow dot آپ کو نظر آئے گا yellow box نظر آئے گا اگر آپ اس کو پکڑیں تو اس کی مٹائی کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ کو چاند باریک چاہیے تو آپ کسی خاص angle میں لے جا سکتے ہیں اس کو گمہ بھی سکتے ہیں اس کے کونوں کی مدد سے اس کو چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کے شائز میں مختلف قسم کے طریقوں سے اس کو لے کے آ سکتے ہیں اپنے مرضی سے تو یہ آپ کے ساتھ پاس سارے اس کی option ہیں اسی طرح یہ face ہے اور کسی بھی چیز کو کلر چینج کرنا ہو تو یہاں دیکھیں پراپرٹیز میں فوراں یہ دیکھیں فارمیٹ آ جاتا ہے اس کے ذریعے آپ کلر کہیں بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ face ہے اس کا یہ جو ڈاٹ ہے ییلو اس کو یوں کر دیں تو یہ سیڈ فیس بن گیا ہے اسی طرح یہ ہے اگر اس کا ییلو ڈاٹ پکڑے یہ دیکھیں ایروز لمبے ہوتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پر ایروز موٹھے ہوتے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں خاص انہی چیزوں سے آپ مختلف قسم کی ڈیزائن کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر کاپی کرتا ہوں اور پھر رائٹ کلک کر کے پیسٹ کر دیتا ہوں آپ دیکھیں دو چیزیں آ چکی ہیں ایک میں یہاں پہ رکھتا ہوں اور بلکل اس کے اوپر اس کو روٹیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں روٹیٹ کرنے سے کچھ خاص چیز ہو گئی ہے اور اس کو اگر میں یوں کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک نیا ڈیزائن بن گیا ہے پچھلے والے کو پکڑ کے میں برنگ ٹو فارورڈ کر دیتا ہوں تو برنگ ٹو فرنڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں کچھ نئی چیز بن گیا اسی طرح اس ایرو کو دیکھیں اس میں یہ یلو ہے ڈاٹ اس کی مزید سے دیکھیں ایرو کا سائز لمبا یا چھوٹا کیا جا سکتا ہے اور اس کی مٹائی کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے مٹائی کو کنٹرول اس ایرو سے کریں گے یہاں سے یہ دیکھیں چاہے اس کی لائن بری کر لیں یا موٹی کر لیں اور اس کی مزید سے اس کی ایرو کو جتنا مزی پیچھے لے جائیں جتنا مزی آگے لے جائیں اب یہ دیکھیں گے اس کو یوں کیا تھوڑا سا روٹیٹ کیا تو یہ دیکھیں ایک ہٹ سا بن چکا ہے جیسے ایک ہٹ ہوتا تو قریبن اس طرح بن چکا ہے اور اس کو روٹیٹ کر کے اس کا اینگل کسی بھی شمد میں لے جا سکتا ہے تو یہ ہے بیسکس شیپس کے بارے میں کچھ مزید چیزیں اس میں دیکھتے ہیں تو میں کنٹرول اے کرتا ہوں ساری شیپ سیلیکٹ ہو گئی اور ڈیلیٹ پیس کر کے میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں مزید اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کیا چیزیں کر سکتے ہیں لیٹس پوز ہم ایک یہاں پر ایک شیپ جو ہے وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے اب اس شیپ میں کیا کیا کام ہو سکتا ہے جو ہی ہم نے شیپ کو ڈرہ کیا یہ دیکھیں ہمارے پاس فارمیٹ آ چکا ہے فارمیٹ کے ساتھ سب سے پہلے یہ مزید شیپس ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ اس میں سے کچھ اور ڈرہ کر لیں جیسا کہ یہ تو جتنی مزید شیپس آپ اس میں سے ڈرہ کرتے ہیں آگے دیکھتے ہیں جی شیپ کو سلٹ کیا ہم نے تو ایڈٹ شیپ ہے ایڈٹ شیپ سے کیا ہوتا ہے ایڈٹ شیپ سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ شیپ کی شکل بھی بدل سکتے ہیں اور اس کی جگہ کوئی نئی شیپ بھی لے کے آ سکتے ہیں جیسا کہ ایڈٹ شیپ کیا چین شیپ اور چین شیپ میں فرض کرتے ہیں ہم یہ شیپ لے آتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو ذرا باہر نکالتا ہوں تو یہ دیکھیں تو شکل چینج ہو گئی اس طرح اس میں ایڈٹ شیپ میں دوسری چیز ہے ایڈٹ پوائنٹس اگر ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو چاروں طرف ایک پوائنٹس لگ جائیں گے جیسے کہ میں نے یہاں پر کلک کیا تو یہ چاروں طرف ہینڈلز آ چکے ہیں ان کو کھینچ کے ہم کوئی خاص شکل میں اس کو بنا سکتے ہیں کچھ بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں اس کو دیکھیں کیا کرنے لگا ہوں ہم اس کو کچھ یوں شکل دے رہے ہیں اب اس کو پکڑا اس کو بھی تھوڑا سا میں نے اوپر کیا اور اس کو بھی کچھ یوں شکل دے رہا ہوں گا یہ دیکھیں ہینڈلز کو پکڑ کے آپ نے اس کے شکل جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے اپنے چھوڑے ساں دیکھیں شکل جو نہیں ایک چیز کی طرح بن گئی ہے آپ اس کو روٹیٹ کر لیں دیکھیں بلکل ایک گلدان ٹائپ چیز بن گئی ہے آپ اس کو جہاں مزی پھر رکھ لیں وہ اپنی چوئیس ہے تو اس طرح شیپ کے ذریعے آپ شکل کو مختلف انگلز میں ترتیب دے سکتے ہیں اسی طرح جی ہم فارمن میں مزید چیزیں دیکھتے ہیں ڈرا ٹیکس باکس ہے اگر اس کو ہم ڈرا کرتے ہیں تو آپ کے ڈاکومنٹ میں ٹیکس باکس آ جائے گا جہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح ٹیکس باکس یہ ایک ٹیکس باکس ہے اسی طرح اگر آپ کسی شکل کو سلیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے شیپ کے مختلف قسم کے کلر سکرمز کے ذریعے ڈیزائن ہیں جو آپ سلیٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اپنی مزید سے آپ لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ کسی بھی شیپ کو پکڑیں اور یہاں پر دیکھئے گا فیل شیپ یہاں میں ایک اوال ڈرا کرتا ہوں یہ ٹیکس باکس کو میں اریز کر رہا ہوں اور یہاں میں ایسا کرتا ہوں کوئی اور ایک چھوٹے سی شیپ لیتا ہوں آپ کو اچھا لگے دیکھیں لیٹس پوز میں یہاں پر لیتا ہوں چلے یہ لیتا ہوں یہ شیپ ہے ایک سٹار سا ہے برسٹ ہوا ہوا اگر آپ کو اس کا خاص کلر چاہیے تو دیکھیں کلر چینج ہو رہا آپ کسی بھی کلر میں لے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائیس ہے اگر اس کی آوٹ لائن چینج کرنے وہ یہاں سے ہوگی یہ دیکھیں ریڈ کر دیو میں نے اور فیکس بعد میں دیکھتے ہیں آپ شیپ کو فیل کو تھوڑا دیکھ لیں فیل میں ایک تو یہ ہے نو فیل کوئی چیز فیل نہیں ہوگی صرف آوٹ لین رہ گئی ہے اگر آپ کہتے ہیں مور فیل کلرز کلرز کی بلکل بہت رینج آ جائے گی آپ کسی بھی چینج کو پکڑ کے کسی بھی سکریب کا پکڑ کے یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح جی پکچر اگر آپ اس کے اندر پکچر ڈالنا چاہتے ہیں اور پکچر کو خاص شیپ ڈالنگ دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہاں پر میں پکچر پر کلک کیا اور اگر ہماری ڈرائب میں یا ہماری کمیٹر میں کچھ پکچرز ہوں گی تو ہم وہاں سے لے لیں گے جیسا کہ ہم نے پکچر استعمال کی تھی یہی لے لیتے ہیں آپ دیکھیں وہ پکچر ہماری اس سٹار کے اندر آ گیا آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کو شکل پسند ہے تو آپ اپنی پکچر کو شکل دے سکتے ہیں دیکھئے گا جیسا کہ آپ کو یہ فریم پسند ہے اس قسم کا آپ فیل کر کے پکچر لے لیں گے اور پکچر آپ کے کمپیٹر میں موجود ہے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں انٹرنیٹ سے بھی لے سکتے ہیں اور میں اس پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں آپ کی تصویر جو ہے اس کے اندر آ چکی ہے اب آپ اس طرح اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے چوائسے لیکن اس کی تصویر کی شکل وہی رہے گی اس کو میں یہاں رہتا دیکھوں اسی طرح جی ہم فیل پر بات کر رہے تھے فیل کے اندر مزید چیزیں ہیں گریڈینٹس ہیں گریڈینٹس سے کیا ہوتا ہے کہ دو مختلف کلز کو ملا کر ایک شیڈ بنایا جاتا ہے تو وہ فیل ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں فیل گریڈینٹس تو یہ دیکھیں مور گریڈینٹس سے کیا ہوگا کہ آپ کی اس سائیڈ پر ایک ونڈو کھل جائے گی اس میں کیا ہے فیل سالیڈ فیل گریڈینٹ فیل اور گریڈینٹ میں آپ کون سے کلر چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو کلر یہ پسند نہیں ہیں آپ چاہتے ہیں ایک ریڈ ہو تو یہ دیکھیں ریڈ مکس ہو گیا آپ اس ایرو پر کلک کریں یہاں پر آپ چاہتے ہیں تھوڑا سا اورنسہ ہو اس پر کلک کریں تھوڑا ییلو ہو اس قسم کا تو اپنی مرضی کے کلر آپ فیل کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ اس کو کسی کے اوپر رکھتے ہیں جو دیکھیں اور یہ نیچے آ رہا تو یہاں سے ہم اس کو برنگ ڈو فرنٹ کر لیں گے ہم چاہتے ہیں اس کی ٹرانسپرنسی وہ چینج کریں دیکھئے جیسے جیسے ٹرانسپرنسی مانگی کرتے جاتے ہیں نیچے والی چیزیں ہم کو نظر آنے شروع ہو گئی ہیں وہ دیکھیں تو اس کا ٹرانسپرنسی کیسی رکھنی ہے کہ نیچے کوئی چیز نظر آئے آپ وہ بھی یہاں سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کی برائٹنس کو یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جتنے زیادہ مرضی برائٹنس کر لیں جتنے مرضی کام کر لیں اور لائنز کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ نیچے آپشن ہے دیکھیں سالڈ لائن ہے ریڈ ہے کتنے پوائنٹس کی چاہیئے نئی لائن چاہیئے چاہیئے تو یہاں پر کلک کر دیں اگر سالڈ لائن چاہیئے آپ کو تو یہاں پر آپ سالڈ لائن سلیٹ کر لیں اور اس کے ٹھیکنس چاہیئے یہ دیکھیں وان پوائنٹ ہے ہم اس کو بڑھاتے رہتے ہیں تو دیکھیں یہاں ٹھیکنس جو ہے یہاں پر دیکھیں پھل ہوئی اگر پر تو یہ دیکھیں ٹھیکنس جو ہے اس کی وہ بڑھتی چلی جائے گی یہ دیکھیں جتنے آپ کلک کرتے جائیں گے تیکنس اس کی بڑھتی جائے تو یہاں سے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اسی طرح جی آؤٹ لائن جو فیل ہو یہاں سے ہم دیکھ چکے ہیں مزید اس میں سے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ خاص چیز نہیں ہیں شیپ افیکٹس ہیں یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یہ دیکھیں مختلف قسم کا افیکٹس آپ کو ملیں گے شیپس کے آپ کو سکرین پیپ کو بدلتے ہو افیکٹس نظر آ رہے ہیں آپ جس قسم کا افیکٹ اپنے شیپ کو دینا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 3D لک بھی ہے آپ کی شیپ میں اسی طرح یہ تیکس افیکٹس ہیں یہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں اگر آپ کو اس کے بارے مزید جانا ہے تو ہماری جو اوپر لنک دیا گیا ہے ویڈیو کا اس کو ضرور دیکھئے گا اور ہم تیکس کے افیکٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح الائنمنٹ ہے اگر آپ کے اندر کے چیز کے اندر لکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر لکھتا ہوں اور یہاں پر لکھ دیتا ہوں سیل اور اس کو تھوڑا بڑا بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مذہر آئے اور بول بھی کر دیتا ہوں اب اس کو دیکھیں الائنمنٹ کے ذریعے کہ یہ لائن ٹیکس ٹاپ پہ کریں گے تو یہ ٹاپ پہ آ جائے گا میڈل میں کریں گے تو میڈل میں آ جائے گا یا اگر ہم باٹم میں کریں گے تو یہ باٹم میں چلا جائے گا یہ چیزیں ہیں اسی طرح ٹیکس ڈریکشن ہیں وہ اس ڈریکشن میں بھی آ سکتے ہیں اس ڈریکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں اور سیدھا بھی لکھ سکتے ہیں جیسا آپ چاہئے اس کو کر سکتے ہیں مزید اس چیزیں ہم پڑ چکے ہیں یہ برنگ ٹو فرنٹ اور برنگ سنٹ ٹو بیگڑڑ ہم کر چکے ہیں روٹیٹ کرنا ہو تو یہاں سے یہ روٹیٹ ہینڈل سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا آپ اپنے چیز کو بلکل مختلف انگل میں روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ بھی آپشن ہے سائز چینج کرنا ہو تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر اگزیکٹ سائز چینج کرنا ہو تو یہ دیکھیں یہ پوائنٹس ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ تھا شیفز کو انسائٹ کرنا اور اس کے مختلف چیزوں کو فیل کرنا مختلف چیزوں کی پکچرز کو فیل کرنا اور پھر اس کی فارمیشنز کو دیکھنا میں آمید کرتا ہوں آپ نے یہاں سے کافی کو سیکھا ہوگا ایم ایس ورڈ کی ویڈیو نمبر ایٹین کے ساتھ میں ہوں شاہد نہیں اور آج ہم بات کریں گے سمارٹ آرٹ کے بارے میں سمارٹ آرٹ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو انسائٹ کے اندر کلک کر کے سمارٹ آرٹ کے پر ایک آپشن ملے گا اگر ہم اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ چھوٹے شی ایک وینڈو نظر آ جائے گی یہ دیکھئے سمارٹ آرٹ پر جو ہم نے کلک کیا چھوٹے شی ایک وینڈو نظر آئی یہاں پر مختلف آپشنز ہیں جیسے کہ لیسٹ ہے اور جو ہم لیسٹ پر کلک کرتے ہیں مختلف قسم کی لیسٹ کے آئے ڈیزائن آپ کے پاس آ جائیں گے پراسیس ہے کہ آپ ایک چیز کو مختلف مراحلت سے گزارتے ہوئے آخر تک کیسے لے جا سکتے ہیں اس کو شو کرنے کے لیے یہی چیز ہم سائیکل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور گرافز کی شکل میں بھی ہرائریکی ہے کہ کس طرح ایک اورگنیزیشن میں کام ہوتا ہے سب سے اوپر کیا ہے اس طرح چیز کیا ہے ریلیشنشپ کیا ہے میٹرکس کیا ہے اس طرح بے شمار چیزیں ہیں تو نارملی یہ ریڈی میڈ لسٹ وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آفیس میں ایک تین قسم کے چار قسم کے ہیڈز ہیں اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں کون سے لوگ ہیں اگر ہمارا جو سیلز کا ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں کون سے لوگ ہیں پرچیز کا ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں کون سے لوگ ہیں اس کو شو کرنا چاہتے ہیں تو لسٹ کی مدد سے آپ ریڈی میڈ طریقے سے بڑے زبردست قسم کے یہاں پر ڈیزائن بنا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تو سمارٹ آرٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر لسٹ پر کلک کیا یہاں لسٹ کی مختلف قسمیں آئیں گی آپ کوئی بھی قسم جو آپ کو اچھی لگے وہ لے لیں لیٹس پوز میں یہاں سے یہ والی لسٹ لے لیتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں آپ یہ دیکھئے یہاں پر کیا ہے میں نے کلک کیا اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اکاؤنٹس جب ہم ٹیکسٹ بڑا ہو جائے گا تو خود ہی اس کو ایڈجیز کرے گا کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہیں یہاں لکھتا ہوں میں سیلز اور یہاں پر میں لکھتا ہوں پرچیز اور یہاں پر جو جو لوگ ہیں ان کے نام ہم ٹائپ کرتے جائیں گے چیکس ٹو تیسرا بندہ کا نام ٹائپ کرنا جو ہی ہم انٹر پیس کریں گے تیسرا بلیٹ خود ہی لگے گا یہ دیکھئے یہ دیکھئے تین نام میں نے سب میں لکھ دیئے تو یہ ہمارے لسٹ بن گئی اب یہ اس لسٹ کو مزید تبدیل کرنا ہو تو وہی ڈیزائن والا آپشن ہے جیسے میں پہلے دیکھا تھا یہ دیکھئے مختلف ڈیزائن ہے اور ان ڈیزائن سے پہلے یہاں پر چینج کلرز پر بھی آ سکتے ہیں آپ کو یہ کلرز پسند نہیں ہے یہ دیکھیں کلرز سینج ہو گئے ہیں اگر آپ کو یہ والے کلرز پسند نہیں ہے یہ دے لیں اب ان کلرز میں مزید سٹائل ہم بعد میں دیکھتے ہیں فرض کرتے ہیں آپ کو یہ کلرز پسند ہے آپ یہ لے لیں آپ کو یہ کلرز پسند نہیں ہے یہ لے لیں تو جو آپ کو پسند ہے وہ لے لیں اب اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پا سٹائل چینج کرنا سے کیا آپ کے سکرن پر فرق پڑتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ جو ہی نیا سٹائل سائٹ کرتے ہیں آپ کی لسٹ میں واضح فرق محسوس ہوتا ہے اس طرح آپ کلک کر کے بہت سے سٹائل جو ہے وہ لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہوں یہ دیکھیں اسی طرح لیسٹ کا سٹائل بھی جنج کر سکتے ہیں لی آؤٹ چینج کریں اس کا اس کے لئے یہ لئے ہیں یہ دیکھیں اکاؤنٹس ہے سیلز ہے پرچیز ہے یہاں اس کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ اگر آپ کو پکچر دینا چاہتے ہیں تو پکچر بھی دے سکتے ہیں جیسے یہاں پر کسی ڈپارٹمنٹ کی پکچر دینا چاہتے ہیں ان کا لوگو دینا چاہتے ہیں جیسے یہاں سے یہ لوگو لے لیتا ہوں میں تو یہ پکچر ظاہر ہے اس کے سائز کا مطابق آپ کو اوٹ جیسٹ کرنی پڑے گی پکچر آگئی اگر آپ کسی اور کو لگانا چاہتے ہیں مثلا نیکسٹ آپ یہ لوگو لگانا چاہتے ہیں یہ لگا دیں لیکن ظاہر ہے اس کے سائز کا مطابق آپ کو اس کو ایڈجیسٹ کرنا پڑے گا اسی طرح ہم کوئی مزید option دیکھتے ہیں جو دیکھیں list کے یہ style آگئے list کا آپ یہ style دیکھ لیں list کا آپ یہ style دیکھ لیں تو دیکھیں بالکل زبردست طریقے سے ہم list کے style بدل سکتے ہیں ان کی color scheme change کر سکتے ہیں اور ان کا مزید جو ہے یہاں پر آپ کو زبردست قسم کے کچھ design مل جائیں گے جس سے بڑا ہی زبردست قسم کا result آپ کے سامنے یہ دیکھیں تو ویسے آپ دیکھیں گے کہ یہ بنانا کیسے ہے تو آپ کو ناممکن سا نظر آئے گا اور بہت محنت ہے کہ یہ دیکھیں insert کے اندر smart art کے ذریعے کتنا زبردست طریقے سے آپ نے اس کو اس کے اندر شامل کر لیا ہے ms word کے ایک نئے lecture کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک file بنائی ہوئی تھی جس کا نام ہم نے practice file رکھا تھا اور جس میں ہم نے صرف text ڈالا ہوا تھا تو وہ file ہم نے یہاں پر کھول رکھی آپ کے سامنے اب اس file میں کیا نیا کرنے والے ہیں وہ ابھی ہم دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے ویڈیو کا آغاز کریں اور آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے مزید نئی چیزیں ملیں آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو please سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ہی نظر آنے والے بیل کے نشان پر کلک کرنا مد بھولیں تاکہ ہماری notification جو چیزیں ہم نئی ڈالیں گے اس کے بارے میں information آپ کو وقت پر مل سکے تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اب اس ویڈیو میں بڑی زبردست چیزیں کھانے والے ہیں آپ کو تین چار چیزیں اس میں یہ ہے کہ بعض وقت آپ نے کچھ notes بنائے ہوتے ہیں اور آپ اس میں کچھ graphics ڈالنا چاہتے ہیں جو آپ کی computer screen کچھ میں تلقہ ہوتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے screen shots لے سکتے ہیں اور مختلف جگہوں پر ان کو لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے cursor وہاں move کریں جہاں پر آپ جو ہے وہ screen shot لینے چاہتے ہیں let's suppose میں یہاں لینے چاہتا ہوں اور میں یہاں enterprise کرتا ہوں یہاں میں نے جگہ بنائی اب میں screen shot لینے چاہتا ہوں for example excel کا سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے excel کو کھول لیں یہ دیکھئے جو اب یہ excel ہماری کھل چکی ہوگی یہ میں نے کھول لی ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سا zoom کی ہے بالکل ورڈ کی تھا اب ہم move کریں گے ورڈ میں اپنے ایسے اور یہاں پر screen shot کے لیے insert camera option ہے screen shot یاد رکھئے کہ جو پرانے version ہے office کے اس میں یہ option available نہیں ہے تو screen shot پہ جب ہم نے click کیا یہ دیکھئے تو سکرین کلپنگ پہ ہم click کریں گے تو یہاں پر تھوڑی دیر بعد ڈیم ہو جائے گا جب یہ ڈیم ہو جائے تو جتنا area ہم چاہیں گے یہ دیکھئے اور یہاں چھوڑ دیں گے اتنا area آپ کی اس میں شامل ہو جائے گا ورڈ کی ڈاکومنٹ میں دوبارہ دیکھتے ہیں ہم نئی جگہ پر لے دیکھیں گے دیکھیں اور یہاں ہم دوبارہ کرنا چاہتے ہیں insert screen shot screen shot کے اندرہ screen clipping تھوڑی ہی دیر بعد ہماری screen ڈیم ہو جائے گی ہم جتنا area اس میں سے کاٹ کر ادھر لے کے آنا چاہتے ہیں اتنا area ہم کاٹیں گے اور چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں صرف اتنا area ہمارے پاس آ چکا ہے یاد رکھیں جس پروگرام کا آپ نے clips لینے ہیں وہ background پہلے چلا لینا آپ نے تاکہ آپ ورڈ جو confused نہ ہو اگر آپ نہیں چلائیں گے تو آپ کے ڈیسٹاپ میں یہ چیز آ رہی ہوگی ایک دوبارہ پھر کر کے دیکھتے ہیں آخری دفعہ جی insert screenshot clip screen اور جو چیز نظر آ رہی ہو اس میں سے خاص area آپ یوں کاٹ کے اپنے ڈاکومنٹ میں لاسکتے ہیں جب یہ لیا ہے تو اس کے باقی کام وہی ہیں آپ click کریں اس کو wrap text اور tight کریں اور اس کو جتنا مرضی آپ چھوٹا کر لیں جتنا مرضی بڑھا کر لیں اور جہاں مرضی adjust کر لیں وہ آپ کے اپنی choice ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ہم tight کریں گے اور جتنا مرضی اس کا size اپنے مطابق کر لیں گے جہاں آپ کو دل چاہتا ہے یہ دیکھیں گے اسی طرح یہ بھی اور اس کو بھی ہم tight کرنے کے بعد جہاں چاہیں اس کو لگا سکتے ہیں چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ اپنی نوٹس میں ڈاکومنٹس میں مختلف قسم کی تصاویر لگا کے لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھا سکتے ہیں انسائٹ کے اندر مزید چیزیں دیکھتے ہیں انسائٹ کے اندر ہے آن لائن ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈاکومنٹ میں کچھ ویڈیوز کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ یہ لیسن ہے اور آپ اس کی سپورٹنگ میں ایک ویڈیو بھی دینے چاہتے ہیں جو آپ نے یوٹیو پہ رکھی ہوئی ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں جہاں ویڈیو لگانا چاہتے ہیں وہاں پہ کلک کریں انسائٹ کے اندر آن لائن ویڈیو پہ کلک کریں ایک وینڈو آئے گی تھوڑی ہی دیر بعد وہ آپ سے پچھے گا کہ آپ نے کہاں سے لینی ہے تو ایمبیڈ کرنی ہے ویڈیو یا یوٹیوب سے لینی ہے تو نورمالی یوٹیوب سے لیتے ہیں اور یہ سرچ بار ہے یہاں جو آپ لکھیں گے وہ سرچ ہو جائے گا جیسے کہ یہاں میں اپنا نام لکھتا ہوں شاہد نائیم اب یوٹیوب سے سرچنگ ہو جائے گی شاہد نائیم کا نام سے اب لیٹس پوز یہ ویڈیو ہم رکھنا چاہتے ہیں اس پہ ہم کلک کر کے انسائٹ کر دیں گے تو یہ ویڈیو اس میں آ جائے گی ہم اتنا بڑا اس کو نہیں چاہتے ہم چھوٹا سا چاہتے ہیں ہم اس کا چھوٹا سا تھم نیل بنا لیتے ہیں اور یہ بالکل تصویر کی طرح ہی ہوگا آپ اس کو ٹائٹ رکھیں اور جہاں آپ کو مناسب لے گے وہاں اس کو آپ ایڈجسٹ کر لیں یہ دیکھیں میں یہاں اس کو اور جب ہم نے اس پہ کلک کیا تو آپ کی ویڈیو یوٹیوب سے چلنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں چاندی لمحوں کے بعد آپ کی ویڈیو یہاں پر پلے ہو جائے گی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے ویٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کا نشان پر کلک کرنا مد بھولیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اس میں اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا اور آپ اس ویڈیو سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں گے تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہاں پر ایم ایس ورڈ میں ہم نے ایک فائل کھولی ہوئی ہے اس کا نام ہم نے پیکٹس فائل رکھا ہوا اور اس میں صرف ہم نے ٹیکس رکھا ہوا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہم نے کچھ مزید چیزیں سیکھی تھیں امیجز اور انسرٹ کیے تھے سمارٹ آرٹ انسرٹ کیا تھا آج ایک دو چیزیں مزید نئی سیکھتے ہیں بعض اوقات ہم اپنے ٹیکس کے ذریعے کچھ دوسری فائل کا لنک بنا سکتے ہیں اپنی ورڈ کی فائل کے اندر جسے ہم ہائپر لنک کہتے ہیں اگر آپ انسرٹ کے منیو میں دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک ہائپر لنک نظر آتا ہے یہ اولا آپشن اس سے کیا ہو سکتا ہے اس سے ہم اپنی ورڈ کی فائل کے اندر کسی دوسری فائل کو پکچر کو یا ویب سائٹ کے ایڈریس کو لنک دے سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیسے مثال کے طور پر میرے پاس ایک اپنی فائل ہے جو پی ڈی اپ فارمیٹ میں ہے میں چاہتا ہوں جب ہم اس ٹیکس پہ کسی ٹیکس پہ کلک کریں تو وہ پی ڈی اپ فائل آپ کے سامنے آجائے تو اس کو کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم ہائپر لنک پہ کلک کریں گے یہاں پر ایک باکس آئے گا جہاں لکھا ہے ٹیکس ٹو ڈسپلی یہاں ہم وہ ٹیکس ٹائپ کر دیں جو ہم ٹیکس ٹائپ کرنا چاہتے ہیں اور نیچے سے فائلوں میں سے وہ فائل یا کوئی بھی چیز جو آپ اس ٹیکس کے اگینس دکھانا چاہتے ہیں وہ آپ سیلیٹ کر لیں گے جیسے کہ یہاں میرے پاس فائل ہے ایک یہ والے اب میں نے اس کو سیلیٹ کر لیا اور یہاں پر میں جو بھی ٹیکس ٹائپ کرنا چاہوں آپ کے مرضی ہے مثلا میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر مائی پورٹ فولیو اور اس کے بعد میں اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں آپ دیکھیں جہاں پر میں نے ٹیکس تھا وہاں پر ایک مائی پورٹ فولیو کے نام پر نام سے ٹیکس آ چکا ہے اسی طرح اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اگر اس کے اوپر ہم لے کر آنگے ماؤس کا کرسر تو آپ کو ایک ریفرنس بھی نظر آئے گا بلکل اوپر کہ کنٹرول کے ساتھ کلک کریں اس پر اب میں کی بورٹ سے کنٹرول پریس کروں گا اور اس پر کلک کروں گا تو دیکھئے ہمارے سامنے ایک نئی پی ڈی ایف فائل کھل چکی ہے جس میں جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا اور اس کا لنک ہم نے دے دیا ہے اپنی ورڈ کی ڈاکومنٹ کے اندر اگر میں اس پی ڈی ایف کو کلوز کروں گا تو ہم دوبارہ ورڈ کی ڈاکومنٹ میں چلے جائیں لے دیکھئے تو یہ دیکھیں میں نے ایک ریفرنس دے دیا ہے یہاں پر اور اس ریفرنس کو کہتے ہیں ہائپر لنک اسی طرح بعض وقت ہم اپنی معلومات کے لیے یا یوزر جو پڑھنے والا ہے ڈاکومنٹ اس کی معلومات کے لیے کچھ اس میں کمنٹس لکھتے ہیں کمنٹس کس طرح لکھتے ہیں لیٹس پوز یہ ہیڈنگ ہے میں نے اس کو سیلٹ کیا اور اس پر کمنٹ لکھنے کے لیے یہ سامنے کمنٹس ہے انسٹ کمنٹس اس پر میں نے کلک کیا تو آپ دیکھیں ساتھ ایک نئی ونڈو کھل جائے گی جس پر یوزر کا نیم آیا گا جس کے ذریعے آپ لاؤگن ہیں اور نیچے آپ کمنٹس ٹائپ کر سکیں گے لیٹس پوز میں یہاں کمنٹس ٹائپ کرتا ہوں کمنٹس ٹائپ کرنے کے لیٹس پوز میں کمنٹس ٹائپ کرنے کے لیٹس پوز میں کمنٹس چاہتا ہوں مسٹر راشد یعنی یہ ہیڈنگ ہمیں راشد نے پروائیڈ کیا اسی طرح اگر کوئی انفرمیشن مزید ہے یہاں پر ہم کمنٹس دینے چاہتے ہیں کمنٹس پر کلک کریں گے یہاں پر لکھیں گے یہاں پر لکھیں گے یہاں پر ہم یوزر کو ہیلپ دیتے ہیں کہ یہ جو انفرمیشن ہے ہم نے کہاں سے گیتر کی ہے یا یہ جو پیرا گراف ہمیں کس نے پروائیڈ کیا ہے یا ڈاکومنٹ کس کے لیے ہے یہ کچھ اور کمنٹس جو یوزر کے لیے انفرمیٹیو ہو سکتا ہے یا کبھی ہمیں دوبارہ نیکسٹ اس ڈاکومنٹ کو یوز کرنا پڑے تو ہمارے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے تو یہ کمنٹس کی شکل میں یہاں پر دیکھیں آ رہے ہوتے ہیں یہاں پر کمنٹس پر کلک کریں گے اس کمنٹس کا لنک کس ٹیکس کے ساتھ ہے یہ لائن کے ذریعے ہمیں دکھائے گا اور ٹیکس کو ہائلائٹ بھی کر دے گا دوسرے کمنٹس پر کریں گے اس کا بھی تیسرے کمنٹس پر کریں گے تو اس کا بھی اسی طرح آپ کمنٹس کا ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ رائٹ کلک کرنا ہے اور یوزر کے پر رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ رائٹ کلک اور ڈیلیٹ پریس کریں گے آخری کمنٹس بھی کلک جب ختم ہو جائے گا تو یہ باکس خود با خود ہی بند ہو جائے گا جلدی آج کی لسن میں ہم سیکھیں گے کہ ہیڈر کیا ہے فٹر کیا ہے اور اپنے ڈاکومنٹ کو ہم پیج نمبرز کیسے لگا سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ٹیکس باکس کے حوالے سے تو آئیے اس ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو کا آگاز کرنا سے پہلے آپ سے حسب سابق ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کرنے شان پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے ملے گا اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے تو آئیے اپنی ویڈیو کا بقائدہ آگاز کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فائل تھی جس کا نام ہم نے رکھا ہوا تھا پیکٹس فائل اور یہ ہم نے کھولی ہوئی ہے اس میں صرف ڈاکومنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو اگر میں چھوٹا کر کے دکھاؤں آپ کو ویو کر کے اور یہاں پر ملٹی پیجز پر کر کے میں نے چھوٹا کر کے دکھا رہا ہوں تو اس میں ایکچھلی پانچ پیجز ہیں اگر میں اس کو مزید چھوٹا کروں تو یہاں آپ کو نظر بھی آئے گا لیکن یہ کافی چھوٹا ہو گیا برحال یہ تین پیجز ہمیں نظر آ رہے ہیں ہمیں یہاں کیا کروں گا فرس پیج کے اوپر جا کے پہلے پیراغراف کے آگے میں اپنا کرسر رکھوں گا اور میں یہاں پر ایک پیج انسٹ کروا لیتا ہوں یہاں پر دیکھئے گا پیج بریک کے ذریعے یہ انسٹ کیوں کروا رہے ہیں یہ انسٹ اس لیے کروائیں گے اور اسی طرح اگر کوئی اکنالجمنٹ لکھنی ہو یا پیج میں کوئی چیز اپنے ڈاکومنٹ سے الگ کرنی ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں ہمارا ڈاکومنٹ جو ہے وہ سکس پیجز پہ ہے اور نیچے چل کے دیکھیں گے تو ان تین پیجز نیچے بھی ہو گئے اگر آپ گوھر کیجئے تو سبسکیٹ ٹاپ پر جو پیج کی جگہ ہوتی ہے اگر اس پر ہم کوئی چیز ڈالیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہر پیج پہ نظر آئے تو ہم کہتے ہیں یہ پیج ہیڈر ہے اور اسی طرح اگر پیج کے باٹم پہ یعنی نیچے خالی جگہ پہ کچھ لکھنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پیج فٹر ہے یہ کیسے کر سکتے ہیں دیکھئے گا انسرٹ کے جب ہم آپشن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہیڈر اور فٹر کا آپشن آتا ہے اب اگر ہم ہیڈر پہ کلک کرتے ہیں ویسے تو آپ خود بھی ٹائپ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر کوئی بھی اگر ٹائپ کرنا چاہیں ڈبل کلک کریں تو آپ کا ہیڈر آ جائے گا پیج کے اوپر خالی جگہ پر ڈبل کلک کرنے سے ہیڈر آ جاتا ہے آپ یہاں کچھ لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں لکھتا ہوں جو ہی میں نے لکھا اس کو میں یہاں سے کلوز بھی کر سکتا ہوں آپ یہ دیکھیں یہاں پر اس پیج کے شروع بھی نظر آ رہا ہے اس پیج کے شروع بھی نظر آ رہا ہے اور نیچے والے تینوں پیجز کے اوپر بھی آپ کو نظر آئے گا اسی طرح اگر میں فٹر پر ڈبل کلک کروں تو یہ دیکھیں فٹر نظر آ جاتا ہے اگر یہاں کچھ بھی ہم ٹائپ کر دیں مثال کے طور پر تو یہ دیکھئے گا اب ہمارے جتنے پیجز تھے ان کے آخر پر تینوں نیچے پیجز پر بھی اگر ہم کسی بھی جگہ ڈبل کلک کر دیں گے تو ہم اس سے واپس بھی آ جائیں گے اور اب ہمارے ہر جگہ پر یہ دیکھیں تینوں نیچے پیجز جو ہیں ان پر بھی آپ کو فٹر نظر آ رہا ہے اور اوپر والے پیجز پر بھی آپ کو فٹر نظر آ رہا ہے اب اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم کچھ ready made footer استعمال کرنا چاہتے ہیں ready made header استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے وہ بھی ممکن ہے insert کرنے جائیے اور header پر کلک کیجئے پہلے سے design کچھ دیکھیں یہ headers ہیں مثال کے طور پر ہم یہ لے لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر my ms world notes لکھا ہوا جو ہم نے لکھا تھا اس میں اس کو تبدیل کر دیا ہے اب اگر ہم اس کو close کریں گے تو دیکھیں جتنے بھی پیجز تھے ان کے top پر header آ چکا ہے اسی طرح اگر insert کے اندر جا کے فٹر پر آپ کلک کرتے ہیں اور فٹر میں اسے یہ والا design لے لیتے ہیں یہ دیکھیں اور اس میں پہلے یہاں پر ہم name type کر دیتے ہیں یعنی اور یہاں پر کچھ دیکھ دیتے ہیں microsoft office اور یہاں پر کچھ اور لکھ دیتے ہیں ms word تو جو بھی ہم نے چیز ٹائپ کی آپ دیکھیں یہاں مدارہ کا نام بھی ٹائپ کر سکتے ہیں وہ پوری کی پوری ڈاکومنٹ کے ہر پیج پہ جا چکی ہے تو اس طرح آپ اس کو یہاں سے close کریں آپ اپنے header اور footer لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں header اور footer کے جگہ page numbers بھی لگا سکتے ہیں وہ یہاں پشن ہے page numbers کا وہ پوچھتا ہے top of the page یہ دیکھئے آپ اس میں سے کوئی بھی selection کر سکتے ہیں کہ آپ page کے right side پہ لگانا چاہتے ہیں left پہ لگانا چاہتے ہیں center پہ لگانا چاہتے ہیں یا bottom of the page اور وہاں پہ بھی آپ کو left center right کا option نظر آئے گا جہاں آپ چاہیں مثال کے طور پہ میں یہاں پر یہ والا option select کرتا ہوں تو آپ دیکھئے یہاں پر اگر میں اس کو تھوڑا بڑا بھی کر دوں تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آئے page 3 page 4 page 5 اور اسی طرح کسی بھی جگہ جا کر اگر آپ اس کو بالکل عام document کی طرح bolt size میں بڑا italic underline کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں یا اس کا color بھی change ہو سکتا اب آپ دیکھیں ایک جگہ ہم نے change کیا ہے تو ہر جگہ دیکھئے گا page 5 color change ہو چکے ہے size change ہو چکا italic بھی ہو چکا page 3 page 2 تو اس طرح اب انہی document کے اندر ہم header footer یا page number کا اضافہ کر سکتے ہیں اور آج کے lecture number 22 میں ہم بہت سی نئے چیزوں کے بارے میں جانیں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں حسب سابق آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور button کے ساتھ نظر آنے والے بیل کنشان پر ضرور کلک کر دیجئے اس سے یہ ہوگا کہ جو ہی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ہوئے لے گا تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کسی اور تاخیر کے بغیر جی تو دوستو یہ بلینک ڈاکومنٹ ہے اور ہم ہیں انسرٹ والے کولم کی اوپر اور یہاں پر ریبن آپ کو نظر آ رہا ہے تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ہیڈر اور فوٹر اور پیج نمبر کے بارے میں جانا تھا جو لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے وہ پچھلی ویڈیو ضرور دیکھ کریں اور ٹیکس باکس جس قسم کا چاہیں وہاں پر اس قسم کا ٹیکس باکس آپ ڈال سکتے ہیں اور اس میں جو بھی آپ چاہیں ٹائپ کر سکتے ہیں تو یہ بھی خاص چیز نہیں تھی اس طرح ٹیکس باکس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انسرٹ کے اندر ایک دو اور مختلف قسم کے ڈزائن آگئے ہیں یہاں پر اگر ہم سلیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ٹیکس باکس نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ اس میں کچھ لیں اور یہاں پر میں کچھ لیتا ہوں اور اس کو نیچے بھی تھوڑا سا کر دیتے تا کہ آپ اس کے سٹائل کو مزید تبدیل بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پہلے سے جو تیار شدر ڈیزائن ہے آپ ان میں سے کوئی بھی ڈیزائن لے کے اس کو اچھا سا کلر دے سکتے ہیں اور اگر ان میں کلر موجود نہ ہو نہیں اچھے لگ رہے تو آپ اپنی مرضی سے یہاں سے فیل کر سکتے ہیں فیل کا طریقہ کا جو نے پہلے پڑ چکے ہیں بلکل ویسے ہی ہے دیکھیں یہ box کو فیل کر رہا ہے gradient بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر دیکھیں فاؤنڈ کو کلر دینے کے لیے آپ کو یہاں پر ٹیکس فیل میں آنا پڑے گا اور یہاں پر کوئی بھی آپ کلر دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح ٹیکس آؤٹ لائن جو ہیں وہ آپ چینج کرنا چاہیں ٹیکس آؤٹ لائن بلیک ہے آپ اس کو ریٹ کر دیں یا جس طرح ٹیکس ایفیکس بھی ہیں یہ دیکھیں یہ پہلے بھی پڑ چکے ہیں شروع میں جب ہم نے فارمیشن پڑی تھی تو اس میں بھی یہ چیزیں موجود تھی تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ٹیکس باکس جو ہے اس کی شیپ یہاں سے بھی ہم چینج کر سکتے ہیں کچھ پری ڈفائن شیپ ہیں یہاں پر وہاں اس کے مطابق بھی لے کے آ سکتے ہیں اور اس میں کچھ فیل کر نا کو پکچر فیل کرنی ہو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے پکچر فیل کریں اور تھوڑا سا اگر کمپیوٹر میں سے پکچر لینی ہے تو آپ کمپیوٹر پکچر آپ کی save ہیں جیسا کہ یہاں پہ شیف ایفیکٹس میں دیکھیں کیا ہے کچھ ریڈی میڈ ایفیکٹس بنے ہو ہیں جو آپ کی شیف کو ایک یونیک سا نیا انداز دیتے ہیں شیڈوز ہیں یہ وہی چیز ہیں جو ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں اسی طرح ٹیکس کی آپ ڈیریکشن کو چینج کر سکتے ہیں یہاں سے ٹیک ہے اگر آپ چاہیں تو کسی بھی ڈیریکشن میں ٹیکس کو لے کے آ سکتے ہیں یہ بھی آپ کی چوائز ہے ٹیکس آلائن کر سکتے ہیں اس کی پوزیشن سیٹ کر سکتے ہیں تو جس طرح آپ چاہیں یہ چیز جیز ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوئیں تو انسرٹ کے اندر یہ تھا ٹیکس باکس اور ورڈ آرٹ اس کے راہے ایک ڈراؤپ کیپ ہے یہ کرتا ہے کہ آپ کا ٹیکس پہلے سے موجود ہو تو اس کے پہلے کریکٹر کو کیپیٹل کر دیتا ہے جیسے ٹیکس باکس میں دیکھئے گا یہاں ہے تو یہاں پر کام جا کر ڈراؤپ کیپ کرتے ہیں تو ڈراؤپ کیپ کے دو تین دیکھیں سٹائل ہیں کہ اگر پہلا کریکٹر بڑھا ہے تو سارا اس کے نیچے خر لیے یا ڈراؤپ کیپ اس قسم کا لے کے آنا ہے اور پھر یہاں سے نن تو یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے اسی طرح اگر آپ نے اپنے سگنیچرز کوئی ڈالنے ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں ڈیٹ اور ٹائم ڈیٹ اور ٹائم کا یہ ہے کہ کسی جب آپ فائل دوبارہ کھولیں گے یہ اپ ڈیٹ بھی کر دے گا تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم مزید کچھ چیزیں دیکھتے ہیں انسائٹ کے اندر اگر آپ نے کچھ ایکویشن لکھنی ہو جیسے میتھمیٹیکل ایکویشن ہیں وہ لکھنی ہو تو یہ دیکھیں اس پر کلک کریں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں سے اگر آپ کو چیز ملتی ہے تو ٹھیک ہے اگر آخر پر ہے انسیرٹ نیو ایکویشن اس پر کلک کریں تو آپ کے سامنے یہاں پر ایک پورا کومینیشن آجائے گا ایکویشن کا یہ دیکھئے اور یہ کہاں پر ایکویشن ٹائپ ہوں گی جہاں پر آپ کا کرسر ہوگا جیسے یہاں پر ہے اب یہاں پر ایکویشن ٹائپ کرنے کے لئے فرض کرتے پہلے میں اس ایکویشن میں سے کلک کرتا ہوں یہ ویالا سیمپل اس کے آگے مجھے اس میں سے کچھ یہ ٹائپ کرنا ہے اس کے آگے مجھے لیٹس پوز یہ چیز چاہیے ہے جب یہ کر لیں تو اس کے اندر فلنگ کر لیں پہلے باکس میں کلک کریں جو آپ کو فل کرنا ہو کریں یہ دیکھئے اس طرح سے تو آپ اپنے ڈاکومنٹ میں بڑے آرام کے ساتھ ایکویشن بھی شامل کر سکتے اور بے شمار اس میں ایکویشن سیمبل میں ہیں جو آپ ان کو یوٹلائز کر سکتے ہیں جہاں ضرورت پڑے اور نارمل یہ کیبورڈ سے ٹائپ کرنا ممکن نہیں ہوتے تو ایسی ہم ایکویشن ٹائپ کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت س سیمبل بھی ہوتے ہیں جیسے یہ دیکھئے اور اس میں بھی مور سیمبل پہ آجائیں بے شمار سیمبل ہیں جو کیبورڈ سے ٹائپ کرنا ممکن نہیں ہیں جیسے یہ دیکھئے تو اس میں سے اگر آپ سیمبل لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں جہاں پہ آپ کلک کریں گے یہ دیکھئے انسرٹ ہو جائیں جیسے پاس آئیکنس آجاتے ہیں جیسے یہ پین ہے یہ سیزر ہے یہ گلاسیز ہیں بک ہے ٹیلی فون ہے آپ جیسے میں نے ٹیلی فون لیا یہ دیکھیں کمپیوٹر لیا اب ان آئیکنس کا فائدہ یہ بھی ہے بلکل آپ ٹیکس کی طرح سیلیکٹ کرنے کے بعد گرافکس کی طرح آپ ان کلر چینج کر سکتے ہیں بلکل یہ دیکھیں اس کو میں ریڈ کر رہا ہوں ٹیلی فون کو گرین سا کر رہا ہوں یہ دیکھیں آپ سائز جتنا چاہیں اتنا کر سکتے ہیں ان کو بولڈ بھی کر سکتے ہیں ان کو ٹیلی بھی کر سکتے ہیں ان کو ان لائن بھی کر سکتے ہیں تو بلکل یہ ٹیکس کی دیل ہوتا ہے تو آپ اس کا سائز بھی چھوٹا بڑا جتنا چاہیں کر سکتے ہیں تو یہ تھے آپ کے ایکویشن سیمبل اور کچھ ورڈ آرٹ کی چیز ہیں آج کی ہم ایمیس ورڈ کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم دیئے گئے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیلک نشان پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جو ہی ہم اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا اور آپ اس سے فائدہ اصل کر سکیں گے تو آئیے اپنی ویڈیو جس میں کچھ ٹیکسٹ ہے اب اس میں مزید کچھ کام کریں گے میں اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں زوم اب فرض کرتے ہیں ہم نے اس میں کچھ چیزیں بھی جرائنگ کی ڈال لی ہیں تاکہ آپ کو مزید اچھے سے اندازہ ہو جائے لیٹس پوز ہم یہ ایک ڈاکومنٹ میں باکس ڈال دیا ہے ہم نے اور ہم چاہتے ہیں اس میں کچھ ہیڈنگ آجائے نوٹس کی اس کے لئے ہم کیا کریں گے رائٹ کلک کریں گے اور ایڈ ٹیکسٹ یہاں پر ہم کچھ ٹائپ کر دیتے ہیں کمپیٹر نوٹس اور یہ جو فاؤنٹ ہے اس کو ہم تھوڑا بڑا کرتے ہیں تاکہ پھر آپ دیکھنے میں آسانی ہوگی اس طرح سے کچھ اور چیزیں بھی ٹائپ کرنا چاہیں یا کچھ لگانا چاہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں صرف میں آپ کو یہاں دکھانا چاہتا ہوں آپ فرض کرتے ہیں میں ایک شیپ ڈالی ہے اس کا میں کوئی بھی کلر اور میں اس کو یوں کر کے اور اس کو بھی کلر دے دیتا ہوں یہاں سے ایسے یا ہم خود بھی کلر دے سکتے ہیں یہاں سے شیلے میں اس کو تھوڑا نیلا دی بارال کچھ بھی آپ یہاں ڈرا کر لیں وہ آپ کے اپنی چوائس ہے ہم یہاں پر ایک ایرو بھی ڈرا کر رہے ہیں یعنی اپنی ضرورت کے مطابق اپنے چیزیں سیٹ ویٹ کر لیں ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پہلے سے تیار شدہ design کے طرح کیسے setting کر سکتے چھوٹے سے ہم نے ایک document لی ہے اب آپ نے home سے آگے insert پڑھ چکے اور آگے ہے design اب جب design پہ click کریں گے پہلے سے predefined design پڑے ہوئے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے color setting کر سکتے ہیں وہ کیسے یہ دیکھئے اگر ہم theme پہ click کرتے ہیں تو یہ دیکھئے میں theme جو ہی change کروں گا آپ color scheme change ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے تو پہلے سے color combination موجود ہے اور اگر آپ کو color combination پسند آ جائے تو آپ اس color combination کو یہاں سے select کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے فرض کرتے ہیں یہ لے لیتا ہوں اسی طرح اگر آپ نے غور کیا ہوتی نیچے found بھی change ہو چکے ہیں ان کا size بھی change ہو چکے ہے اگر ہم چاہیں یہاں پر اپنا cursor رکھیں یہ دیکھیں یہ جو document کی formatting ہے اگر آپ اس پر click کریں اس کے مطابق ہو سکتے ہیں اس کے آگے colors ہیں اگر ہم اس پر color پر click کریں یہ دیکھیں یہ پر بھی color combination آپ کو ملیں گے آپ اپنے theme کو مختلف color combinations کے تحت تبدیل کر سکتے ہیں تو اس طرح found یہ دیکھئے گا جیسے ہم found کو change کرتے ہیں ہمارے لکھے text کا انداز change ہو جاتا ہے یہ دیکھئے تو ہم اپنی document کو مرضی کے مطابق یہاں سے adjust کر سکتے ہیں تو جہاں پر آپ چاہیں جہاں پر آپ کو اچھا لگ ہے وہاں پر کلک کر تو یہ تھی ready made کچھ effects اسی طرح ہم کچھ مزید چیزیں دیکھتے ہیں یہاں ہلکے لکے سے نظر آ رہی تو یہاں سے predefined effects بھی لیے جا سکتے ہیں اور set as default ان کو default setting کر لیے یہاں پر ایک دفعہ کلک کر دیں تو یہ ساری default setting ہو جائے گی تو یہ تھی predefined formatting اب کچھ مزید چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کے لیے میں میں یہاں سے اس کو erase کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو چیزوں میں confusion نہ ہو اور ہم اپنی اسی document میں ہیں جس کا نام practice اور میں صرف text ہے اب اس design کے menu کے اندر مزید چیزیں ہیں ایک ہے watermark watermark ایک ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے text کے background میں چیز نظر آرہی ہوتی ہے جو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہ کس کی document ہے کس قسم کی document ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے جیسے custom watermark پہ جائیں گے اور watermark دو قسم کا ہو سکتا ہے یا تو ہم اس کے background میں کوئی تصویر لگا سکتے ہیں جیسے اور insert کر دیتے ہیں اور ok کر دیتے آپ دیکھیں گے اگر آپ کو یہاں سکرین پہ نظر آ رہا تو text کے بلکل background میں آپ کو تصویر لگی نظر آ گی logo اور ہر پیج پہ آئے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں امید ہے مجھے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھیں دکھاتا ہوں آپ کو custom water میں جائیں گے اور یہاں پر text میں یہاں پر کچھ بھی type کر لیں جیسے میں یہاں اپنا نام type کر رہا ہوں اور کلر یا تھوڑا آسا میں ڈارک لے لوں گا تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی آئے اور ok کر دیکھتا دیکھیں اس کی background میں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے background میں ہر صفحے پر آپ کو یہ نام لکھا نظر آئے گا اگر میں یہاں پر آخر پر بلینک یا خالی پر یہ دکھاؤں تو آپ کو اچھے سے پتہ لگ جائے گا یہ دیکھئے میں خالی صفحے پر لے کے چلتا سمپل remove watermark تو یہ remove ہو جائے اسی طرح آپ پیج کو خاص کلر بھی دے سکتے ہیں اب اسی خالی پیج پر رہتے ہیں اور پیج کلر یہ دیکھیں آپ اپنی ورڈ کی ڈاکومنٹ کو کسی خاص پیج کلر کو بھی آسائن کر سکتے میں چھوٹا کر بھی دکھاؤں پیج پوری ڈاکومنٹ کسی خاص کلر میں دیکھیں مزید چھوٹا کر لیتے ہیں آپ اس کو کلر کوئی بھی آسائن کر سکتے یہاں سے جو آپ کو اچھا لگ ہے اور اس کا ٹیکس کلر خود بخود ایڈجیسٹ ہو رہا دیکھیں ہم نے بہت دار کلر کیا ٹیکس خود جو ہے وہ ایڈجیسٹ ہو جائے گا آٹومیٹکلی تو یہ پیج کلر ہے اس کے آگے ہے پیج بورڈر پیج کے گرد ہم بورڈر لگا سکتے بڑا آسان ہے پیج بورڈر پر کلک کیجئے تو سب سے پہلے بے شک یہاں سے باکس کو سلیٹ کر لیں اور OK سکتے ہیں میں یہاں پر یلو کلر لے رہا ہوں تاکہ آپ کا آسانی سے نظر یہ دیکھیں پیج بورڈر سم نے لگا 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 اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی سے یہاں پر کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں میں اس کا بلو کرنے لگا ہوں آپ دیکھیں بلو کلر ہو گیا اس طرح آپ پیج بورڈر کو کسی خاص جگہ سے ریموو بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹاپ سے ریمو کر سکتے ہیں باٹم سے ریمو کر سکتے ہیں اور دونوں سائیڈوں پر لگی رہے ہیں اور یہ دیکھیں صرف دونوں سائیڈوں پر لائنیں ہیں ٹاپ اور باٹم سے نہیں ہیں اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں ٹاپ اور باٹم سے ہو اور سائیڈوں پر نہ ہو تو یہاں سے ان کو ایک دفعہ ریمو کر دیں گے اور اوکی کر دیں ٹاپ اور باٹم پر لائن ہیں اور اگر آپ چاروں طرف چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ کلک کر دیں سب لائن یں واپس آجیں اسی طرح لائن کا جو مٹائی ہے یہاں سے کنٹرول کریں اور لائن کس قسم کی لگنی ہے اس کا کلر کیا ہے وہ یہاں سے کنٹرول کریں گے اور لائن کا سٹائل جو ہے وہ یہاں سے کنٹرول ہوگا دیکھیں یہ لیا اور اوکی یہ دیکھیں اسی طرح گرافیکل بورڈرز بھی لگا سکتے ہیں یہ آٹھ لکھا ہو ہے آپ اس پر کلک کریں آپ یہ دیکھیں یہاں پر کوئی بھی آپ سلیٹ کرنے چیز اس قسم کا بورڈر آپ کے لگ جائے گا اور بورڈرز بھی ہیں وہ بھی مار ورائٹی ہے آپ کسی بھی قسم کا بورڈر لے سکتے ہیں اور ان بورڈرز کو چھوٹا بڑا بھی کیا جا سکتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کیسے چھوڑی سی چیز دیکھ لیں جیسے کہ یہ سٹار سے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اب ان کو چھوٹا بڑا کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پوائنٹ ہے اس کی ویڈ تٹھارا اس کو آپ چلیں تیس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بورڈرز آپ کے مٹائی کی طرف چلے گئے اسی طرح ہم یہاں سے کچھ اور لیتے ہیں بورڈرز فرض کرتے ہیں یہ بھلا اوکی یہ دیکھیں بورڈر لگ چکا ہے اور اس کی مٹائی کو بیس سے آپ تیس پہ کر دیں تو یہ مٹا ہو جائے تو اس طرح ہم اپنے ڈاکومنٹ کو خوبصورت کر سکتے ہیں مختلف کے بورڈرز لگا سکتے ہیں پیج کے کلر سینج کر سکتے ہیں اور اپنی بورڈرز کی ڈاکومنٹ کو خوبصورت کر سکتے ہیں بسم اللہ رحمن رحمن اسلام علیکم میں ہوں شاہد نائیم اور ہم سیکھ رہے ہیں مس ورڈ اور آج کے اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم پیج سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیکس کے مختلف شکلیں کس طرح ایڈجس کر سکتے ہیں اپنے پیج کے اوپر تو آئیے اس ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو آغاز کرنا سے پہلے حسن پیس سابق میں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے نظر آنے والے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کن پر بھی ضرور کلک کیجئے اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کو نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے فائدہ ارسل کریں گے تو آئیے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے اور یہاں پر اس کا زوم ہم نے کم کیا تاکہ آپ پورے صفحے نظر آئیں تو اب ہم پیج لیوڈ پر آئیں گے اور سب سے پہلے اس پہ آئیم مارجن مارجن کیا جگہ چیز ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں آپ کی ڈاکیمنٹ کے پیج کے ٹاپ پر یہ آپ کو بلینک یہ خالی جگہ نظر آ رہی ہے یہ کہلاتا اس کا ٹاپ مارجن اور اگر آپ رائٹ سائیڈ پر دیکھیں جو خالی جگہ آ رہی ہے جو خالی سپیس یہ رائٹ مارجن جو لیف سائیڈ پر خالی پیج جگہ ہے وہ لیف مارجن اور جو نیچے کی طرف ہے وہ بارٹر مارجن تو اور آپ یہ دیکھیں ہمارے اس وقت جو اس داکومن میں صفحے ہیں وہ پانچ ہیں یہ دیکھیں پانچ ماں صفحہ خالی ہو چکا ہے کیونکہ ہمارے تنگ جگہ کی وجہ سے چار صفحوں پر آ گئی ہے اور اگر اس کو نورمل کریں گے یہ دیکھیں اپنا ٹیکس جو ہے وہ آپ کا پانچ صفحوں پر چلا گیا یہ دیکھیں پورے پانچ صفحے ہیں لیکن جو ہی ہم نے نیرو کیا یہ پانچ صفحے کا جو ٹیکس ہے وہ چار صفحوں پر ہی ایڈجس ہو گیا یہ دیکھیں تو اس طرح ہم اپنے ڈاکومن کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کس طرح اس کو چھوٹا یا بڑے صفحوں پر لے کے آ سکتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ڈاکومن کے کسی خاص سائٹ پر زیادہ مارجن چھوڑنا ہوتا ہے جیسے اگر آپ نے اس سائٹ سے بائنڈنگ کروانی ہے تو آپ کو زیادہ سپیس چاہیے ہے یا بعض اوقات آپ کسی کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو لیٹر ہیڈ ہوتا ہے اس کے ٹاپ پہ جگہ چھوڑنی ہوتی ہے یا بعض اگر آپ چہری بے گیر آکر یا دوکمنٹیشن کرنی ہو لیگل دوکمنٹیشن سٹیمپ پیپر ہوتے ہیں اور اس پر پرنڈنگ کرنی ہے تو اس کے اوپر ایک جگہ ہوتی ہے جو آپ کو چھوڑنی پڑتی ہے تو اگر ویسی سٹیویشن ہو تو ہم کیا کریں گے اس کے لیے ہم کیا کریں گے آپ مارجن کے سب سے نیچے دیکھیں گے تو کسٹم مارجن کا ایک آپ نظر آگر آپ اس پر کلک کی جی اور یہ پر جو آپ نے سیٹنگ کی ہوگی انچیز میں یا سینٹی میٹرز میں اس کے مطابق یہاں مارجن آئے گا یہ دیکھیں ٹاپ پر 2.5 4 سینٹی میٹرز ہے اگر آپ اس کو بڑھا دیں جیسے کہ مجھے لیٹر ہیڈ پر 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 کرنی ہے اور اس پر مجھے کوئی 10 سینٹی میٹر کی جگہ چاہیے 8 سینٹی میٹر کی جگہ چاہیے تو یہاں پر ہم ٹائپ کر دیتے ہیں 8 یا کی وور سے اور لیف سائیڈ 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 جو جگہ چاہیے وہ بھی ہم adjust کر سکتے روکے کرتے ہیں آپ دیکھیں ہر پیج کے ٹاپ پر ایک بلینک سپیس آگئی ہے اگر پرنٹ پیپر ہے تو وہ پرنٹ والی جگہ چھوڑ کر نیچے اس کی ٹائپ جو ہے وہ ہوا کرے گی اور اس پر آپ پر سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈاکومنٹ آپ کی زیادہ صفرح پر چلے گی اس اسی طرح اگر آپ ٹاپ کو کم کرنا چاہیں باٹم کو کم زیادہ کرنا چاہیں تو آپ سارا کام جو ہے وہ مارجن میں جا کے کسٹم مارجن میں کریں گے اور یہاں سے جو آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پر 3 سینٹی میٹر کر دیا مجھے لیپ سائیڈ پہ بھی جگہ زیادہ چاہیے تاکہ کچھ بائنڈنگ بہر رہا کے اشیوز نہ آئیں اور ٹیکسٹ بائنڈنگ کرتے اس کے اندر نہ آئے تو میں اس کو پانچ سینٹی میٹر کر رہا اور روکے کر دا آپ دیکھیں ہر صفحے کے لیپ سائیڈ پہ زیادہ جگہ ہے بہر آپ اس کو نارمل کر دیں گے تو یہ تھا مارجن اسی طرح نیکسٹ آپشن ہے اورینٹیشن اورینٹیشن کہتے ہیں صفحہ جو ہے کاغذ آپ کو نظر آتا ہے اس کی اگر چڑھائی دیکھیں تو آپ تقریبا ساڑھے آٹھ ہوتی ہے اور ہائٹ جو ہوتی ہے پورٹریٹ ہے اور اگر اس کی سمت یوں کرنا چاہیں یعنی ہائٹ جو ہے وہ کام ہو جائے اور اس کی جو ویڈ سا وہ زیادہ ہو جائے یہ شکل میں اس طرح یہ بکس ہوتی ہیں تو اس طرح اورینٹیشن چینج کر سکتے ہیں آپ اس کو پورٹریٹ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو لینڈ سکیو کر سکتے ہیں تو اپنی مرضی سے جس قسم کی آپ کو ضرورت ہو آپ اپنے صفحے کو ایڈجیس کر سکتے ہیں اسی طرح نیکس سائز نارمل سائز ہوتا ہے ای فور تو آپ ای فور میں لے کے آسکتے ہیں اس کو لیٹر سائز میں لے کے آسکتے 5 صفحہ پہ ہے لیکن اگر میں اس کو لیگل پہ کر دیتا ہوں جو لمبا سائز ہوتا تھوڑا سا آپ دیکھیں گے ہمارا ڈاکومنٹ جو 5 صفحہ پہ تھا وہ اب چار سے بھی کم صفحہ پر آ رہا ہے اس طرح لیٹر سائز جو اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے مرضی سے پیپر کی ویڈ کو ایڈجس کر سکتے ہیں اور پیپر کی ہائٹ کو بھی ایڈجس کر سکتے ہیں جس طرح آپ چاہیں جیسے ایڈیویلپ ہے چھوٹا سائز کمی کھوک آگز ہے تو اس کو یہاں سے ایڈجس کر سکتے ہیں تو بہرحال نارمل ہم سٹینڈرڈ سائز جہاں پر رکھتے ہیں ای فور اور نیکس چاہی جی کولمز کولمز کے چیز ہیں جس طرح اخبار آپ میں ٹیکس دیکھتے ہیں کولمز کی شکل میں ہوتا ہے تو آپ اپنی ڈاکومنٹ میں کولمز بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں اس کو بڑھا کرتا ہوں تا کہ آپ کو نظر آجائے یہ دیکھیں یہ ہماری ڈاکومنٹ ہے اس کو ہم کولمز میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہم یاد رکھیں اگر ہم اپنی سیلیکشن کے بغیر ڈاکومنٹ کو کولمز میں ڈیوائیڈ کریں گے پوری ڈاکومنٹ ڈیوائیڈ دو کولمز میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہم 3 میں کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں 3 کولمز میں ڈیوائیڈ ہو چکی پوری ڈاکومنٹ اسی طرح اگر ہم اس کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں تو 1 پہ کر لیں آپ کی ڈاکومنٹ جو ہے لیکن سیلیکشن کے بغیر ڈاکومنٹ جو 1 میں آ جائے یہ دیکھیں رہے ہیں اور یہ ہاں بان پہ آ اسی طرح اگر آپ کولمز زیادہ کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو کولمز کے اندر ایک option ہے مور کولمز اس کے اندر آپ خود لکھ سکتے ہیں کتنے کولمز چاہیے ہیں اور ہر کولمز درمیان فاصلہ کتنا ہو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں میں دیکھیں میں پانچ کولمز کر رہا ہوں اب آپ کھ 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 اسی طرح اگر آپ چاہیں تو اس شکل میں بھی لے کے آسکتے ہیں آپ کی لیف سے اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پیج بریک ہے کولم بریک ہے ہم کسی بھی جگہ پر جا کر جیسے کہ یہاں پر ہم نیا صفحہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو بریک میں جا کے پیج پر کلک کر دیں تو آپ دیکھیں وہاں سے نیا صفحہ آ جائے گا اسی طرح اسے آپ کو آسانے سے پتہ لگ جاتا کہ آپ کس لائن پہ کام کر رہے ہیں یہ آٹومیٹکلی نائن نمبر لگا دیتا اس کو ختم کرنے کے لئے نن کر دیں اسی طرح ہائیفنیشن ہائیفنیشن سے مراجی ہوتی ہے کہ اگر آپ ٹائپنگ کرتے ہوئے کوئی لمبا لفظ ہے اور وہ آپ کا نیکس لائن پہ آرہا ہے تو کمپیوٹر کے کرے گا ہائیفنیشن اگر آپ آٹومیٹک کر دیں گے تو جو لمبا لفظ ہوگا جیسے یہ پنشن تھا تو پنش کا لفظ اس کے آخر پہ اس نے مائنس کا نشان یعنی ہائیفن ڈالا اور آئی آگے لے گیا اس کے کہتے ہیں ہائیفنیشن لیکن اگر ہائیفنیشن آف کریں گے تو یہ دیکھیں کہ یہاں سے مائنس ختم ہو جائے تو اس کے بھی ضرورت نہیں ہوتی تو ہائیفنیشن سے یہ ہوتا ہے کہ صرف آگے ہائیفن لگاتا اور آپ کو نیکس لائن پہ مو کر دیتا اسی طرح جی پیراگراف ہے جیسے یہ پیراگراف ہے آپ کا تو انڈنٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے تو لیف سائیڈ سے جگہ چھوڑتا جائے گا پیچھے جائے گی پیراگراف آپ کا آگے مو ہوتا جائے دیکھیں جی اس طرح آپ اپنی ڈاکومنٹ کو بنا سکتے ہیں جی میں یہ پر دو سینٹی میٹر پر اس کو رکھ داؤ اگر اگر پیراگراف بھی آپ یہاں آگے لے جانا ہے تو آپ اس کو بھی دو سینٹی میٹر خود ٹائپ کر دیں یا جلدی جلدی کلک کر دیں آپ دیکھیں آپ دونوں پیراگراف جو اس پیراگراف میں اس کو کم کرتا جائے گا اور یہاں سے اس کو پیراگراف کو بھی یہ دیکھیں تو ہم اپنے پیراگراف کو رائٹ اور لیف سائیڈ سے اس کی سپیس کو کم کر سکتے ہیں اس ہم کہتے ہم نے انڈینٹ کیا ہوا انکریز انڈینٹ اور ڈیکریز انڈینٹ اگر یہاں پر ہمارا کرسل ہے تو بی فور سے کیا ہوگا اگر ہم بڑھاتے جاتے ہیں پیراگراف کے شروع میں سپیسنگ بڑھتی جا رہی ہے کم کرتے ہیں تو کم ہوتی جا رہی ہے آفٹر سے ہی ہوگا پیراگراف کے بعد سپیسنگ بڑھے گی یہ دیکھیں اور ہیں جن میں جن کو ہم استعمال کر کے اپنے ڈاکومنٹ کو خوبصورت کر سکتے ہیں اور اپنے جو پیجز ہیں ان کو اچھی اس کو لک دے سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے ایڈجز کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ نے کافی کچھ یہاں سے سیکھا ہوگا اور اگر آپ نے واقعی یہاں سے کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بھی اسے سیکھیں